دو تین گمبیر باتیں کہنے آپ سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ آپ سے کہہ سکوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کچھ پوچھ سکیں میرے ویعکیان کے بعد اگر آپ کو لگے تو آپ سوال جرور پوچھے گا جس وشے پر میں ویعکیان دینے والا ہوں وہ وشے آج ہمارے دیش کے لیے سب سے مہتپون ہے اس لیے اگر آپ اس میں کچھ سوال کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آزادی کے پچاس سال ہو گئے ہیں ایسا بھارت سرکار کہتی ہے انیس سو سیتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریجوں کی گلامی سے اور انیس سو سیتالیس میں جب آزادی ملی تو اب انیس سو ستانوے آ گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پچاس سال پورے ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے میں مانتا ہوں کہ یہ آزادی کے پچاس سال نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو آشر لگے گا کہ یہ راجی بھائی ایسا کیوں بولتے ہیں گلامی کے پانچ سو سال بھارت سرکار تو کہتی ہے کہ آزادی کے پچاس سال ہو گئے اور میں بہت گنبیرتہ سے یہ مانتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال نہیں بلکہ گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو سمجھئے آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے واسکو ڈگامہ آیا تھا ہندوستان اتحاس کی چوپڑی میں اتحاس کی کتاب میں ہم سب نے پڑھا ہوگا کہ سن 1498 میں مئی کی 20 تاریخ کو واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا تھا اتحاس کی چوپڑی میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واسکو ڈگامہ نے جب ہندوستان کی خوج کی تو شاید اس کے پہلے ہندوستان تھائی نہیں ہزاروں سال کا یہ دیش ہے جو واسکو ڈگامہ کے باپ داداؤں کے پہلے سے موجود ہے اس دنیا میں تو اتحاس کی چوپڑی میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی بھارت کی خوج کی اور میں مانتا ہوں کہ وہ ایک دم گلت ہے واسکو ڈگامہ نے بھارت کی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان کی بھی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان پہلے سے تھا بھارت پہلے سے تھا واسکو ڈگامہ یہاں آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے ایک بات اور جو اتحاس میں میرے انسار بہت گلت بتا ہی جاتی ہے کہ واسکو ڈگامہ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واسکو ڈگامہ ایک بہت بہتر ناویس تھا بہتر سینہ پتی تھا بہتر سینک تھا اور ہندوستان کی خوج کے ابھیان پر نکلا تھا ایسا کچھ نہیں تھا سچا یہ ہے کہ پرتگال کا وہ اس جمانے کا ڈان تھا مافیا تھا جیسے آج کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سارے مافیا کنگ رہے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مندر کی پوترتہ ختم ہو جائے گی ایسے ہی بہت سارے ڈان اور مافیا کنگ پندروی شتابدی میں ہوتے تھے یورپ اور پندروی شتابدی کا جو یورپ تھا وہاں دو دیش بہت طاقتور تھے اور دوسرا تھا پرتگال تو واسکو ڈگاما جو تھا وہ پرتگال کا مافیا کنگ تھا چودہ سے نبی کے آفتات سے واسکو ڈگاما پرتگال میں چوری کا کام لٹے رے پنے کا کام ڈکیتی ڈالنے کا کام یہ سب کیا کرتا تھا اور اگر سچا اتحاس اس کا آپ کھوجیے تو ایک چور اور لٹے رے کو ہمارے اتحاس میں گلت تڑی کے سے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ایسا جو ڈان اور مافیا تھا اس جمانے کا پرتگال کا ایسا ہی ایک دوسرا لٹے را اور ڈان تھا مافیا تھا اس کا نام تھا کولمبس وہ اسپین کا تھا تو ہوا چاہ تھا کولمبس گیا تھا امریکہ کو لوٹنے کے لئے اور واسکو ڈگاما آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لئے لیکن ان دونوں کے دماغ میں ایسی بات آئی کہاں سے کولمبس کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا کی چلو امریکہ کو لوٹا جائے اور واسکو ڈگاما کے دماغ میں کس نے ڈالا کی چلو بھارت ورش کو لوٹا جائے تو ان دونوں کو یہ کہنے والے لوگ کون تھے اکل بھائی جو بتا رہے تھے وہی بات میں آپ سے دہرا رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ چودوی اور پندروی شتابدی کے بیچ کا جو سمیہ تھا یورپ میں دو ہی دیش تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے ایک دیش تھا اسپیل دوسرا تھا پرتگال تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کس بات کے ہوتے تھے کہ اسپیل کے جو لوٹے رہے تھے وہ کچھ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو اس کی سمپتی ان کے پاس آتی تھی ایسا ہی پرتگال کے کچھ لوٹے رہے ہوا کرتے تھے وہ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو ان کے پاس تو اس سمپتی کا بٹوارہ کرنے کے لیے کئی بار جو جھگڑے ہوتے تھے وہ وہاں کی دھرم سبتہ کے پاس لے جائے جاتے تھے اور اس جمانے کی وہاں کی جو دھرم سبتہ تھی وہ کرسٹینٹی کی سبتہ تھی اور کرسٹینٹی کی سبتہ میں چودہ سو بانوے کے آس پاس پوپ ہوتا تھا جو سکھ کہلاتا تھا چھٹوہ پوپ تو ایک بار ایسا ہی جھگڑا ہوا پرتگال اور اس پین کی سبتہوں کے بیچ میں اور جھگڑا کس بات کو لے کر تھا جھگڑا اس بات کو لے کر تھا کہ لوٹ کا مال جو ملے وہ کس کے حصے میں زیادہ جائے تو اس جمانے کے پوپ نے ایک عدیہ دیش جاری کیا عدیش جاری کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سن چودہ سو بانوے میں اور وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ چودہ سو بانوے کے بعد ساری دنیا کی سمپتی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا اور دو حصوں میں ایسا بانٹا کہ دنیا کا ایک حصہ پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ پشمی حصہ تو پوروی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام پرتگال کرے گا اور پشمی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام اسپین کرے گا یہ عدیش چودہ سو بانوے میں پوپ نے جاری کیا یہ عدیش جاری کرتے سمجھ جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پوپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں باٹے اور ان دونوں حصوں کو لوٹنے کے لیے دو الگ الگ دیشوں کی نیوکتی کر دے اسپین کو کہا کہ دنیا کے پچھمی حصے کو تم لوٹو پرتگال کو کہا کہ دنیا کے پوروی حصے کو تم لوٹو اور چودہ سے بانوے میں جاری کیا ہوا وہ آدیش اور بل آج بھی ایگزسٹ کرتا یہ کرسچینٹی کی دھرم ستہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا ایک اندعوہ اس بات سے لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ساری دنیا تو ہماری ہے اور اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دو پرتگالی پوروی حصے کو لوٹیں گے اسپینش لوگ پچھمی حصے کو لوٹیں گے تو پرتگالیوں کو چونکہ دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا آدیش ملا پوپ کی طرف سے تو اسی لوٹ کو کرنے کے لیے واسکو ڈگامہ ہمارے دیش آیا کیونکہ بھارت ورش دنیا کے پوروی حصے میں پڑھتا ہے اور اسی لوٹ کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کولمبس امریکہ گیا اتحاس بتاتا ہے کہ چودہ سو بانوے میں کولمبس امریکہ پہنچا اور چودہ سو اٹھانوے میں واسکو ڈگامہ ہندوستان پہنچا بھارت ورش پہنچا کولمبس جب امریکہ پہنچا تو اس نے امریکہ میں جو مون پرداتی تھی ریڈ انڈین جن کو مایہ سبیتا کے لوگ کہتے تھے ان مایہ سبیتا کے لوگوں سے مار کر پیٹ کر سونا چاندی چھیننے کا کام شروع کیا اتحاس میں یہ برابر گلت جانکاری ہم کو دی گئی کہ کولمبس کوئی مہان ویکتی تھا مہان ویکتی نہیں تھا اگر گجراتی میں میں شبد استعمال کروں تو نرادھم تھا اور وہ کس حد درجے کا نرادھم تھا سونا چاندی لوٹنے کے لیے اگر کسی کی ہتیا کرنی پڑے تو کولمبس اس میں پیچھے نہیں رہتا تھا اس آدمی نے چودہ پندرہ ورشوں تک برابر امریکہ کے ریڈ انڈین لوگوں کو لوٹا اور اس لوٹ سے بھر بھر کر جہاز جب اسپین گئے تو اسپین کے لوگوں کو لگا کہ امریکہ میں تو بہت سمپتی ہے تو اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی پھر امریکہ پہنچے اور اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی نے امریکہ میں پہنچ کر دس کروڑ ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا دس کروڑ اور یہ دس کروڑ ریڈ انڈینز مون روپ سے امریکہ کے باشن دے تھے یہ جو امریکہ کا چہرہ آج آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ امریکہ دس کرون ریڈ انڈین کی لاش پر کھڑا ہوا ایک دیش ہے کتنے حیوانیت والے لوگ ہوں گے کتنے نرادھم قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے گئے امریکہ کو بسانے کے لیے اس کا ایک اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے اور آج اسٹھتی کیا ہے کہ جو امریکہ کی مون پر جا ہے جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں ان کی سنکھا ماتر 65 ہزار رہ گئی ہے دس کرون لوگوں کو موت کے گھات اتارنے والے لوگ آج ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی اسٹھتی بہت سراب ہے جن کا اتحاد ہی ہیومن رائٹس کے وائلیشن پر ٹکا ہوا ہے جن کی پوری کی پوری سبیتہ دس کرون لوگوں کی لاش پر ٹکی ہوئی ہے جن کی پوری کی پوری ترقی اور وکاف دس کرون ریڈ انڈینوں کے خون سے لکھا گیا ہے ایسے امریکہ کے لوگ آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صاحب ہیومن رائٹس کی بڑی خرابستتی ہے کشمیر میں پنجاب میں وغیرہ وغیرہ اور جو کام مارنے کا پیٹنے کا لوگوں کی ہتھیائیں کر کے سونا لوٹنے کا چاندی لوٹنے کا کام کولمبس اور اسپین کے لوگوں نے امریکہ میں کیا ٹھیک وہی کام واسکو ڈگامہ نے 1498 میں ہندوستان میں کیا یہ واسکو ڈگامہ جب کالی کٹ میں آیا 20 مئی 1498 کو تو کالی کٹ کا راجہ تھا اس میں جھامورین تو جھامورین کے راج میں جب یہ پہنچا واسکو ڈگامہ تو اس نے کہا میں تو آپ کا مہمان ہوں اور ہندوستان کے بارے میں اس کو کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ اس دیش میں آتی تھی دیوو بھوے کی پرمپرہ تو جھامورین نے وچارے نے یہ آتی تھی ہے ایسا مان کے اس کا سواگت کیا واسکو ڈگامہ نے کہا کہ مجھے آپ کے راج میں رہنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے آپ مجھے رہنے کی ازازت دے دو پرمیشن دے دو جھامورین بچارہ سیدھا سازہ آدمی تھا اس نے کالی کٹ میں واسکو ڈگامہ کو رہنے کی ازازت دے دی جس واسکو ڈگامہ نے جھامورین کے راجہ کو عطیتھی بنایا اس کا عطیتھ گرہن کیا اس کے یہاں رہنا شروع کیا اسی جھامورین کی واسکو ڈگامہ نے ہتیا کرائی تھا اور ہتیا کرا کے خود واسکو ڈگامہ کالی کٹ کا مالک بنا اور کالی کٹ کا مالک بننے کے بعد اس نے کیا کیا کہ سمدر کے کنارے ہے کالی کٹ کے رلب وہاں سے جو جہاج آتے جاتے تھے جس میں ہندوستانی بیعپاری اپنا مال بھر بھر کے ساؤتیز تیشیا اور عرب کے دیشوں میں بیعپار کے لیے بیزتے تھے ان جہاجوں پر ٹیکس بسولنے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور اگر کوئی جہاج واسکو ڈگامہ کو ٹیکس نہ دے تو اس جہاج کو سمدر میں ڈبونے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا پہلی بار چودہ سو اٹھانوے میں اور یہاں سے جب لوٹ کر سمپتی لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی پورچگی سرکار کے جو لوٹ کر سمپتی کو لے کر لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں اس کے بعد دوبارہ پھر آیا واسکو ڈگامہ واسکو ڈگامہ ہندوستان میں تین بار آیا لگا تھا اور لوٹنے کے بعد چوتھی بار بھی آتا لیکن مر گیا دوسری بار آیا تو ہندوستان سے لوٹ کر جو لے گیا وہ قریب گیارے سے بارے جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی اور تیسری بار آیا اور ہندوستان سے جو لوٹ کر لے گیا وہ اکیس سے بائیس جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں اتنا سونا چاندی لوٹ کر جب واسکو ڈگامہ یہاں سے لے گیا تو پرتگال کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہندوستان میں تو بہت سمپتی ہے اور بھارت ورش کی سمپتی کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا ان کو کہیں سے یہ ٹیکس مل گیا تھا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر محمود گجنبی نام کا ایک ویقتی آیا سترے سال برابر آتا رہا لوٹتا رہا اس دیش کو ایک ہی مندر کو سومنات کا مندر جو براول میں اس سومنات کے مندر کو محمود گجنبی نام کا ایک ویقتی ایک ورش آیا عربوں کھربوں کی سمپتی لے کر چلا گیا دوسرے سال آیا پھر عربوں کھربوں کی سمپتی لے گیا تیسرے سال آیا پھر لوٹ کر لے گیا اور سترے سال برابر وہ آتا رہا اور لوٹ کر لے جاتا رہا تو وہ ٹیکس بھی ان کو مل گئے تھے کہ ایک ایک مندر میں اتنی سمپتی اتنی پوجی ہے اتنا پیسہ ہے بھارت ورش تو چلو اس دیش کو لوٹ آجا اور اس جمعنے میں ایک جانکاری اور دے دوں یہ یورپ والے اور امریکہ والے جتنا آپ نے آپ کو وکسٹ کا ہے سچا ہی یہ ہے کہ چودوی اور پندروی شتابی میں دنیا میں سب سے زیادہ گریبی یورپ کے دیشوں میں تھی کھانے پینے کو بھی کچھ ہوتا نہیں پرکرتی نے ان کو ہماری طرح کچھ بھی نہیں دیا نہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں نہ موسم بہت اچھا ہے نہ کھیتی بہت اچھی ہوتی تھی اور ادیوگوں کا تو پرشنی نہیں اٹھتا تیرہوی اور چودوی شتابی میں تو یورپ میں کوئی ادیوگ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا مول تہہے جیوی شاٹا جو سادن تھا وہ لٹے رہ پن کے ہندوستان میں لوٹ کا ایک نیا اتحاس شروع کیا اس کے پہلے بھی لوٹ چلی ہماری محمود گجنبی جیسے لوگ ہم کو لوٹ تے رہے لیکن باسکو ڈگاما نے آ کر لوٹ کو جس طرح سے کیا اور اور ارگنائز کیا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے پیچھے پیچھے کیا ہوا پرتگالی لوگ آئے انہوں نے ستر اسی ورشوں تک اس دیش کو خوب جم کر لوٹ پرتگالی چلے گئے اس دیش کو لوٹ پھر اس کے پیچھے فرانسی سی آئے انہوں نے اس دیش کو خوب جم کر لوٹ اس کے بعد ہولنڈ والے انہوں نے اس دیش کو لوٹ اور اس کے بعد پھر انگریج آگئے ہندوستان میں لوٹ نے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس دیش پر راجبی کرنے کے لیے پرتگالی آئے لوٹ پرتگالی پرانسی آئے لوٹ پرانسی پرانسی چلے آئے لوٹ انگریج وں نے لوٹ کا طریقہ بدل دیا یہ انگریج وں لوٹ کا سلسلہ بدل دیا اور انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اس کا نام ایسٹ انڈیا رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کے سب سے پہلے صورت میں آئے اسی گجرات یہ بہت بڑا دربھاگ ہے اس دیش کا جب جب اس دیش کی لوٹ ہوئی ہے گجرات کی راستے ہوئی جس مہت تھی اور آج بھی ہے تو انگریجوں کو لگا کہ سب سے پہلے لوٹ نے چلو صورت پورے ہندوستان میں کہیں نہیں گئے سب سے پہلے صورت میں آئے اور صورت میں آکے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کوٹھی بنانی ہے ایسا وہاں کے نواب کے سامنے انہوں نے فرمان رکھا بچارہ نواب تیدہ سادہ تھا اس نے انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوٹھی بنانے کے لیے جمین دے دی کبھی آپ جائیے صورت میں وہ کوٹھی آج بھی کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے کوپر بلا ایک انگریج تھا اس کا نام تھا جینس کوپر چھے ادھکاری آئے کو معلوم نہیں تھا کہ جن انگریج کو کوٹھی بنانے کے لیے ہم جمین دے رہے ہیں بعد میں یہی انگریج ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں اگر یہ پتا ہوتا تو کبھی انگریج کو صورت میں ٹھہرنے کی بھی جمین نہیں ملتی انگریج نے پھر وحی کیا ان کا جو اصلی چھر تہلے کوٹھی بنائی ویاپار شروع کیا دھیرے دھیرے پورے صورت شہر میں ان کا ویاپار فیلہ اور سن سولہ سو بارے میں صورت کے نواب کی ہتیا کرائی جس نواب سے جمین لیا کوٹھی بنانے کے لیے اسی نواب کی ہتیا کرائی انگریج اور سولہ سو بارے میں جب نواب کی ہتیا کرا دی انہوں نے تو صورت کا پورا بندر گاہ انگریج کے قبجے میں چلا گیا اور انگریج نے جو کام صورت میں کیا تھا سولہ سو بارے میں وہی کام کلکتہ میں کیا وہی کام دلی میں کیا وہی کام آگرہ میں کیا وہی کام لکھنو میں کیا جہاں بھی انگریج جاتے تھے اپنی کورتی بنانے کے لیے ہی ہر شہر پر انگریج کا قبجہ ہوتا تھا اور انگریج جھنڈا سہر آیا جاتا تھا دوڑھ سو ورشوں کے اندر بیاتار کے بہانے انگریج انہیں سارے دیش کو اپنے قبجے میں لے لیا سترہ سو پچاس تک آتے آتے سارا دیش انگریج ایسٹ انڈیا کمپنی کا گلام ہو گیا کسی سے نہیں مالوم تھا کہ جس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم بیاتار کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں جن انگریج کو بیاتار کے لیے جمین دے رہے ہیں جن انگریج کو بیاتار کے لیے ہندوستان میں بلا کے ہوا ایک ویکتی کو اس کا نام تھا سراز الدولہ بنگال کا نواب تھا تو بنگال کا نواب تھا سراز الدولہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انگریج اس دیش میں بیاتار کرنے نہیں آئے ہیں اس دیش کو گلام بنانے آئے ہیں اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس دیش میں سمپتی بہت ہے کیونکہ اس دیش میں پیسہ بہت ہے تو سراز الدولہ نے فیصلہ کیا کہ انگریج وں کے خلاف کوئی بڑی لڑائی لڑنے پڑے گی اور اس بڑی لڑائی کو لڑنے کے لیے سراز الدولہ نے ید کیا انگریج کے خلاف اتحاد کی چوپڑی بچپن میں جب بدیار تھی تھا کچھ نو میں پڑھتا تھا تو میں میرے اتحاد کے ادھیا پک سے پوچھتا تھا کہ سر مجھے یہ بتائیے پلاسی کے ید میں انگریج وں کی طرف سے کتنے سپاہی تھے لڑنے والے تو میرے ادھیا پک کہتے تھے مجھ کو نہیں مالو تو میں کہتا تھا کیوں نہیں مالو تو کہتے تھے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھا دوں تو میں ان کو برابر ایک سوال پوچھتا تھا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ بینا سپاہی کے کوئی ید ہو سکتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم کو یہ بتائیے انگریجوں کے پاس کتنے سپاہی تھے تو ہم کو نہیں مالو سراز دولہ جو ہندوستان کی طرف سے اس کے پاس کتنے سپاہی تھے تو کہتے وہ بھی نہیں مالو پلاسی کے ید کے بارے میں اس دیش میں اتحاف کی دیل سو کتابیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں ان دیل سو میرے بچپن سے اس سوال سے بہت پریشان رہا اور اس سوال کا جواب بھی تین سال پہلے مجھے ملا وہ بھی ہندوستان میں نہیں ملا لندن میں ملا لندن میں ایک انڈیا ہاؤس لائبریری ہے بہت بڑی لائبری اس انڈیا ہاؤس لائبری میں ہندوستان کے گلامی کے بیس دفتہ ویجو میں انڈیا ہاؤس لائبری میں موجود میرے ایک پرچھت ہے پروفیسر دھرم پال وہ چالیس ورش تک یورپ میں رہے میں نے ایک بار ان کو ایک چکتھی لکھی میں نے کہا سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیس پلاسی کے یدو میں انگریج وں انگریجوں کے غلام ہو گئے یہ سمجھ میں تو آنا چاہیے اپنے کو کیسے ہم انگریجوں کے غلام ہو گئے یہ اتنا بلا دیش چونتیس کروڑ کی آوادی والا دیش پچاس ہزار انگریجوں کا غلام کیسے ہو گیا یہ سمجھ نہ چاہیے تو وہ پلاسی کے یدو پر سے وہ سمجھ میں آیا انہوں نے کچھ دستا ویج مجھے بھیجے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہے ان دستا ویج وں باجو میں 300 سپاہی اور دوسرے باجو میں 18000 سپاہی کون جیتے گا 18000 سپاہی جس کے پاس وہ جیتے گا لیکن جیتا کون جن کے پاس مارکر 300 سپاہی تھے وہ جیت گئے اور جس کے پاس 18000 سپاہی تھے وہ ہار گئے اور ہندوستان کے بھارت ورش کے ایک طاقتور ہے تو اتنے طاقتور 18000 سپاہی انگریجوں کے کمزور 300 سپاہیوں سے کیسے ہارے یہ بالکل گمبیرتا سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان دستاویجوں کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہم کیسے ہارے انگریجوں کی طرف سے جو لڑنے آیا تھا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب وہ انگریجی سینہ کا سینہ پتی تھا اور بھارت ورش کی طرف سے جو لڑا رہا تھا سرازت دولہ اس کا بھی ایک سینہ پتی تھا اس کا نام تھا میر زافر تو ہوا کیا تھا روبرٹ کلائب یہ جانتا تھا کہ اگر بھارتی سپاہیوں سے سامنے سے ہم لڑیں گے تو ہم تین سو لوگ ہیں مارے جائیں گے ایک گھنٹے بھی یود نہیں چلے گا اور کلائب نے اس بات کو کئی بار برٹش پارلیمنٹ کو چتی لکھ کے کہا تھا کلائب کی دو چتیاں ہیں ان دستاویجوں میں ایک چتی میں کلائب نے لکھا کہ ہم صرف تین سو سپاہی ہیں اور سرازت دولہ کے پاس اٹھارے ہزار سپاہی ہیں ہم یود جیت نہیں سکتے ہیں اگر برٹش پارلیمنٹ انگریجی پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم پلاسی کا یود جیت ہے تو جروری ہے کہ ہمارے پاس اور سپاہی بھیجے جاؤں اس چتی کے جواب میں کلائب کو برٹش پارلیمنٹ کی ایک چتی ملی تھی اور وہ بہت مزیدار ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس چتی میں برٹش پارلیمنٹ کے لوگوں نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس اس کے زیادہ سپاہی ہیں نہیں کیوں نہیں کیونکہ سترے سو ستاون میں جب پلاسی کا یود شروع ہونے والا تھا اسی سمیں انگریجی سپاہی فرانس میں نیپولین بونا پارٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہے اور نیپولین بونا پارٹ کیا تھا انگریجوں کو مار مار کے فرانس سے بھگا رہا تھا تو پوری جی پوری انگریجی طاقت اور انگریجی سے نیپولین بونا پارٹ کے خلاف فرانس میں لڑتی تھی اس لیے وہ زیادہ سپاہی دے نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے پارلیمنٹ میں کہ ہم اس سے زیادہ سپاہی آپ کو دے نہیں سکتے جو تین سو سپاہی ہیں انہی سے آپ کو پلاسی کا یود جیتنا ہے تو رابرٹ کلائب نے اپنے دو جاسوس لگائے اس نے کہا دیکھو یود لڑیں گے تو مارے جائیں گے اب آپ ایک کام کرو اس نے دو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ جاؤ اور سراز الدولہ کی آرمی میں پتہ لگاؤ کہ کوئی ایسا آدمی ہے کیا جس کو رشوت دے دیں جس کو لالچ دے دیں اور رشوت کے لالچ میں جو اپنے دیش سے گداری کرنے کو تیار ہو جائے ایسا آدمی پلاش ہو جائے اس کے دو جاسوسوں نے برابر سراز الدولہ کی آرمی میں پتہ لگایا کہ ہاں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے میر زافر اگر آپ اس کو رشوت دے دو تو وہ ہندوستان کو بیج سکتا اتنا لالچی آگے اور اگر آپ اس کو کرسی کا لالچ دے دو تب تو وہ ہندوستان کی ساتھ پشتوں کو بیج سکتا اور میر زافر کیا تھا میر زافر ایسا آدمی تھا جو رات دن ایک ہی سپنا دیکھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بنگال کا نواب بننا اور اس جمانے میں بنگال کا نواب بننا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے میں بہت نیتا یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کا پردان منطری بننا چاہے دوش بیچنا پڑے تو میر زافر کے من کا یہ جو لالچ تھا کہ مجھے بنگال کا نواب بننا ہے معنی کرسی چاہیے اور مجھے پونجی چاہیے پیسہ چاہیے سکتا چاہیے اور پیسہ چاہیے یہ دونوں لالچ اس سمیں میر زافر کے من میں سب سے جاڑا پرول تھے اور اس لالچ کو روبرٹ کلائب نے برابر بھاپ لیا تو روبرٹ کلائب نے میر زافر کو چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی دستاویجوں میں موجود ہے اور اس کی فوٹوکاپی میرے پاس ہے اس نے چٹھی میں دو ہی باتیں لکھی ہیں دیکھو میر زافر اگر تم انگریجوں کے ساتھ دوستی کرو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کرو تو ہم تم کو ید جیتنے کے بعد بنگال کا نواب بنائی اور دوسری بات کی جواب بنگال کے نواب ہو جاؤ گے تو ساری کی ساری سمپتی آپ کی ہو جائے گی اس سمپتی میں سے پانچ پکہ ہم کو دے دینا باقی تم جتنا لوٹنا چاہو لوٹنا میر زافر چونکہ رات دن یہی سپنا دیستا تھا کہ کسی طرح کرسی مل جائے اور کسی طرح پیسہ مل جائے ترنت اس نے واپس روبرٹ کلائب کو چٹھی لکھی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی دونوں باتیں منجور ہیں بتائیے کرنا کیا ہے تو آخری چٹھی لکھی ہے روبرٹ کلائب میر زافر کو کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ید جس دن شروع ہوگا اس دن آپ اپنے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو کہیے کہ وہ میرے سامنے سرنڈر کر دیں بینا لڑیں میر زافر نے کہا کہ آپ اپنی بات پر قائم رہو گے مجھے نواب بنانا ہے آپ کو تو روبرٹ نے کہا کہ برابر ہم ہماری بات پر قائم ہیں آپ کو ہم بنگال کا نواب بنا دیں گے بس آپ ایک ہی کام کرو کہ اپنی آرمی سے کہو کیونکہ وہ سینہ پتی تھا آرمی کا تو آپ اپنی آرمی کو آدیش دو کہ ید کے میدان میں وہ میرے سامنے ہتھیار ڈال دیں بینا لڑیں میر زافر نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہوگا اور ید شروع ہوا تئیس جون سترہ سو ستاون کو اتحاس کی جانکاری کے انسار تئیس جون سترہ سو ستاون کو ید شروع ہونے کے چالیس منٹ کے اندر بھارت ورش کے اٹھارے ہزار سپاہیوں نے میر زافر کے کہنے پر انگریجوں کے تین سو سپاہیوں کے سامنے سرند کر دیا روبرٹ کلائب نے کیا کیا اپنے تین سو سپاہیوں کی مدد سے ہندوستان کے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو بندی بنایا اور کلکتہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے فورٹ بیلیم آج بھی ہے کبھی آپ جائیے اس کو دیکھئے اس فورٹ بیلیم میں اٹھارے ہزار سپاہیوں کو بندی بنا کر لے گیا دف دن تک اس نے بھارتی سپاہیوں کو بھوکھا رکھا اور اس کے بعد گیارے میں دن سب کی ہتھیا کرائی اور اس ہتھیا کرانے میں میر زافر روبرٹ کلائب کے ساتھ شامل تھا اس کے بعد روبرٹ کلائب نے کیا کیا اس نے بنگال کے نواب سراز الدولہ کی ہتھیا کرائی مرشد آباد میں کیونکہ اس جمانے میں بنگال کی رازدانی مرشد آباد ہوتی تھی سلکتہ نہیں تھی سراز الدولہ کی ہتھیا کرانے میں روبرٹ کلائب اور میر زافر دونوں شامل تھے اور نتیجہ کیا ہوا بنگال کا نواب سراز الدولہ مارا گیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانے کا سفنہ دیکھتا تھا اس دیش میں وہ مارا گیا اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی کرنے کی بات کرتا تھا وہ بنگال کا نواب ہو گیا میر زافر اس پورے اتحاس کی درگھٹنا کو میں ایک وشیش نظر سے دیکھتا ہوں میں کئی بار ایسا سوچتا ہوں کہ کیا میر زافر کو معلوم نہیں تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی کریں گے تو اس دیش کی گلامی آئے گی میر زافر جانتا تھا اس بات میر زافر برابر جانتا تھا کہ میں میرے کرسی کے لالچ میں جو کھیل کھیل رہا ہوں اس کھیل میں اس دیش کو سیکڑوں ورشوں کی گلامی آ سکتی ہے یہ وہ جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اپنے سوارت میں اپنے لالچ میں میں جو گداری کرنے جا رہا ہوں اس دیش کے ساتھ اس کے کیا دش پرنام ہوئیں گے وہ بھی اس کو معلوم تھے لیکن ہوتا کہ ہم سترہ سو ستا ایسا سوچتا ہوں کہ گلامی سے آزاد ہو جاتے کیونکہ اٹھارے ہزار سپاہی ہمارے پاس تھے اور تین سو انگریج سپاہیوں کو مارنا بالکل آتان کام تھا ہم سترہ سو ستاون میں ہی انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو جاتے ایک بات اور دوسری بات یہ جو دو سو ورش کی گلامی ہم کو جھیلنی پڑی سترہ سو ستاون سے انیس سو سینتالیس تک کی اور اس دو سو ورش کی گلامی کو بھگانے کے لیے چھے لاکھ لوگوں کی جو قربانیاں ہم کو دینی پڑی وہ بچ گیا ہوتا بھگت سینگھ چندر شیکھر اودھم سینگھ پانسیاں ٹوپے جہانسی کرانی لکشوی بھائی سبحاس چندر بوس ایسے ایسے نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے سبحاس چندر بوس تو آئی سیت ٹاپر تھے اودھم سینگھ چاہتا تو ایاشی کر سکتا تھا بڑے بات کا دیتا تھا بھگت سینگھ اور چندر شیکھر کی بھی یہی ہے سیت تھی چاہتے تو جندگی کی جوانی کی رنگریلیاں مناتے اور اپنی نوجوانی کو ایسے پندے میں نہیں پھساتے یہ سارے وہ نوجوان تھے جن کا خون اکدیش کے لیے بہت مہتپور تھا ٹھے لاکھ ایسے نوجوانوں کی قربانیاں جو ہم نے دی وہ نہیں دینی پڑتی اور انگریجوں کی جو یاتنائیں سہیں جو اپمان ہم نے برداشت کیا وہ نہیں کرنا پڑتا اگر ایک آدمی نہیں ہوتا میر زافر لیکن چونکہ میر زافر تھا اور میر زافر کا لالچ تھا کرسی کا اور پیسے کا اس لالچ نے اس دیش کو دو سو ورش کے لیے گلام بنا دیا اور میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ سترہ سو ستاون میں تو ایک میر زافر تھا آج ہندوستان میں ہزاروں میر زافر تھے جو دیش کو ویسے ہی گلام بنانے میں لگے ہوئے ہیں جیسے میر زافر نے اس دیش کو گلام بنایا میر زافر نے کیا کیا تھا ویدیشی کمپنی کو سمجھوتا کیا تھا بلا کے اور ویدیشی کمپنی سے سمجھوتا کرنے کے چکر میں اس کو کرسی ملی تھی اور پیسہ ملا تھا آج جانتے ہیں ہندوستان کا جو نیتا پردھان منتری بنتا ہندوستان کا جو نیتا مکھے منتری بنتا ہے وہ سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کرتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے ویدیشی کمپنی والو تمہارا سواگت ہے آؤ یہاں پر اور برابر اس بات کو یاد رکھئے یہ بات سترہ سو ستاون میں میر زافر نے کہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کہ انگریجو تمہارا سواگت ہے اس کے بدلے میں تم اتنا ہی کرنا کہ مجھے کرسی دے دینا اور پیسہ دے دینا آج کے نیتا بھی وہی کہہ رہے ہیں ویدیشی کمپنی والو تمہارا سواگت ہے اور ہم کو کیا کرنا ہم کو کچھ نہیں مکھ منتری بنوا دینا پردھان منتری بنوا دینا سو دو سو کرون روپے کی رشوت دے دینا بوفورس کے مادیم سے ہو یا اینڈرون کے مادیم سے ہو ہم اسی میں خوش ہو جائیں گے سارا دیش ہم آپ کے حوالے کر دیں یہ اس سمیں چل رہا اور اتحاس کی وہی درگھٹنا دوہرائی جا رہی ہے جو سبترہ سو سبتاون میں ہو چکی ہے اور میں آپ سے میرے دل کا درد کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی دو سو دھائیسو برش اس دیش کو گلام بنا سکتی ہے لوٹ سکتی ہے تو آج تو ان میر زافروں نے چار ہزار ویدیشی کمپنیوں کو بلا لیا آپ کو معلوم ہے اس دیش میں روڈ سمجھوتے ہوتے ہیں ویدیشی کمپنیوں سے اور دروازہ کھول کر ویدیشی کمپنیوں کو ایسے بلایا جا رہا ہے جیسے وہی اب اس دیش کے بھاگی کا نردارن کریں گے اور اس میں ہر ایک پارٹی شامل ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مندر کی پوترتہ کا مجھے دیان یہ سب چور اور میر زافروں کی اولاد ہیں جو پارٹی والے ہو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں سبتاون میں جب نہیں رہتے ہیں تو ویدیشی کمپنیوں کا ویروت کرتے ہیں اور جیسے ہی کرتی مل جاتی ہے سب سے پہلا کام ویدیشی کمپنیوں کو بلا کے ان کے سامنے ساشٹانگ دندوت پرنام کر کے سمجھوتے کر اور کوئی بھی ایک نیتا اس دیش کا اپواد نہیں ہے ہر پارٹی کو اس دیش میں راج چلانے کا موقع ملا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اور ہر پارٹی نے ایک ہی ثبوت دیا ہے ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ بلاو جانتے ہیں کیا ہوتا مہاراست میں ابھی ایک ناٹک اور تماشا ہو کے چکا اس تماشے کو آپ نے پڑھا ہوگا دو تین دن اخواروں میں چرچہ کا وشہ رہا جانتے ہیں کیا ہے ایڈوانٹیج مہاراست اور وہ ایڈوانٹیج مہاراست کیا ہے مہاراست میں ویدیشی کمپنیوں کا کھلا سوادت ہے آپ لوٹنے کے لیے آئیے یہ کہنے کے لیے وہ تماشا آئے ہو جس ہوا اور ایسے تماشے ہندوستان کے ہر پردیش میں ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں ہور کیا لگی ہوئی ہے ہر ایک مکھے منتری دوسرے مکھے منتری کے ساتھ اس کامپٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ میرے پردیش میں جیدہ ویدیشی کمپنی آیا تمہارے پردیش میں جیدہ ویدیشی کمپنی آیا اتنے بڑے ناول پر یہ ناٹک چل رہا اور اس ناٹک کے سوتر دیکھ یہ کیا کیا ہے ابھی تک کیا تھا کہ ویدیشی کمپنیوں کو بلانے کے لیے اس دیش میں کچھ قائدے تھے کچھ قانون تھے ان کے چلتے وہ جیدہ سے جیدہ 49 پرتیشت کی پونجی لے کر آتی تھی سرکار نے فیصلہ کیا لیبرلائزیشن کے نام پر کہ اب ویدیشی کمپنیوں کو 49 پرتیشت سے 51 پرتیشت تک پونجی لگانے کی کھلی چھوٹ ہے اور 51 پرتیشت کے بعد 64 پرتیشت تک ویدیشی پونجی لگانے کی چھوٹ ہے اور اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ 100 پرتیشت تک پونجی لگانے کی کھلی چھوٹ ہے منہ 100% پہلے آئے تھے دھیان رکھئے بندوق لے کر تلوار لے کر لوٹنے کے لیے اب کی بار لوٹنے کو ان کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں اپنی سرکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہاں کا ہر نیتہ میر زافر ہو گیا ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے روبرٹ کلائیڈ کو بھیجنے کی اور بحث پتائے کیا چل رہی ہے اگر آپ نے اگر دھیان سے آپ پڑھتے ہو تو اتواروں میں ابھی ایک بہت بڑے نیتہ کا بیان آیا میں اس کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ایک بڑے نیتہ جو بہت ذمہ دار مانے گاتے ہیں اس دیش کے ایکس فائننس مینسٹر رہے ہیں ان کا بیان پتا ہے کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی کے ایم پی کو پارلیمنٹ کے اندر ودیشی کمپنیوں کا ایجنٹ بننے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے یہ ان کا بیان ہے اور کیوں کیوں کی ہم کو دلالی کھانی ہے ہر ایک کمپنی سے تو ہندوستان میں دلالی کھانے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے اور اس کھلی چھوٹ کو دینے کے لیے اگر کوئی کانون بنانا پڑے تو وہ کانون ہندوستان کے پارلیمنٹ کو بنا لینا چاہیے یہ بیان ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے نیتہ جو بشت منتری رہ چکے ہیں ان کا ہے یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں جتنی ودیشی کمپنیاں آتی ہیں ہر ودیشی کمپنی کی میں نے یہ میرز آخر کے بھی باپ ہو گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف کہتے ہیں بھارتی یا سنسکرتی اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر ان کا ایک ایمپی بولتا ہے کہ ہر ودیشی کمپنی سے ڈلالی کھانے کی ہم کو چھوٹ ملنے چاہیے ایسے ہندوستان میں پانچ سو چالیس ایمپی بیٹھیں اور ہر ایمپی اگر ایڈنٹ ہو گیا ہے ودیشی کمپنیوں کا اور کچھ ہو گئے ہیں ودیشی کمپنیوں کے اور ان ایڈنٹوں میں پتا ہے کیا ہے پورے دیش کو ایک کمپنی بنا دیا ہے جیسے کمپنی کو چلاتے ہیں بہتی دیش چلا رہا ہے جو مند میں آتا ہے وہ کانون بنا دیتے ہیں ہندوستان میں ودیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو لوٹ کی کھلی چھوٹ چاہیے اس کے لیے سیرہ کانون ختم کرو سرکار نے پی کر لیا کہ سیرہ کانون ہٹا دے ودیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو لوٹ کی کھلی چھوٹ کرنے کے لیے ایم آر ٹی پی کانون کی ضرورت نہیں ہٹائیے سرکار نے فیصلہ کیا کہ ایم آر ٹی پی کانون اٹا دیں گے ودیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہمارے اوپر انکم ٹیکس جادہ لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر انکم ٹیکس کم کرنا چاہیے سرکار نے فیصلہ کیا چالیس ٹکہ والا انکم ٹیکس دس ٹکہ کر دیا ویدیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو capital gain tax میں چھوٹ ملنی چاہیے بھارت سرکار نے تیہ کیا 40 سکھا والے capital gain tax کو 20 سکھا کر دیا ویدیشی کمپنیوں کے اور اس کے باجوں میں دوسری طرف جو سودیشی لوگ ہیں جو بھارتیہ لوگ ہیں ان پر tax برابر بڑھانا ویدیشی کمپنیوں پر tax کی چھوٹ ہے لیکن بھارتیہ لوگوں پر tax بڑھانا اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کو capital gain tax دینا پڑے گا 40 سکھا اگر ویدیشی کمپنی ہے تو اس کو capital gain tax دینا پڑتا 20 سکھا اگر آپ کی کمپنی ہے ہندوستانی کمپنی ہے تو آپ کو corporate tax دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ income tax دینا پڑے گا ویدیشی کمپنی ہے تو ان پر corporate tax کی بھی چھوٹ ہے اور income tax کی بھی چھوٹ ہے اور کچھ چھیتر تو ایسے ہیں جس میں بھارت سرکار نے یہ تقصہ حصلہ کر لیا ہے کہ اگر ویدیشی کمپنی جھوٹے کو لکھ کر دے دے کہ ہم 100% export کریں گے تو 5 سے 10 سال تک ان کے اوپر کوئی tax نہیں لگے گا tax holiday ہوگا یہ چل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ گئی ہے شاید آپ کو اندازہ لگیا ہو سرکار نے notification جاری کر دیا ہے کہ اگر ویدیشی کمپنی والے کچھ لاکھ یا کچھ کروڑ روپے کی سمپکتی اس دیش میں لائیں اور لگائیں تو ویدیشی کمپنی کے ادھکاریوں کو بھارت ورش کا ناغرک مانا جا سکتا dual citizenship اور یہ بات ہمارے دوست کے پردھان منتری جب ویدیش گئے تھے وہاں کہہ کے آئے یہاں نہیں کہا پارلیمنٹ ویدیش گئے تھے نیو یورک اور نیو یورک میں ویدیشی کمپنیوں کے ادھکاریوں نے جب ان کو پوچھا کہ آپ dual citizenship کے معاملے میں کیا کہنے والے تو ہمارے پردھان منتری نے تال ٹھوک کے کہہ دیا کہ آپ آئیے کچھ کروڑ روپے کی سمپکتی لے آئیے تو ہم آپ کو ہندوستان کا ناغرک ماننے کو تیار اور اگر ویدیشی کمپنی والے ہندوستان کا ناغرک بن جائے کیونکہ کچھ پونجی لے کر آئے ہیں تو ان کی حیثیت آپ کی حیثیت کے برابر ہو جائے گی اور اگر ویدیشی کمپنی کا کوئی ادھکاری اس دیش کا ناغرک ہو سکتا ہے تو اس دیش کے پارلمنٹ کا چناؤ بھی لڑ سکتا کیونکہ اس دیش میں پارلمنٹ کا چناؤ لڑنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے بس ایک ہی کوالیفیکیشن کہ آپ اس دیش کے ناغرک ہیں یا نہیں ہیں آپ چھوڑ ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں اچھکے ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں گنڈے ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں ڈان ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں مافیا کینگ ہیں چناؤں لڑ سکتے ہیں اور تو اور چھوڑ دیجئے اگر آپ نے تیس مردر کیے ہیں تو آپ چناؤں لڑ سکتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بہت اور ایسے ایک دو لوگ نہیں ہیں اس بار کے آپ کے دیش کی لوگ سبھانے اسی سے زیادہ ایسے ایمپیز ہیں جو نوٹڈ ہسری شیٹر ہیں اور میں آپ کو میں میرے گھر کی بات کہتا ہوں میں دوسرے کی بات نہیں کہتا میرے پتا جی کے بڑے بھائی پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں اتر پردیش کو اور میں ہمیشہ ان کو میرا دل جلتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں ان کو لگتا ہے کہ راجیب مزاق کرتا میں کہتا ہوں کہ تاؤ جی میں ان کو بڑے پتا جی یا تاؤ جی کہتا ہوں وہ کیا تھا کہ پہلے اپنی جیب میں وارنٹ لے کر گھومتے تھے فولن دیوی کو اریکس کرنے کے لئے کیونکہ فولن دیوی نوٹوریس کرمنل ہے جس نے تیس سے زیادہ مردر کیے تو میرے بڑے پتا جی میرے پتا جی کے بڑے بھائی پولیس کے بڑے آفیسر ہیں اتر پردیش میں جیب میں وارنٹ رہتا تھا فولن دیوی کو اریکس کرنے کے لئے اور آج ان کی حیثیت جانتے ہیں کیا ہے وہی یکتی فولن دیوی کی پولیس سیکیورٹی کے لئے کام کرتا یہ اسٹھتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس جلالت کی نوکری سے اچھا ہے کہ لاس مار کے باہر نکل آؤ میں نے کل تک جس کو جو رفتار کرنے کے لئے وارنٹ لے کر گھومتے تھے آج اسی فولن دیوی کی سرکشہ ویوستانہ وہ لگے رہتے اور فولن دیوی جیسے اسی سانسد ہیں اس دیش میں جو لوگ سبھا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے مردر کیے ہیں انہوں نے ڈکیٹیاں ڈالی ہیں انہوں نے چوری کیے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو جتنے زیادہ مردر کر سکے جو جتنی زیادہ چوریار ڈکیٹی ڈال سکے وہ اتنا ہی بڑا نیتا ہے اس دیش اور اس دیش کی جنتہ کا بھی دیکھ لیجئے کہ ایسے ہی لوگوں کو تھمپنگ میڈورٹی سے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے یہ ہمارے دیش کے پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم کے گال پر سب سے بڑا تماشا ہے اور آج بمبئی میں چناؤ ہو رہا میں دو تین دن سے اخوار پڑھ رہا ہوں یہ خبریں برابر میں پڑھ رہا ہوں کہ انڈر ورلڈ کے لوگ اب یہاں چناؤ میں کھڑے ہو کر پہنچ رہے ہیں معنی آج تک جو قانون کا ان لنگن کرتے آئے ہیں کل کو وہ بیٹھیں گے قانون بنانے کے لیے اور آپ ان کے دوارہ شاشت ہوئیں گے معنی اگزیانی جستی چور اچکہ بندہ لٹے رہے لپنگا آپ کے اوپر ساشن کرے گا منتری بنے گا اور آپ اس کو مالائیں پہنائیں گے اس سے بڑا تماش آپ پولٹیکل ڈیموکریسی پہ کوئی دوسرا ہو نہیں ہے تو بھارت سرکار نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تو ہندوستان میں ویدیشی کمپنی والے کچھ پونجی لے کر آئیں اور اس دیش میں وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور چناؤ کیسے لڑا جاتا ہے کیسے جیتا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں چناؤ کو جیتنے کے لیے گنڈا شکتی چاہیے اور چناؤ کو جیتنے کے لیے دھن کی شکتی چاہیے ویدیشی کمپنیوں کے پاس دونوں ہی چیزیں موجود ہیں وہ گنڈا شکتی بھی لاسکتے ہیں اور وہ دھن کی شکتی بھی اس دیش میں اکٹھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ویدیشی کمپنیوں کو یہاں تک چھوٹ ملی ہے کہ ان کے ادھکاری آئیں اس دیش میں کچھ پونجی نویش کریں اس دیش کے ناغرک ہو جائیں اور اس دیش کے ناغرک ہو جائیں تو چناؤ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگر چناؤ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں اور اگر ویدیشی کمپنیوں کے ادھکاری ہندوستان میں چناؤ لڑکر پارلیمنٹ میں پہنچنا شروع کر دیں گے تو ہندوستان انیس سو سیتالیس کے واپس پرانی اسکتی میں چلا جائے گا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے اب ودیشی لوٹ اس دیش کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور یہ کوئی خام خیالی کی بات نہیں ہے ایسا شروع ہو گیا ہے راج جی صبح میں دو میمبر آف پارلیمنٹ اس سمیں ودیشی ناغرک کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں انٹری پا چکے دو لوگ نام ریزیڈنٹ انڈینز کے نام پر ان کو پارلیمنٹ میں انٹری ملی اور بیہار کی اسیمبلی میں تین ایسے ایمیل ایز ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ ودیشی ناغرک ہے لیکن ان کو بیہار کی اسیمبلی میں جگہ ملی ہے اب ودیشی لوگ باقاعدہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے پہلے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے تو طریقہ کچھ اور ہوتا تھا اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو طریقہ تھوڑا سا بدل جائے گا میرے حساب سے آج کی استطیق میں اور انیس سو چھالیس کی استطیق میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آزادی کے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں میں برابر یہی کہہ رہا ہوں کہ گلامی کے جو پانچ سو سال شروع ہوئے ہیں وہ ہی کانٹینیو ہو رہے ہیں آزادی آئی ہے اور کیوں اس کے گمبیر کارن ہیں اور ان گمبیر کارنوں کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب اس دیش کو آزادی مل رہی تھی اس دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس دیش کے ساتھ بہت بڑی گدداری ہوئی ہے جو بیسک سوال ہم کو اٹھانے چاہیے تھے میرے پرکھوں نے شاید نہیں اٹھائے اور کیوں نہیں اٹھائے اس کے بارے میں ہم کو وشلیشن کر لینا چاہیے جو لوگ اس دیش کی سبتہ کی طرف لپ لپاتی جیب لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کون تھے پنڈی جوارلال نہرو ہندوستان کا سبتہ عیاش ویکسی جس کو اس دیش کا پہلا پرہن منتری بننے کا گاورب ملا وہ میرے لیے دربھاگ یہ تھا اور وہ آدمی اس حد تک عیاش تھا کہ ایک عورت دو اور اس سے جو چاہو کروالو لائڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی بیلی کا استعمال پنڈک نہرو کے لیے کیا اور یہ بات اب ایک اوپن سیکریٹ ہے دکھنوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنڈک نہرو کس قسم کا گستی تھا اور پنڈک نہرو کے بارے میں بریٹش پارلیمنٹ میں جب دیبیٹ چلتا تھا تو وہ دیبیٹ کیا ہوتا تھا اس کو سمجھئے ایک بار ایک ویلیم بلور فورس نام کا ایم پی تھا اس نے پنڈک نہرو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کیا اپنے پارلیمنٹ سے انگلین پارلیمنٹ اس نے کہا کہ پنڈک نہرو شریف سے دکھنے میں ہندوستانی ہے لیکن دماغ سے سو پرتشک کھرا انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ستہ دو دلکل سرکشت ہے اور اس نے وہ بھی مانا ایسے آدمی کے ہاتھ میں ستہ دی گئی اور وہ ستہ دینے کا ناٹک چلا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ستہ دینے کے لیے ٹرانسفر آف پاور کے بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ان میں دو تین ایگریمنٹ مہتکون ہیں جو سمجھنے چاہئے ہندوستان میں انیس سو سہتالیس تک انگریجوں کی ایک سو ستائیس کمپنیاں کام کر رہی تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چنتہ یہ تھی کہ اگر ہندوستانی آزاد ہونے کے بعد ساری انگریجی کمپنیوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے تو یہ جو لود ہو رہی ہے یہ جو سمپتی مل رہی ہے یہ جو پیسہ آ رہا اس یہ بند ہو جائے تو پنڈک نہرو کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چرچہ ہوئی اور پنڈک نہرو نے کہا کہ آپ چنتہ مت کریے ہم انگریجوں کی ایک کمپنی کو بھگائیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی باقی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو ہندوستان میں رکھ لیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانا اس لیے جروری ہے کیونکہ سارے دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ماہول بنا ہوا اس لیے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو ودا کر دو باقی جو انگریجی کمپنیاں ہیں ان کو اسی دیش میں ہم رکھ لیں گے اور ان میں سے ایک دو نام میں آپ کو گناہ دوں جن کو پنڈک نہرو نے جانے نہیں دیا بروک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی آج کی نہیں ہے سن اٹھارہ سو نبی کی ہے لپٹن انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی ہے آج کی نہیں ہے سن اٹھارہ سو بانوی کی ہے آج سے سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے کی کمپنی اور ایسی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو پنڈک نہرو نے باقاعدہ ٹرانسفر آف پاور کے ایگریمنٹ کر کے انگریجوں کی کمپنیوں کو رکھا تو آجادی کا مطلب کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے اور باقی انگریج کی کمپنیاں جو اس دیش کو لوٹ رہی ہیں اس کو نہیں بھگائیں گے اور اس نے ہی نہیں اس کے بعد دوسری بات جو ہوئی وہ اس سے بھی جیادہ خطرنا اس میں مانتا 1946 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں انڈیاز انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا آزادی کا قانون بھارت کی آزادی کا قانون اور میرے جیسے نوجوان سے اگر پوچھا جائے تو ہندوستان کو برٹین کے پارلیمنٹ سے قانون پارت کرنے کے بعد آزادی دی گئی ہے ہم نے آزادی لی نہیں کیونکہ یہ تو میں بہت بیچارگی کی استثیتی مانتا ہوں کہ کوئی ہم کو قانون پارت کر کے آزاد کرے اور پارلیمنٹ کے نیم ہوتے ہیں اگر مان لیجئے آج پارلیمنٹ نے ایک قانون پارت کیا اور اس قانون کے پارت ہونے کے بعد ہم کو آزاد کیا کل کو اگر وہ پارلیمنٹ اس قانون کو واپس لے لے تو ہماری آزادی کا ہوگا کیا اس لیے یہ سب سے گمبھیر سوال تھا کہ 1946 میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ اگر انڈیاز انڈیپینڈنس ایکٹ پارت کرتا ہے اور اس ایکٹ کو پارت کرنے کے آدھار پر اس دیش میں کچھ لوگاں کا چناؤ ہوتا ہے جن کی سمویدھان سبھا بنائی جاتی ہے اور اس سمویدھان سبھا کے آدھار پر کانسٹیوشن کا نرمان ہوتا اور کانسٹیوشن بھی کیا بنا ہے 1935 میں انگلینڈوں نے گورنمنٹ آف انڈیا رول پارت کیا اس دیش پر ساشن کرنے کے اور 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا رول تھا وہ ہندوستان کو انہوں نے اگلے ایک ہزار سال تک گلام بنائی رکھنے کے لیے پارت کیا اس گورنمنٹ آف انڈیا رول کو تو آزادی کے بعد ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا گیا یہ بہت ہی دربھا کے پون تھا دنیا میں کوئی بھی ریش جب آزاد ہوتا ہے تو پرانی زوستاؤں کو بنا کر نہیں رکھتا اٹھا کے پھیک دیتا فرانس بھی انگریجوں کا گلام رہا اور فرانس نے 1790 میں جب وہاں کرانتی ہوئی اور فرانس کی آزادی آئی تو فرانس نے انگریجوں کا بنایا ہوا سمویدھان فرانسی سی لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون سب اٹھا کے پھیک دی تب فرانس آزادی امریکہ بھی گلام رہا ہے یورپ کے لوگوں کا اور جب امریکہ میں آزادی آئی امریکہ اپنے سیویل وار سے باہر نکلا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو امریکہ کی آزادی کے بعد بھی وہاں کے لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئی جتنی جوستہ اور کانون سب اٹھا کے تھے تو میں نے میرے دیش کے پرکھوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے میرا اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ جس 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو انگریجوں نے اس دیش پر ساشن کرنے کے لیے بنایا تھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے پھیکا کیوں نہیں اٹھا کے کیوں اس کو ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا تھا اور جو سمویدھان انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون کے آدھار پر کھڑا ہوا ہے وہ سمویدھان اس دیش کا بھلا کر نہیں سکتا اس بات سے میں کنونس ہوں اور آپ دیکھ لیجئے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا رول میں نے نکلوایا اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو ایک باجوں میں رکھا اور ہندوستان کے سمویدھان کو دوسرے باجوں میں رکھا فرسٹ ایکٹ کے 95 جو آرٹیکلز ہیں انکشید ہیں ان کی بھاشا جیسی کی تیسی ہے کومہ پولیس ٹاپ بھی نہیں بدلا گیا میں نے جو کچھ انگریجوں نے پیہ کر دیا تھا اسی کو آزاد ہندوستان کے ایاش پردان منپری نے ہندوستان کا سمویدھان مان گیا یہ آزادی کیسی آزاد اور اس سے بھی جیادہ تیسرے گمبھیر سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ جن کانونوں کو انگریجوں نے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا وہ کانون آج بھی کیوں چلتے ہیں اٹھارہ سو ساتھ میں انڈین پولیس ایکٹ بنایا اور اٹھارہ سو ساتھ کا جو انڈین پولیس ایکٹ بنایا انگریجوں نے وہ جانتے ہیں کیوں بنایا کیونکہ اٹھارہ سو ستاون میں بغاوت ہو گئی تھی سارے دیش میں بدرو ہو گیا تھا انگریجوں کو ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر اٹھارہ سو ستاون جیسی بغاوت اگر پھر سے ریپیٹ ہو گئی تو ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا تو اس بغاوت کو دوانے کے لیے انگریجوں نے پولیس کی استحافتنا کی اور اس پولیس کو وشیش عدکار دیئے ان میں سے ایک مہتپون ادھکار تھا کہ پولیس والے کو ڈنڈا پکڑا دیا ہاتھ میں وہ آج بھی لے کے گھومتا اور وہ جے ڈنڈا پکڑا دیا پولیس والے کو ہاتھ میں اس کے ساتھ کچھ ادھکار دے دیئے کیا ادھکار دے دیئے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں تو اس کو لاتھی چارج کرنے کا ادھکار ہے بینہ چیتاونی بھی ہے لاتھی چارج کرنے کا ادھکار ہے انگریجوں نے اٹھارے سے ساتھ میں یہ انڈیان پولیس ایکٹ بنایا اپنی سرکار کو بچانے کے لیے تاکہ اس دیش میں بغاوت نہ ہو اور اس دیش کے لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ انگریجوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارے سے ساتھ کا بنایا ہوا انڈیان پولیس ایکٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی چلتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں اور اسی سال میں انگریجوں نے انڈیان سیویل سرویس ایکٹ بنایا یہ جو کلیکٹر ہوتے ہیں نا یہ جو جلادھکاری ہوتے ہیں یہ انڈیان سیویل سرویس ایکٹ انگریجوں نے ہندوستان کے گاؤں گاؤں کے لوگوں سے ریونیو کلیکشن کرنے کے لیے گاؤں گاؤں کے لوگوں پر اپیہ چار کر کے لگان بسولنے کے لیے کلیکٹر کی پوسٹ بنائی وہ کلیکٹر کی پوسٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی جاری ہے اٹھارے سو ساٹھ کا انڈین سیویل سرویس ایکٹ آج بھی چلتا ہے اٹھارے سو اٹھاون میں انہوں نے انڈین ایڈیوکیشن ایکٹ بنایا اور انڈین ایڈیوکیشن ایکٹ بنانے کے پیچھے لارڈ میکالے کی بہت اسپسٹی یوجنا تھی لارڈ میکالے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دیش کو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کی سودیشی سکھا پدیتی کو ختم کرو اس کی جگہ پر انگریجی والی سکھا پدیتی لاؤ تو اس دیش میں شریر سے ہندوستانی لیکن دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے اور جو دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے وہ اس دیش کی یونیورسٹیز سے نکلیں گے اور وہی لوگ ساشن کریں گے تو ہمارے حتمیں کریں گے یہ اٹھارے سو اٹھاون میں ایٹین سفٹی ایٹ میں انگریجی سرکار نے لاغو کیا یہ ایکٹ اور اسی ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد کلکٹا یونیورسٹی بنا بومبی یونیورسٹی بنا مدراث یونیورسٹی بنا وہ قانون اٹھارے سو اٹھاون میں جو بنایا تھا وہ آج بھی چلتا ہے اور دے تینوں یونیورسٹیز گلامی کے پرتی کے سنیش میں کھڑے ہوئے اٹھارے سو چورانوے میں انگریجی سرکار نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ بنایا جمین کو ہڑپنے کا قانون اور جمین کو ہڑپنے کے قانون میں ہندوستان میں ڈالہوزی نام کا ایک ککھیات انگریج آفیسر تھا وہ مشہور تھا جہاں جاتا تھا جس راجی میں جاتا تھا اسی راجی کی جمین ہڑپ لیتا تھا جھانسی کی اسٹیٹ اسی نے ہڑپی تھی جس کے خلاف جھانسی کی رانی لکشوی بھائی کی لڑائی ہوئی تھی اور جھانسی کی رانی لکشوی بھائی نے انگریجوں کے خلاف جو لڑائی لڑی اپنے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اس جھانسی کی رانی لکشوی بھائی کو مروانے کا کام جانتے ہیں کن لوگوں نے کیا تھا یہ خاندیا سندیا خاندان اور یہ سندیا خاندان وہی ہے جس کے سپوت مادہ راہ سندیا آج بھی ہیرے کی ہنگوٹی لے کے ہندوستان کے منتری بن کر بیٹھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھانسی کی رانی کی ہتیا کروائی تھی انگریجوں کے ساتھ ساجش کرتے ہیں وہ لوگ آج بھی اس دیش کو رول کرتے ہیں وہ گنڈا خون جس نے انگریجوں کی مدد سے اس دیش کو برباد کرنے میں کفر نہیں چھوڑی وہی خون آج بھی اس دیش میں منتری بن کر بیٹھتا ان کی اممہ ایک پارٹی میں ہے اور وہ دوسری پارٹی میں اور ان کا بس چلے تو بیٹا بیٹیوں کو تیسری پارٹی میں بھرتی کر دیں کیونکہ جنڈ کی بھر ایاشی کا جو نشہ چڑ گیا ہے وہ اترتا نہیں ہے راجے مہاراجے اب یہ ایک دوسرے قسم کے پیدا ہو گئے پہلے پرانے جمانے کے راجے اور ہوتے تھے اب یہ نئے راجے مہاراجے پیدا ہو گئے انگریجوں دوارہ بنائے گئے وہ سارے کانون جو اس دیش میں چلتے ہیں انگریجوں کا بنایا ہوا سنبیدھان کا آدھار جو اس دیش میں چلتا ہے اور سب سے بڑی بات 1946 کا انڈیاز انڈپینڈنس ہے جس کے آدھار پر ہم کو آزادی ملی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں آزادی آئی نہیں بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فریب آپ کے ساتھ ہوا اور ایک آخری بات اس آزادی کے بارے میں اور کہہ دوں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دیش کو آزاد کرنے کی بات کر رہا تھا تو اس دیش کے بہت سارے جوتشی تھے پرانے دستاویج میں نے بہت اکٹے کیے اور ان کو جب میں دیکھ رہا تھا تو 1945 سے اس دیش میں بہت سارے جوتشیوں نے بھوششوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشیوں نے بھوششوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشی اس بات پر سہمت تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی نہ لی جائے وہ دن اچھا نہیں ہے ان کے اپنے کچھ کیلکولیشنز ہوں گے جوتش کا شاستر ہے جوتش کا وگیان ہے اس دیش میں اور بہت ذکست وگیان ہے میں مانتا ہوں اس کو اور اس دیش کے اس جوانے کے سارے بڑے جوتش شاستری کہہ رہے تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی مت لی جئے پندک نہروں سے منع کیا تھا سردار پٹیل سے منع کیا تھا لیکن یہ سکتہ کے موہ میں اتنے اندھے تھے کہ جو کچھ انگریج کہہ رہے ہیں وہ ہی مانو اور اس جمعنے میں ایک فرانسی سی لیخک تھا اس کا نام تھا ڈومینک لاپیرے اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ایک انٹرویو لیا ڈومینک لاپیرے نے کئی کتابیں لکھی اس میں ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ میڈ نائٹ اور ایسی ہی اس کی ایک دوسری کتاب ہے دیویزن آف انڈیا اس دوسری کتاب میں اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جو انٹرویو لیا ہے وہ چھاپا اور وہ میں نے جب پرہا تو میرا خون کھول گیا ڈومینک لاپیرے نے سوال کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہ آپ ہندوستان کو پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کے بارے بجے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہو یہ کام تو دن میں کرنے کے آزادی لینے اور دینے کے کام تو دن میں ہوتے ہیں رات کے بارے بجے تو دنیا میں سب سے زیادہ کوکرم ہوتے آپ یہ کیوں کہنا چاہتے ہو تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جواب جانتے ہیں کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا ہے اس انٹرویو میں کہ میں نے جان بوچ کر پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کو بارے بجے اس دیش کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیوں کیونکہ میں نے سارے جوتشیوں سے پتا کیا ہے کہ پندرے اگست انیس سو سہتالیس کا دن اس دیش کے لیے بہت ہی دور بھاگی کا دن ہے اور اگر اس دن اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں سکتا یہ بتے گا کھنڈ کھنڈ بری اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں سکتا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بری تو اس لیے میں نے اس دیش کو پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کو ہی بارے بجے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سارے بڑے جوتشی یہ کہہ رہے ہیں دوسری بات اس سے بھی زیادہ مہتفور اس نے کہی اس نے کہا کہ 15 اگست 1945 انگریجوں کے لیے وشو بجائے کا دیوت ہے کیوں کیونکہ 15 اگست 1945 کو جاپان کی آرمی نے انگریجوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا کیوں کیا تھا جاپان کے اوپر دو ایٹم بم جرائے تھے 6 اگست اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناکہ ساکھیں اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں اور وہ سرنڈر جو ہوا تھا وہ انگلینڈ کی آرمی کے سامنے ہوا تھا تو راڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ 15 اگست 1945 کو جاپان کے سینکوں نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا ہے وہ ہمارا وشو بجائے کا دیوت ہے اس لیے ہم 15 اگست 1947 کو ہی آزاد کریں گے اور اس بات کو پنڈک نہرو جانتے تھے سردار پٹیل بھی جانتے تھے بہت لوگ جانتے تھے کہ 15 اگست 1947 کی رات کو بارے بجے آزادی لینا اس دیش کے جوٹش شاستر کے سارے قانونوں کے خلاف ہے اور بہت سارے جوٹشیوں نے یہ بھوشمانی کر دی تھی کہ آپ آزادی لیو گے اور ایک دو سال کے بعد یہ دیش ٹوٹ جائے گا اور وہ ٹوٹا پاکستان الگ ہوا وہی ہوا اور آگے بھی انہوں نے یہی عوشاب دیا ہے کہ یہ دیش آگے بھی کھنڈ کھنڈ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے کشمیر الگ ہو جائے پنجاب الگ ہو جائے آسام الگ ہو جائے ناغلینڈ الگ ہو جائے ترکورا الگ ہو جائے جھارکھنڈ الگ ہو جائے یہ سارے اندولن اس دیش میں چل رہے ہیں اور سبی اندولنوں کو امریکہ اور یورپ سے بھرپور ہتیار ملتے ہیں پیسہ بھی ملتا اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس دیش میں کرولو کرولو روپے کا فورن فنڈ آتا ہے کرولو کرولو روپے کی ایک اے فورٹی سیون رائفل آتی ہے وایا پاکستان یا وایا چین کے بورڈر سے یہ طبت کے علاقے میں ہمارے دیش میں گزائی جاتی ہے اور انہی ہتیاروں سے لے کر اسی دیش کے کچھ نوجوان جن کو برگلائیا گیا ہے وہ اس دیش کو کھنڈ کھنڈ بانٹنے کا آندولن کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ناغلینڈ ہندوستان سے الگ ہونا چاہا تھا آپ ناغلینڈ میں جائیے وہ اس دیش کا پہلا ایسا پردیش ہے جس نے گھوشت کیا ہے کہ ہماری راجی بھاشا انگریجی ہے بھارت کے سمدھان میں کہیں نہیں یہ ناغلینڈ میں چلتا اور ناغلینڈ میں میں گیا پچھلے سال تو پچھلے سال جب میں دیماپور جا رہا تھا کوہما سے دیماپور تو راستے میں مجھ کو روک دیا اور روکنے کے بعد پولیس والے نے کہا کہ آپ کے پاس ویزا ہے تو میرے اندر سے پہلے کپکپی سی چھوٹی میں نے کہا ویزا مانگ رہے ہیں میرے ہی اپنے دیش کے ایک گاؤں میں جانے کے لیے ویزا کہ ہاں آپ کو وہ سارے پریپتر چاہیے نہیں تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے تو بارڈر پہ دوسرا آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ ہندوستان سے آیا میں نے کہا آپ ہندوستان کا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کا نہیں ہیں ہم ہندوستان سے الگ ہونا مانتا یہ بات ناغا لینڈ میں گھسی ہوئی ہے اور آپ ناغا لینڈ جائیے آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ کرشین مشنریز نے کتنے بڑے لیول پہ پیسہ بانچ بانچ کر وہاں کے لوگوں کا دھرم پریورتن کرا کے صرف دھرم ہی پریورتن نہیں کرا ہے ان کو ہندوستان سے الگ کرنا ہے یہاں تک مانتا بنا جائے اور کل کو آپ کو یہ عشر نہیں ہونا چاہیے کہ الگ ناغا لینڈ کی مان کرنے والے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں تو ہندوستان کے ایسے دسیوں پردیش ہیں جن کو الگ الگ ہندوستان سے بانچنا ہے اور اس کی پوری پلاننگ امریکہ میں سی آئی اے کے لوگ بیٹھ کر بناتے ہیں کیونکہ بل کلنٹن اس بات کو کہہ چکے ہیں ان کے پہلے رونالڈ ڈریگن بھی کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور چین ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک ہے سوویٹ سنگو تو ہم نے توڑ دیا جیسے توڑنا تھا اب توڑنے کے لیے دو ہی دیش ہمارے سامنے ہیں یا تو چین ہے یا بھارت ورش تو بھارت ورش کو توڑنا ہے اس کے طریقے وہ جانتے ہیں چین کو کیسے توڑنا ہے اس کے طریقے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رکھ یہ ابشاپ آج کا نہیں ہے یہ انیس سو سیتالیس کا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آزادی جھوٹی اس آزادی کا کوئی مسئل نہیں اور یہ ایک اور آخری بات کہ اس دیش کے سب سے بڑے نیتا مہاتمہ گاندی نے کہا کہ یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ بانج ہے ویشیہ ہے وہ آدمی اہنسہ کی بات کرنے والا کٹو شبد بھی اس کے موہ سے نہ نکلے ایسا ویکسی تھا گالی تو کبھی اس کے موہ سے نکلتی نہیں تھی اس آدمی نے پارلیمنٹری سسٹم کو بانج اور ویشیہ تھا اور اس لیے اس آدمی نے کہا تھا کہ کانگریس کو ختم کر دو تو کانگریس کو ختم نہیں ہوئی لیکن گاندی کو ختم کر دیا ان کانگریسیوں کیونکہ وہ ان کے راستے میں آنے آنے لگا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ کانگریسی ایسے ہی اس دیش کو لوٹیں گے جیسا برٹشرز اس دیش کو لوٹتے رہے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم اس دیش کے لیے ہے نہیں اور انگریجوں نے جبرجستی اس دیش پر لادا ہے وہ سسٹم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوٹ کتنی بڑھ گئی ہے آپ کو یاد ہے یہ کانگریسی سرکاروں نے پارلیمنٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے پروی فرض کی بات کی تھی اس دیش میں جو راجے رجوالے ہوا کرتے تھے ان راجے رجوالوں کے لیے سرکار کی طرف سے کچھ پیسہ دیا جاتا تھا ہر مہینے کسی کو چھ مہینے پہ کسی کو سال بر میں تو یہ سارے کے سارے ایمپیز اس جمعنے کے کانگریس کے ایمپیز ہلہ کرتے تھے پارلیمنٹ میں کہ راجے رجوالوں کے ساشن تو ختم ہو گئے تو یہ پھر پریوی فرض کیوں ملتا ہے ان کو تو ایک جھٹکے میں ان سب نے پریوی فرض ختم کر دیئے آج وہی ایمپیز کیا کہتے ہیں ہماری تنکہ بڑھاؤ ہمارے تی اے بڑھاؤ ہمارے ڈی اے بڑھاؤ ہمارے ایچارے بڑھاؤ ہمارے الاؤنسز بڑھاؤ اور پیٹ نہیں بھرتا کتنا کھاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ایک ایک ایمپیز کی تنکہ پر اس دیش میں پرتیویقتی دھائی لاکھ روپے خرچ ہوتا آپ کی جیسے میری جیسے اور ایک ایک یکٹی سے جو دھائی لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے اس دیش کے ایک ایک راجے رجوالے کو پالنے کے لیے آپ شاید گالیاں دیتے ہو گئے اس جمانے کے راجے رجوالوں کو یہ آج کے جمانے کے راجے رجوالے بیٹے ہیں جن کے باپ جو ہیں ایمپی تھے ان کا بیٹا بھی ایمپی ہے اور ناپی بھی ایمپی بنے اس کی کوشش کرتے ہیں چاہے اس میں دم ہو یا نہ ہو میں نے راجے رجوالوں کے خاندان میں ایسا چلتا تھا کہ باپ راجہ ہے تو بیٹا بھی راجہ اب کیا ہو گیا ہے باپ ایمپی ہے تو بیٹا بھی ایمپی بنے گا چاہے بیٹے میں کوئی گل ہو یا نہ ہو یہ کوشش ہر ایک دورہ لیتا کرتا اپنے بیٹا بیٹی کو جورجسی پارلیمنٹ میں گھتانے کی کوشش کرتا تو ایک ایک ایمپی کے اوپر ڈھائی ڈھائی لاکھ روپیا خرچ ہوتا ہماری جیب سے یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ میرے ٹیکس کا پیسہ اور اس پر یہ تاغر دھلنا کرتے ہیں موج کرتے ہیں مستی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ودیش یاترہ اوپر جاتے ہیں ودیش پرواز پر جاتے ہیں اور کئی کئی ایمپی تو یہ ہے کہ سرکار کے خرچے سے اپنے دل کا آپریشن کرانے جاتے ہیں اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کریں گے سرکار کے خجانوں سے پیسہ نکلنا چاہیے اور وہ پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا اور کیسے کیسے بہانے بنا کر ایمپیز کو لے جانے کے لیے ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا میمبر آف پارلیمنٹ کا چیکل آف کرون روپے خون پسینے کی کمائی کا برباد کر دیا کیا کرنے گئے تھے دوسرے دیش کے پارلیمنٹ کا دھیان کرنے گئے تھے کیا آپ دھیان کر کے آئے کچھ ادھیان ودھیان نہیں کر کے آئے گھر کے لیے کچھ خریدداری کر لائے بی بی کے لیے ساریاں لے آئے لپسکک لے آئے نیل پولیش لے آئے پاؤڈر لے آئے اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے لیے ہے نہیں اور اسی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اور اس میں ایمپیز کے ساتھ اگر ہندوستان کی سبھی اسیمبلیز کے ایمیلیز کی تنکھا اگر آپ جوڑ دیں تو یہ دھائی لاکھ روپیہ جانتے ہیں کتنا بیٹھتا ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اور یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ میں اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کی چلنے والی ایک ایک منٹ کی کاریوہی کو جوڑ دیں تو یہ روپیہ دس لاکھ کے آس پاس بیٹھتا ہے پرتیویقتی دس لاکھ روپیہ کھرچ ہوتا ہے اس دیش کی بانج اور ویشیہ پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے یہ ہے اس دیش کا پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اور وہاں بیٹھ کے ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ایک کام کے جب من میں آیا ووک آؤٹ کرو جب من میں آیا ہلا مچا دو اور آپ اگر دیکھو اب تو زیرو آور کی کاریوہی کا ایک گھنٹے پرسارہ ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہندوستان کے کسی مونٹے سری اسکول کے بچوں کی کلاک سے جیادہ بہتر ہے جہاں بچے آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو تو تو میں میں کرتے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اس سے زیادہ بہتر آپ کو لگتا پارلیمنٹ کا اسٹیٹس ہے جس طرح سے جھگڑے ہوتے ہیں جس طرح سے توپو میں ہوتی ہے اور جس طرح سے ایک دوسرے کی دھوتی اتارنے کا کام کرتے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں یہ اسریش کے ایمپیز ہیں اور آپ وہاں کی تو بات چھوڑ دیجئے میرے اتر پردیش میں تو ایک دن یہ ہو گیا کہ مائک اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے دوسروں کے سر پہ مارا ان لوگوں نے یہ کیا پیپر ویٹ اٹھا کے مارا پٹک پٹک کے سر پھٹ گئے لوگوں یہ میرے یہاں ہوا اتر پردیش اور بیہار کی اسیمبلی میں تو روج یہی درش رہتا کب پیپر ویٹ اٹھا کے دوسرے کے کھوپڑے پہ مار دے گا کچھ پتہ نہیں منہ ہم جو ہے لاکھوں روپیہ دس لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک ایمپیز پر اور اس پارلیمنٹ کی ایک ایک منٹ کی پروسیڈنگ پر وہ پارلیمنٹ ہم کو دیتا کیا وہ پارلیمنٹ سوائے ایک کام کرنے کے کچھ نہیں کر رہا دیش بیچو دیش بیچو اور دیش بیچو انڈیا is on sale ہندوستان کی آزادی کے پچاسویں سال گرے پر ہم نے ہندوستان کو بیچنے کے لیے کھون دیا ایسے اس دیش کی سونجنتی منائی جا رہی ہے آزادی اور یہ سمجھوتے پتا ہے کیسے ہوتے ہیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویزن پہ ہمارے پردھان منٹری دوسرے دیش کے پردھان منٹری سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں وہ ایک فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا وہ دوسری فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا دیش بکنے کا سمجھوتا ہو جاتا فائل میں اندر کیا لکھا ہوا ہے کبھی کھول کر آپ کو نہیں دکھایا جاتا اور برابر مسکراتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے معنی دیش بیچے ہی ہے تو مسکراتے ہوئے سارے کام ہوتے ہیں یہ سارا چلتا ہے اور اس دیش میں ہم لوگ جو ہیں بے وکوفوں کی طرح سے اس دیش کے پارلمینٹیریانز کے اوپر لاکھوں روپیہ کھرچ کرتے ہیں اور اس لیے میں نے کہا کہ اس دیش میں کوئی آزادی آئی نہیں وہی پارلمینٹ اس دیش میں چلتا ہے انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو کانون بنائے تھے وہ کانون چلتے ہیں انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو سمویدھان دے دیا وہ سمویدھان چلتا ہے اور انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو ارثویوستہ بنائی وہی ارثویوستہ چلتی ہے اور ہم سب کو جانتے ہیں کیا کہا جاتا ہے دیش کا وکاس ہو رہا ہے اتنا بڑا بھرم کبھی ہوا نہیں اس دیش کو وکاس ہو رہا ہے اس وکاس کے فیمانے کیا ہیں جب آجاد ہوئے تو اس دیش کے اوپر ایک نئے پیسے کا ودیشی کرج نہیں تھا اور اب کتنا وکاس ہو گیا ہے اب وکاس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا پرتیک بچہ آٹھ ہزار پانچو روپے کا کرجدار ہو گیا یہ وکاس ہو گیا پہلے ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا دو سو سال انگریجوں نے لوٹا تو بھی ہمارے اوپر ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا اور اب پچاس سال کی آزادی کے بعد اس دیش کے بچے بچے کو ہم نے کرجدار بنا دیا یہ وکاس ہوا وکاس کی دوسری پریبھاشہ میں آپ کو دیتا ہوں کتنا وکاس ہوا ہندوستان جب انیس ستہالیس ستہالیس میں آزاد ہوا تو ساری دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا جتنا مال بکتا تھا جتنا ٹریڈ چلتا تھا اس ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ دو فیس بھی تھا دیرو دشملہ چار تک کا رہ گیا ہے اتنا وکاس ہوا وکاس چکتا ہوا ہے انیس ستہالیس انیس سوالتالیس میں اس دیش کا بھیدیشی بھیاپار کا گھاٹا مہنے آیات میریات کا گھاٹا آیات جادہ ہوتا ہے میریات کم ہوتا اس کی وجہ سے گھاٹا آتا ہے بھیاپار میں تو انیس سو سیتہالیس انیس ستہالیس میں ریزرب بینک کے آنکھوں کے انتصار آیات میریات کا گھاٹا دو کروڑ روپے تھا آج انیس ستانوے میں آیات مریات کا گھاٹا پندرہ ہزار کروڑ ہو گیا ہے یہ ہے وکاس اس پیش کا اور میں وکاس کی پڑے بھاشا دوں آپ کو انیس ستالیس آلتالیس میں چارانے سیر کا گہو ملتا تھا آج اٹھارے روپے کلو کا گہو ہو گیا یہ وکاس ہے اس پیش انیس ستالیس آلتالیس میں ریزر بینک کے آنکھوں کے انصار چھے آنے کا ایک سیر دودھ ملتا تھا گائے کا شد اور اب بیس روپے کے لوگ کا پاوڈر کا دودھ پیجئے اور آپ کا یہ آپ کا وکاس ہو گیا انیس ستالیس آلتالیس میں اس دیش میں تین پیسے کی ایک سیر بھاڑی ملتی تھی سبجی ملتی تھی آج بیس روپے کی ایک پاو بھاڑی مل جائے تو اپنے آپ کو باز بھاڑی چاری سمجھئے یہ وکاس ہو گیا اس دیش میں انیس ستالیس آلتالیس میں آپ کے پرکھوں نے جو دادا دادا جی یہاں بیٹھے ہیں بزرگ ان سے میں شاید جاننا چاہوں گا کہ حاکس آم آپ کو کھانے کو ہی نہیں بانٹنے کو ملتا ہوگا اور اب انیس ستالیس میں آکے آم تو گیا بہت دور مینگو فروٹی ملتی ہے ایک ساٹھ روپے کلو کی ہم کیا تفقات ہو گیا اس دیش میں افراد ماترہ میں پانی تھا اور افراد ماترہ میں اس دیش کی ندیاں بھری رہتی تھی آج اس دیش میں جمیم کھو دیئے تو پانسو فٹ اور چھے سو فٹ پر پانی نہیں ملتا ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا اور اب دھیرے دھیرے حالات کیا ہو گئی ہے کہ پہلے دریہ بیکھتے تھے مہا ساگر بیکھتے تھے تالہ بیکھتے تھے پانی کی عطاہ جل راشی تھی آج کہیں کہیں تھوبارہ چلتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی تفکتا ہے ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا بارے روپے کی پانی کی بوٹل ملتی ہے سینے کے لیے بھارتی اور سنسکرتی میں پانی کبھی بیچنے کی چیز نہیں رہا دودھ اور پانی اس دیش میں کبھی بیچے نہیں جاتے تھے جمین بھی کبھی بیچی نہیں جاتی اس دیش میں دودھ بکتا ہے وہ تو چھول دیجئے پانی بکتا ہے بارے روپے لیٹر کا اور ہم بوتل لگا کے گھٹا گٹ کیتیں کہتے وکاس ہو گیا اور ہوا بھی بکے گی اب کیونکہ آکسیزن کے سلنڈر آکسیزن کے ماسک آپ بمبئی میں آئیں گے جس طرح سے پردوشن بڑھ رہا ہے یہاں اس ستی جاپان جیسی ہونے جا رہی ہے کہ جگہ جگہ بھارت سرکار کو ٹیلی فون بوت کی طرح سے آکسیزن بوت بنانے پڑیں گے تو آپ دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھتیں گے آکسیزن لیں گے پھر دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھتیں گے پھر آکسیزن لیں گے سب جا کے آپ جو ہے اپنے گھر پر کریں یہ آپ کا وکاس یہ میں نے یہ عجیب و گریب پریبہ شاہ ہے اس دیش میں وکاس اور اس وکاس کا معاپدند کیا ہے یہی میرے سمجھ میں نہیں یادا اس دیش کے وکاس میں جانتے ہیں کیا ہوتا پانی اس دیش میں پیٹرول سے زیادہ مہنڈا بکتا اور ہم کہتے ہیں دیش کا وکاس اور اس کا حساب لگا لیجئے پیپسی کولا کوکا کولا آٹھ روپے کی بوتل بکتی ہے تین سو میلی لیٹر پانی ہے اس پانی میں کچھ نہیں ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ملایا ہوا دنیا کا سارا کا سارا وگیان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ شریر کے باہر نکالنا چاہیے ہم پانی میں ملایا ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ گھٹا جگت پیتے اور کہتے ہیں ہماری تو ترقی ہو گئی ہمارا تو وکاس ہو گیا چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پی رہے وگیان کہتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالو پیپسی کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ گھٹا جگت پیتے اور پیسہ کس کا دیتے ہیں آنکھ روپے کا تین سو میلی لیٹر مانے ستائیس یا اٹھائیس روپے کا ایک ہزار میلی لیٹر ایک ہزار میلی لیٹر مانے ایک کلو ایک کلو پانی ہے اٹھائیس روپے کا اور ایک کلو پیٹرول ہے پچیس روپے کا یہ وکاس ہے بازار میں جائیے پانچ روپے چھے روپے لیٹر کا دودھ خریدتی ہیں اور ان دونوں کمپنیوں کے چودہ کار کھانے ہیں پورے دیش میں ایک کار کھانے میں ایک دن میں تیس ہزار لیٹر دودھ برباد کرتے ہیں یہ دونوں کمپنی اور کروڑہ لیٹر دودھ برباد کرتی ہیں یہ دونوں کمپنی جس دودھ کو پانچ شہ روپے لیٹر میں خریدتی ہیں گاؤں کے کسان سے اسی دودھ کا چاکلیٹ بناتی ہیں تو بستہ ایک سو اٹھائی روپے کلو نکل اور کرومیم کا معنی جہر جو ہے بادام سے مہنہ دکھتا اور ہم کے ہاتھے وکاس ہوا ہے یہ عزود پریبھاش آئے ہیں ہمارے وکاس میں اور دوستو سچ مائنے میں کوئی وکاس نہیں ہوا ہے وناش ہوا ہے اس دیش کا اور یہ وناش جانتے ہیں کیسا ہوا ہے آپ ایک باجو میں دیکھتے ہو راجی بھائی کو پوچھو گئے کہ راجی بھائی سی ایلو کار دوڑتی ہے ماروتی دوڑتی ہے فائیو سٹار ہوتل بن گئے اتنے بڑے بڑے سلائی اوور بن گئے اتنی چھمک دمک ہو گئی ہے بمبئی میں کینٹکی فرائیڈ چکن آ گیا میک دوڑھل آ گیا تو کیا یہ سب بیوکوفی ہے اور میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ادھار کا وکاس ہے کرجہ لیا ہے اور اس پر سے یہ ہوا اور یہ کرجہ آپ کو چکانا پڑے گا اور کرجہ چکانے کی اوقات اب بھارت سرکار کی ختم ہو گئی ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر سال بھارت سرکار پچھلا کرج چکانے کے لیے نیا کرج لیتی ہے اس سال کیا استطیق ہے سات ہزار کروڑ روپے کا بیاد چکانا ہے کرج چکانے کی دوبارت چھوڑ بھی اور اس دیش کے بجٹ کی حالت دیکھئے کہ دکھاست کامانے کیا بھارت سرکار کے نیشنل بجٹ میں جو ایک سال کا قریب دو لاک کروڑ کے آس پاس کا دو لاک کروڑ کے نیشنل بجٹ میں سات ہزار کروڑ روپے صرف ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا ہے بجٹ کا ایک تہائی سات ہزار کروڑ ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا ہے اور چوون ہزار کروڑ دیش کا پلینڈ ایکسپنڈیچر ہے معنی دیش میں سچ میں وقاف کرنے کے لیے چوون ہزار کروڑ خرچ ہوتا ہے اور اس وقاف کو کرنے کے لیے جو کرد لیا ہے اس کا بیاد چکانے میں ساٹھ ہزار سے اور تعلیہ بجاتے ہیں کہ دیش کا دکاف ہو اور کیا ہوتا ہے جس دن بھارت سرکار کو ورڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کرج مل جاتا اس دن ہندوستان کے سارے بڑے اخواروں میں معاف کریں گے دو اخوار والے یہاں بیٹھے ہیں سارے بڑے اخواروں میں موٹی موٹی ہیڈ لائن کہ ایڈ انڈیا کنٹورٹیم سے 5.6 بلین ڈالر ملنے جا رہا 10 بلین ڈالر ملنے جا رہا 15 بلین ڈالر ملنے جا رہا معنی یہ نیشنل نیوز بنتی ہے جو شرم کی بات ہے ہمارے لیے وہ نیشنل نیوز بنتی ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ کا بکات بھی اتتا ہو گیا کہ جس پر سمپاد کیے آنے چاہیے تھے شرم کے کہ اس دیش پر ودیشی کرج برتا جا رہا ہے ان اخواروں میں اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائن کی خبریں چھپتی ہیں اور ہکواروں میں خبریں چھپتی ہیں وہ تو ایک باجو میں پارلمنٹ میں تالی بجا بجا کے سواگت ہوتا ہے کہ آج ہم کو ودیشی کرج مل گیا سواگت ہوتا ہے اور جانتے ہیں اس ترکار کا چرطر کیا اس ترکار نے بیگرز ایکٹ بنایا آپ کو معلوم بھکاریوں کا قانون اور بھکاریوں کا قانون کیا ہے دلی میں ہے یہاں مہراشت میں کئی پردیشوں میں لاغو ہے اس میں کیا ہے اگر کوئی بھکاری 10 پیسے کی بھیق مانگے 50 پیسے کی بھیق مانگے ایک روپے کی بھیق مانگے تو پولیس والا بند کر دے گا پکڑ کے یہ بیگر سیکٹ کہتا ہے تو معنی 10 پیسے 50 پیسے اور ایک روپے کی بھیق اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور یہ 58 دولر کی بھیق مان کر لاتے تالیا بجا بجا کے سواگت کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں بند نہیں کرتے جرہ پوچھئے کہ 50 پیسے کی جو بھیق مانگا ہے بچارہ وہ گریب آدمی ہے اس کو تو پکڑ کے تیار جیل میں بند کر دیں اور جو 50 دولر کی بھیق مانگے لا رہا ہے اس کو بیسٹ فائننس منسٹر کا اوورڈ دیتے ہیں یہ اس دیش کی کم نصیب ہے اور یہ سارا کا سارا ودیشی کرجے کے آدھار پر تام جھام جو کھڑا کیا ہے جانتے ہیں جن جن دیشوں نے دنیا میں ودیشی کرج کے آدھار پر اپنا وکاس کیا ہے وہ سارے دیش دیوالیے ہو گئے ہیں اور آپ کو سننا ہو تو میکسکو کی کہانی سنیے سننی ہو تو برازیل کی کہانی سنیے سننی ہو تو کوسٹاریکہ کی کہانی سنیے کولمبیا کی کہانی سنیے ایتھیوپیا کی کہانی سنیے سومالیا کی کہانی سنیے جانتے ہیں ایتھیوپیا اور سومالیا میں کیا ہوا اس دیش کے پاس اتنی نیشنل پرپرٹی ہوتے ہوئے بھی وہ دیش بھک مری کیے کگار پر کیوں ساری کی ساری نیشنل پروپرٹی ایتھیوپیا اور سومالیا کی امریکہ کی کمپنیوں کے کبجے میں چلی گئی ہے کیوں چلی گئی ہے سومالیا کی اور ایتھیوپیا کی سرکاروں نے دس سال پہلے اسی وکاس کا راستہ پکڑا تھا ودیشی کرج لو اور وکاس کرو کرج لیتے لیتے دس سال کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اگر ایتھیوپیا اپنی پوری راشتری سمپتی بیچ دے تو ودیشی کرج نہیں چکتا تھا یہ حالت ہو گئی سومالیا اگر اپنی پوری سمپتی بیچ دے تو ان کے اوپر جتنا ودیشی کرج ہو گیا وہ چک نہیں سکتا تو ان دیشوں نے جو راستہ پکڑا تھا ادھار لے کر وکاس کرنے کا وہی راستہ ہم نے پکڑا اور جانتے ہیں دھیرے دھیرے ہماری حالت بھی وہی ہو رہی ہے اگر بھارت سرکار کی نیٹ انکم کا حساب میں لگاؤں تو جتنی کل آمندنی ہیں وہ کل آمندنی کا قریب ساٹھ پرتشک ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا بھارت سرکار کی کل آمندنی ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کی ہے اور ساچ ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں یہ چل رہا ہے اور بجٹ بنتا کیسے ابھی آ رہا ہے بجٹ وہ بنتا کیسے اس کو سمجھ لیجی کہ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوا اس کے بعد 20 ہزار کروڑ روپیاں سرکار کے کرمچاریوں کی تنکھا دینے میں خرچ ہوتا اور اس 20 ہزار کروڑ کے بعد لگ وقت 5 سے 6 ہزار کروڑ روپیا پینشن دینے میں خرچ ہوتا اس کے بعد بھارت سرکار کا جو رکشہ منطرالے کا بجٹ ہے وہ 20-22 ہزار کروڑ کا اس میں چلا جاتا اور اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ سب نون پلینڈ ایکسپنڈیچر میں چلا جاتا ہے پلینڈ ایکسپینڈیچر سے کئی گناہ زیادہ نون پلینڈ ایکسپینڈیچر ہے معنی جہاں سچ میں پیسہ لگنا چاہیے وہاں پیسہ لگتا نہیں ہے اور جہاں پیسہ نہیں لگنا چاہیے کم ہونا چاہیے وہاں سب سے زیادہ پیسہ سرچو اور وہ برابر گھاٹا چلتا رہتا ہے تو اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یا تو نوٹ چھاپتے ہیں اور نوٹ چھاپنے سے کام نہیں چلتا ہے تو ہندوستان کی سرکار پھر ودیشوں سے کرج لے کے آتی ہے اور اب کی بار تو سرکار نے عدود فیصلہ کیا ہے آپ کو لوٹنے کا جانتے ہیں کیا کیا بھارت سرکار کے ریزر بینک نے تیہ کر لیا ہے کہ اس سال سو روپے کا سکہ چھاپیں گے اور سو روپے کا سکہ آپ کو دو سو روپے میں بیٹھا جائے گا جنا سوچئے یہ آجاد ہندوستان کے بننے والے نیم ہیں کہ سو روپے کا سکہ بنے گا وہ آپ کو بیچا جائے گا دو سو روپے میں مانے ہر ایک آدمی کی جیس سے سو روپے نکالا جائے گا یہ سرکاریں لوٹنے کا کام کر رہی ہیں یہ سرکاریں گوزنا یہ تو ڈکیپ ہیں چور ہیں اچکے ہیں لٹے رہے ان کو سرکار کہنا تو سرکار شبد کی توہین کرنا ہے میرے حساب سے اور انگریجوں نے دوستو جتنا نہیں لوٹا ہے اس دیش کو اس سے زیادہ لوٹ پچھلے پچاس سال میں اس دیش کی ہوئی اسی دیش کے کچھ بڑے ارتشاستریوں میں جن میں پروفیسر ایس کے گویل اور بھرمانند جیسے لوگ ہیں ان کے کچھ رف ایسٹی میٹ ہیں میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کتنا لوٹ کر لے جاتی تھی ایک سال میں اس دیش کے تو بھارت سرکار بھارت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سال کا نیٹ پروفٹ ساٹھ کروڑ روپے کے برابر تھا تو ساٹھ کروڑ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی درورش لے جاتی تھی لوٹ کر اب کتنا لوٹ رہے ہیں ہندوستان میں اس سمیں چار ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں ہیں وہ ساری کمپنیاں ایک سال میں مل کر قریب ستر ہزار کروڑ روپے لے جاتے ہیں جب ہم گلام تھے تو ہماری کم لوٹ ہوتی تھی اب اب آزاد ہو گئے ہیں تو اس دیش میں لوٹ زیادہ بڑھ گئی ہے اور کچھ ادھاراں سے سمجھ لیجئے کہ لوٹ کیسے ہوتی ہے پیپسی کولا اور کوکا کولا کچھ نہیں بیچتا پانی بیچتا اور پانی بیچ کر پچھلے سال یہ دونوں کمپنیوں نے دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے ایک باجی میں اس دیش میں لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور بھارت سرکار اس بات کو کہتی ہے پارلیمنٹ میں شرمانی چاہیے کہ آزادی کے پچاس سال بعد بھی لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ حالت آپ کو دیکھنی ہو تو زیادہ دور مت جائیے گجرات کے کچھ کے علاقے میں چلے جائیے میں تین مہینے رہا ہوں کچھ میں جب کارگل کمپنی کے خلاف اویان چلتا تھا تو میں تین مہینے کچھ میں رہا تھا چار چار دن میں پانچ پانچ دن میں ایک ٹین کراتا ایک ایک گاؤں چار چار دن میں پانچ پانچ پینے کا پانی نہیں ہوتا لیکن ان گاؤں میں میں نے پیپسی کولا کوکا کولا بکھتے دیکھا شد پینے کا پانی نہیں ملے گا پیپسی بکے گا اس تیشن اور پیپسی بکے گا تو اس کا دو سو چالیس کروڑ روپیہ ہندوستان کے خون پسینے کی کمائی کا وہ امریکہ لے جائیں گے اس دو سو چالیس کروڑ روپیے سے ہندوستان کے دھائی لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی دیا جا سکتا جتنے پیسے سے ہم پیپسی اور کوکا کولا پی کے اور برادر ہم بھی یہی کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے دو سو چالیس کروڑ گئے امریکہ اور تالی پیٹ کے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے کہاں سے ہونے والی اور ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ جب تک پیپسی نہیں پییں گے کوکا کولا نہیں پییں گے ہمارا بکاس نہیں ہوئے گا پہلے گھر گھر میں گلی گلی میں جاتے تھے کوئی کیری کا رس پلاتا تھا کوئی شرڈی کا رس پلاتا تھا کوئی نیبو کا رس پلاتا تھا اب گسی ہے گھر میں سب سے پہلے پولی راجی بھائی چائے پییں گے کہ راجی بھائی کہیں گے نہیں چائے نہیں پییں گے تو کافی پییں گے نہیں نہیں کافی پی نہیں پییں گے تو تھنڈا پییں گے تیپسی یا کوکا کولا پییں گے مانے چائے پلاؤ تو مارو راجی بھائی کو چونکہ کیسین ہے نکوٹین ہے دونوں ہی جہر ہے کافی پلاؤ تو بھی مارو راجی بھائی کو اور اوپر سے ٹھنڈا پلا دو تو اور جلدی مات ڈالو راجب بھائی آئے ہیں راجب بھائی اتیتھی بن کے اور پلا رہے ہیں ان کو کوکا کولا مانکار بندہ یہ آفتا ہے دماغ ایسا غلام ہو گیا ہے کہ ایک منٹ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ سب دکاست کئی نام سے ہوتا اور ایک ایک کمپنی اس دیش میں آئی ہے یہ جو ویڈیشی کمپنی آئے نا ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے کولگیٹ پامولیو امریکہ کی کمپنی ہے اس دیش میں آئی پچاس ہزار روپے کی پونجی سے اس دیش میں دھندہ شروع کیا آج کولگیٹ پامولیو کمپنی کے ایک سال کے پروفٹ ایک سو اسی کروڑ روپے کے پچاس ہزار سے دھندہ شروع کیا ہندوستین لیور ہولنڈ کی کمپنی اس دیش میں آئی دھندہ کرنے چوبیس لاکھ روپے سے دھندہ شروع کیا اور آج اس کمپنی کے پروفٹ 480 کروڑ روپے کے آس پاس کچھ لاکھ روپے لے کے آتے ہیں اور سیکڑوں کروڑ روپے کی سمپتی یہاں سے بٹور کے لے جاتے ہیں پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہمارے یہاں سے ان کے ہاں جاتی ہے اور یہ سارے گریب دیشوں کی یہی حالت ہے دنیا کے 120 گریب دیشوں سے جتنی پونجی دنیا کے امیر دیشوں میں جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لاسٹیئر کے آنکھ لے ہیں انکٹاڈ کے یونائٹڈ نیشنز کمیشن ان ٹریڈ انڈ ڈولپمنٹ کے لاسٹیئر کی بکلیٹ کے آنکھ لے ہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ 120 دیشوں میں ایک سال میں امیر دیشوں سے لگ بھگ 500 بلین ڈالر کی پونجی آتی ہے کرجے کے روپ میں فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے روپ میں فارن ایڈ کے روپ میں اور انہی 120 دیشوں سے امیر دیشوں کو جو جانے والی پونجی ہے وہ 745 ارب ڈالر 745 بلین ڈالر چلا جاتا ہے 500 بلین وہاں سے آتا وہاں سے آتا کم ہے جاتا جادا ہے پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہم ان کو دیتے ہیں یہ انٹا دشکر بنایا ہوا اور اسی لوٹ کے دشکر کو قائم بنانے کے لیے یہ لبرلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے گیٹ ہے آئی ایم ایس ہے ورڈ بینک ہے ڈبلو ٹیو ہے یہ جتنے تام جھام ہیں یہ سبھی اس لوٹ کے سلسلے کو بھرقرار بنائی رکھنے کے لیے اور ایک آخری بات آپ سے اور کہتا ہوں کہ ایک باجو میں تو یہ لوٹ چل رہی ہے آرکھک سوشن چل رہا ہے راجنیت کی حالت کتنی نپن سکھ ہے وہ آپ دیکھ رہے کہ اس دیش کے پارلیمنٹ کے مادھیم سے سب کچھ بک رہا ابھی تو ہیرے کی خدان بکے گی ودیشی کمپنی کو سونے کی خدان بکے گی ودیشی کمپنی کو کولسا کی خدان بیچنے کا فیصلہ ہو گیا ودیشی کمپنیوں کو آئل اینڈ نیچرل گیس جتنا جمین کے اندر ہے وہ ودیشی کمپنیوں کو بیچنا ہے وہ گھوشنہ ابھی یہاں پردان منطری کر کے گئے ہیں بمبائی میں ایک ہفتے پہلے تو جتنا جمین کے اندر سونا ہے چاندی ہے ہیرا ہے کولسا ہے یا آپ کے جمین کے اندر آئل اینڈ نیچرل گیس ہے یہ سب ودیشی کمپنیوں کو بکے گا یہ تو دھڑل لے سے چل رہا اور اس کے علاوہ جتنے پبلک سیکٹر ہیں وہ بھی بکیں گے آج کا اخوار آپ اٹھائیے دیکھئے ایکانومک ٹائم سیننشل ایکسپرس بھارہ سرکار نے ایک کمیشن بنایا پبلک سیکٹر کے ڈس انویسمنٹ کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن کرنا چالو کیا گیا سب پبلک سیکٹر بیچو ایک طرف اور ان پبلک سیکٹر میں معلوم ہے پیسہ کتا آپ کا ہے میرا ہمارے آپ کے کھون پسینے کی کمائی کا ٹیکس کا اس دیش کے پبلک سیکٹر میں تین لاکھ کرون روپیہ لگایا ہوا ان کے باپ کا نہیں ہے جو یہ بیچ رہا اور ایک منٹ بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے ازادت نہیں لی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیبنٹ میں فیصلہ کر لیا ہم بیچیں گے تو تمہارے کیبنٹ دیش بیچنے کا فیصلہ کر چکا تو دیش بیچیں گے اور یہ دیش بیچ کیوں رہے ہیں دماغ میں برابر دھیان رکھئے میر زافر نے اس دیش کو کیوں بیچا تھا کرتی کے لیے پیسے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہر ایک نیتا کو یا تو کرتی چاہیے یا تو پیسہ چاہیے تو ایک باجو میں تو دیش بک رہا اور دوسرے باجو میں ان کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جب نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کوئی راجیو دکشت یا کوئی اطل شاہ یا کوئی ایکس وائی جی اس دیش میں گھوم جائے گا تو کوئی دوسرا ویوے کانند بھی پیدا ہو سکتا یہ ڈر لگتا ہے اور جانتے ہیں یہ ڈر سے وہ کرتے کیا ہیں ان کو برابر ویدیشی کمپنی والوں کو ویدیشی طاقت والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان کی ماتی میں ایسی کچھ خاصیت ہے کہ یہاں کوئی بھگت سنگ ہو جاتا کوئی چندر شیخر ہو جاتا کوئی اُدھم سنگ ہو جاتا کوئی ویوے کانند ہو جاتا کوئی دیانند ہو جاتا کوئی کچھ ہو جاتا یہ ماتی کی خاصیت ہے یہ ماتی کبھی دیر بہین نہیں رہی ہے ہزاروں سال سے اس دیش کا یہی اتحاد ہے تو ان کو ڈر لگتا تو اس ڈر کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جانتے ہیں کیا کیا ہے ان کا سیدھا سا فارمولا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی نوجوان سوامی ویوے کانند نہ ہونے پائے ہندوستان کا ہر نوجوان مائیکل جیکسن ہو جا اس کی تیاری مکرہ ان کو ڈر ہے کہ مائیکل جیکسن ہو جائیں گے تو اس دیش میں کوئی باندھا نہیں ہے وہ دیشی بیچنے کا کام کریں گے بھارتی یا سنسکرتی کو بیچنے کا کام کریں گے اور اگر کوئی دوسرا ویوے کانند کھڑا ہو گیا تو ملٹی نیشنل کو مار مار کے بھگا دے گا اس دیش میں یہ ڈر ہے تو اس کے لیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہندوستان کے نوجوانوں کا چرطر خلاص کرو یہ ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اور اس ون پوائنٹ پروگرام کے لیے وہ جی ٹی وی لے کر آئے ہیں سی این این لے کر آئے ہیں اسٹار ٹی وی لے کر آئے ہیں پرائن اسٹار آیا ہے پلس ٹونٹی ون آگیا ہے وغیرہ وغیرہ چودہ پندرے ٹیلی ویزن چینل اسٹیش میں ہے اور راک دل ان سارے ٹیلی ویزن چینلوں پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منورنجن نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے چرطر کو برباد کر دینے کا ایک سادھن ہے اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کل تک آپ کے گھر میں اینٹی نہ لگاتا اب یہ ڈش اینٹی نہ کیا تو لگوا لیا تو کہے راجی بھائی منورنجن کرنا ہے اب یہ ڈش اینٹی نہ نہیں ہوگا تو منورنجن کیسے کریں گے تو جن کے گھر میں ڈش اینٹی نہ ہے انہوں نے ڈش اینٹی نہ لگوا لیا اور جن کے گھر میں ڈش اینٹی نہ نہیں ہے انہوں نے کیا 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 کرتے ہو تو کہتے راجی بھائی دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو کس کو منورنجن چاہیے تو ٹھیک ہے منورنجن کرو تو کیا کرتے ہیں منورنجن چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے ممی پپا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے دادا دادی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے نانا نانی بیٹھے ہیں تین تین پیونیاں ایک ساتھ بیٹھی ہے اور ٹیلی ویزن پہ کیا چل رہا ایٹی این ایٹی این پر کیا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ چولی والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے چیز بڑی ہے مست مست والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بات میں خاص کر نوجوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جب آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر مان لو میرے سامنے میری ماں کھڑی تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے اور ٹیلی ویزن پر گیت آتا ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اپنی ماں سے پوچھنے کی حمد ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے مان لو ہمارے سامنے ہماری بہن کھڑی جو ہر خان میری کلائی پہ راکی بانتی ہے اور میرے لئے دعائیں کرتی ہے بھگوان سے وہ بہن میرے سامنے کھڑی ہے اور گیت آ رہا ہو تو چیز بڑی ہے مست مست اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی حمد ہے تو چیز بڑی ہے مست اور جو گیت ہم ہماری ماں کے سامنے نہیں گا سکتے جو گیت ہم ہماری بہن کے سامنے نہیں گا سکتے وہ گیت اس دیش کے بچوں کو کیوں دکھائے جاتے جو گیت لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تمہیں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما بیچا ہے شریر بیچا ہے سب کچھ بیچا جو ایسا گیت لکھتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو جتنی جلدی شانتی دے اتنا اچھا لیکن اس سے زیادہ جو مجھے دوسرا گزتہ آتا ہے کہ گھر گھر میں جہاں ابھی بھی بھارتی سنسکرتی کی باتیں کہیں جاتی ہیں جس دیش میں مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا ابھی اسی دیش میں مجھے کوئی کہتا ہے تو چیز بڑی ہے مست مست ابھی اسی دیش میں کوئی کہتا ہے مجھے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے اور اس دیش میں سنسکرتی کا کبارہ ہو گیا ہے جب میں دیش کے نوجوانوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں میرا دن تو یہ کہتا ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کو گانا چاہیے میرا رند بسنتی چولا لیکن گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے یہ سنسکرتی کا ناش ہو رہا ہے یہ منورنجن نہیں ہو رہا ہے اور یہ گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے سلگ رہی ہے ابھی لگی نہیں ہے جس دن گھر گھر میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ جو ٹیلی ویزن آیا ہے یہ دو ہی چیزیں دکھاتا ہے یا تو سیکس کی ولگیریٹی یا دکھاتا ہے وائلنس مارا ماری اور اتنی وائلنس اتنی مارا ماری اتنی ولگیریٹی دکھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے نونحال جن کے بارے میں آپ کلپنا کرتے ہو کہ یہ بھوش میں اچھے ڈاکٹر بنیں گے یہ اچھے انجینئر بنیں گے یہ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے کیا دیکھتے ہیں اور ایک ایک گھر میں جن کے یہاں کیبل کنیکشن آگیا ہے میں نے میرے شہر میں سروے کرایا تھا سامان نتے چھوٹا بچہ ایک دن میں پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھتا سامان نتے اور ہوتا کیا ہے اسکول سے آیا بچہ پھیکا ٹی وی چالوں ہو گیا اب اس کی اممہ کہے گی کہ بیٹا کھانے کھاؤ تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا ہوم ورک کرو تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا جاؤ کھیلنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے کیونکہ چترہار آرہا تروسی کا بیٹا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آپ کا بیٹا فروسی کے گھر میں نہیں جائے گا دونوں بیٹھے ہوئے ٹی ویزن دیکھ رہے ہیں بچے کھیلنا کھوزنا بھول گئے ہیں آپ اس کی ان کی جو بھیڑا مشتی ہوتی تھی وہ بھی بھول گئے تھوڑی بھول گئے ٹی وی سے چپکر بیٹھے اور یہ ٹی وی کا آکرشن کتنا جبرجست ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ دیجئے بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار اگر چالو ہو جائے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ درش ہم کو برابر اچھا نہیں لگتا ہے آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دو اتنے گلام ہو جاتے ہیں یہ ٹیلی ویزن کا جو آکرمن ہے وہ اتنا جبرجست ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ویویک والے بیٹی اچھے خاصے ترک شکتی رکھنے والے بیٹی برابر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں اتنا جبرجست آکرمن ہوتا ہے اور رات دن اس پر جو آپ کے بچے دیکھتے ہیں میں نے کچھ کیلکولیشن کی ہے کہ ایک تین سال کا بچہ جب ٹی وی دیکھنا شروع کرتا اور ایک دن میں اس کے گھر میں اگر کیبل کنیکشن ہے اور بارے تیرے چینلز اگر اس کے گھر میں اپلپد ہیں تو پرتی دن پانچ گھنٹے کے حساب سے وہ بچہ بیس سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے تیتیس ہزار ہتیائیں دیکھتا مرڈر کے دیکھتا تیتیس ہزار بیس سال کی عمر کا پہنچتے ہیں اور لگ بگ 72,000 ٹائمز وہ بچہ ریپ کیسز دیکھتا ہے یا مولیسٹیشن کی کیسز دیکھتا آپ سوچو جرہ ایک گمبیر بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاتمہ گاندی نام کا ایک چھوٹا سا بچہ ہریش چندر کا ناٹک دیکھنے کے بعد ستے وادی ہو گیا تو ہریش چندر کا ناٹک اس بچے کے دماغ پر اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ جندگی بھر ستے اور اہنسہ کی بات کرنے والا ہو گیا تو جو بچے تیس ہزار بار مرڈر دیکھ رہے ہیں ستر بہتر ہزار بار ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ کیا بننے والے ہیں آپ امید کرو گے کہ ہمارا بچہ بڑا سائنٹسٹ بنے گا انجینئر بنے گا میں آج آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے گلی کا ڈاؤن بنے مافیا بنے اور یہی بالک جو رات دن ٹیلی ویزن پہ ونگیریٹی دیکھے گا آپسینٹی دیکھے گا تو آپ دیکھو گے کہ عمر کے ایک دور میں پہنچ کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائے گا کوئی بھی بہن جائے گی تو سیٹی بجائے گا یا ٹانٹ کسے گا یا فکرہ کسے گا آپ جرح پوچھئے اپنے اپنے دل سے کہ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو سڑک چلتے چھوڑتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کون ہیں یہ لوگ اور اتنی ہیوانیت اور اتنے راشتی پنوالے بیٹی جو پانچ سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے دف سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے پندرے سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے کہاں سے آتے ہیں کون سکھاتا ہے ان کو کسی اسکول یہ پڑھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے کسی اسکول کے سلیوت میں یہ پڑھایا جاتا ہے کسی بچے کو جرح یہ بتائیے یا ہندوستان کی سلیوت کی کسی کتاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ بتائیں کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا گھر میں کوئی سکھاتا نہیں ہے ان کو اس کے باغذود یہ سیکھنے والے لوگ کہاں سے آجاتے ہیں دو ہی کارن ہیں یا تو ٹیلی ویزن یا تو سینیما اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں میں اثر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں ایک بار میرے ایک متر ہے احمد آباد میں رہتے ہیں ان کا تین سال کا بچہ اس سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ہیرو کون ہے کہہ لگا سنجدت تو میں نے کہا کیوں مہتما گانڈی نہیں ہے کی نہیں ہے بغت سنگ نہیں ہے کی نہیں ہے چندر شیکر نہیں ہے کی نہیں ہے سوانی ریکانند نہیں ہے نہیں ہے ان میں سے کوئی میرا ہیرو نہیں ہے میرا ہیرو ہے سنجدت میں نے کہا کیوں ہے تمہارا ہیرو سنجدت کہہ لگا راجیو انکل وہ پچیس منجل کی عمارت سے جب کھوٹتا تو اس کو کبھی چھوٹ نہیں آتی اس کے کپلے نہیں پھٹتے کبھی اور وہ جو سنجابت نام کا آدمی ہے جب موٹر سائیکل لے کے چلتا تو دیوار چور کے نکل جاتا موٹر سائیکل نہیں ٹوٹتی سنجابت کا پھر نہیں ٹوٹتا دیوار ٹوٹ جاتی پھر کہے لگا انکل وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ویلین کو گھوسا مارے تو ویلین دھراشا ہی ہو جاتا تو اس بچے سے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہیرو اگر اتنا طاقتور ہے تو دو سال تک بمبئی کی آرثر روڈ جیل میں بند کیوں تھا جو دیوار چور کے نکل آتا ہے پچیس منجل امارت کھوٹ سکتا ہے وہ بندن کی آرثر روڈ کی جو نہ ہوئی تھا تو جانتے اس بچے نے بہت گمبیرتا سے مجھے جواب دیا تو کیا یہ سب جھوپ ہوتا ہے میں نے کہا اور کیا سچوکا اب وہ تین سال کا چار سال کا بچہ اس کے بھولے پن کو آپ کیا کہو گے کیونکہ رات دن اس کو جھوپ دکھایا جارہا رات دن اس کو مارہ ماری دکھائی جارہے رات دن اس کو وائلنس دکھائی جارہے اور یہ جو وائلنس ہوتی ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے جتنی بار آپ مرگر کے سین دیکھو گے جتنی بار آپ کا بچہ مارہ ماری دیکھے گا اتنی بار اس کے منتے دیا کرونا پریم ختم ہو جائے گا اور ہمارے ہاں یہ واقع کہا جاتا ہے دیا دھرم کا مول ہے اگر میرے دل میں دیا نہیں رہے گی تو دھرم کہاں رہے گا اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ وائلنس بہت خطرناک ہے جو دکھائی جارہے اور یہ جان بوجھ کر دکھائی جارہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اچھے کارکرم نہیں اچھے کارکرم بنانے والے بھی لوگ ہیں اور اچھے کارکرم دکھانے والے بھی لوگ ہیں لیکن جان بوجھ کر وہ دو ہی چیزیں دکھائیں گے یا سیکس کی ولگیریٹی یا وائلنس اور مارہ ماری اور یہ وائلنس اور مارہ ماری ہزاروں ہزاروں بار دیکھتے 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 ہم اتنے سمبیدنا شونے ہو گئے ہیں کہ انیس سو چوراپی میں جب دس ہزار لوگ بھوپال میں مر گئے تو کسی کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے اس دیشنے اتنے سمبیدنا شونے ہم ہو گئے سینیما میں مرڈر دیکھ دیکھ کر ٹیلی ویزن پر مارا ماری دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کی کرونا بلکل سوک گئی ہے دیا بلکل ختم ہو گئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جب مرڈر ہوتا ہے ہم بگل سے ہو کر نکل جاتے ہیں ساری انسانیت ساری مانویتہ ایک طرف دھری رہتی ہے ٹیلی ویزن کا اثر اتنا حاوی ہوتا ہے اور اس لیے میں آپ سے دو ہی باتیں کہنے آیا ہوں کہ ایک باجو میں یہ جو لوٹ چل رہی ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو یہ دیش نہیں بچے گا اور دوسرے باجو میں یہ جو ٹیلی ویزن کا آکرمن چل رہا ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو آپ کا گھر نہیں بچے گا دیش بچے گا سماج بچے گا یہ بہت دور کی بات ہے میں تو آپ سے دنمبر تا پور وقت یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنا گھر بچا لیجی دیش بچائیں گے سماج بچائیں گے دور کی باتیں ہیں پہلے آپ اپنا گھر بچا لیجیے اور گھر بچانے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ممی پپا کے لیے اپنا بیٹا یا بیٹی دنیا کا سب سے لالالا گفتی ہوتا ہے اور اسی کو آپ نے جھوک دیا ہے ان درندوں کے سامنے ان بھیڑیوں کے سامنے جو جانتے نہیں ہیں مانویتہ کیا ہوتی ہے انسانیت کے بھول کیا ہوتی ہے یہ گھر گھر میں جو ڈش اینٹینا آگیا ہے گھر گھر میں یہ جو کیبل کنیکشن آگیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہو لگ گئی ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں یہ ہے تو میرے گھر میں نہیں ہے اور جانتے ہیں یہ سکھاتا کیا ہے آپ جرا اس کو گمدیرتا سے سمجھئے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے ٹیلی ویزن آپ کو سکھاتا ہے گھر کی بڑے شان پڑوسی کی جلے جان نیورس اینڈ می اونرس پرائیڈ اس کا مانے جانتے ہیں کیا کہ آپ کے گھر کی شان تطبل ہے گی جب پڑوسی کی جان جلے گی آپ کا دھرم کیا کہتا ہے پڑوسی سے پیار کرو ٹیلی ویزن کہتا ہے پڑوسی کی جان جلاؤ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پڑوسی کی جان جلانے کے لیے اونیڈا خرید لائے پڑوسی ہماری جان جلانے کے لیے اونیڈا خرید لائے اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کی جان جلانے میں لگے ہوئے کب دونوں کے دھر جلیں گے کسی کو نہیں مانے اور جس دن دماغ میں میرے جیسے کسی آدمی کہ یہ بیٹھ جاتا ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب پریشان ہیں نا کرپشن 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 یہ کرپشن کی ماں کون ہے کرپشن کی جڑ کیا ہے اس کو جرا سمجھئے ایک ادھارہ سے میں آپ کو بہت گمبیر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن راجیو دکشت جیسے کسی نوجوان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ گھر کی شان تب پڑھے گی جب اونیڈا آئے گا گھر کی شان تب پڑھے گی جب بی پی ایل کی واشنگ مشین آئے گی گھر کی شان تب پڑھے گی جب کیلوینیٹر کا ریفریز ریٹر آئے گا گھر کی شان تب پڑھے گی جب ماروٹی کی کار آ جائے گی تو راجیو دکشت کہیں گے بھائی میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں اب اونیڈا آئے گا کھاں سے تو میرے درسہ ایماندار آدمی جس کے دماغ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ گھر کی بڑھے شان اور پڑھوسی کی جلے جان اونیڈا ٹیلیویزن میں دیکھتا ہوں میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں ہے اونیڈا ٹیلیویزن کے لیے تو سترے ہزار روپیہ چاہیے تو رات دن میرے دماغ میں یہ گھنچک کر شروع ہو جائے گھر کی شان بڑھائیے پڑھوسی کی جان جلے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ راجیو دکشت سترے ہزار روپے کے لیے اپنی آتما کو بیچ لیں گے دیش کو بیچ لیں گے کیونکہ اونیڈا لانا ہے خرید کرتا یہیں سے ایک ایماندار آدمی کے بے ایمان ہونے کی کہانی شروع ہو جاتی جس دن ایک ایماندار آدمی اس کو کونچ کونچ کر کوئی روج کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کی شان تب بڑھے گی جب اونیڈا آئے گا تو وہ ایماندار آدمی سترے ہزار روپے لانے کے چکر میں کہیں سے رشوت لے گا چوری کرے گا دکیٹی ڈالے گا آتما کو بیچنا پڑے گا بیچ دے گا اس کے گھر میں اونیڈا آ جائے گا اور اگر مان لیجئے یہ بے ایمان بننے کی کہانی میرے جیسے کسی نوجوان کے من میں آئی تو اس نے کرپشن کیا بے ایمان ہو گیا مان لیجئے یہی میرے پتا جی کے دماغ میں آ جائے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب ماروتی کار آئے گی تو میرے پتا جی کیا کریں وہ کہیں گے لاؤ کہیں سے ڈڑھ لاک روپے کی رشوت کیونکہ ماروتی کار کے بنا شان نہیں تو وہ ایک ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے گا اور مان لیجئے یہی کہانی میری امہ کے من میں بیٹھ گئی کہ گھر کی شان تب پڑے گی جب آنیڈا آئے گا گھر کی شان تب پڑے گی جب وی پی ایل کی مشین آئے گی تو میری امہ تو کہیں نوکری کرتی نہیں میری امہ تو کوئی بزنس کرتی نہیں وہ بیچاری سیدھی سادھی ہاؤس بائیس ہے تو جانتے ہیں وہ کیا کہے گی اب اس لڑکے کی جب شادی کریں گے تو دہیج بلیں گے تو ایک ایماندار ماں بے ایمان ہوئے گی اور اس کی بے ایمانی کا آہا تنکر دیکھئے وہ کیا کہے گی دیکھئے ساں ہم کو کچھ نہیں لینا دینا جو دینا اپنی بیٹی کو دیجئے اور مانوں میں کہ سب کچھ لے کے بیٹی انسی کے گھر میں آنے والی ایک باجی میں کہے گی ہم کو کچھ نہیں لینا دینا دوسرے باجی میں کہے گی وی پیل کی مشین دے دو آنیڈا کا ٹیلی ویزن دے دو ماروٹی کی کار دے دو کیوں دے دے تھا ارے اس لڑکے کو انجینئر بنایا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے انویسمنٹ کیا ہے وہ بسو لیں گے کیا نہیں بسو لیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ گھر میں سارا سامان آ گیا لیکن ایک ٹیلی ویزن اگر نہیں دے پایا تو آنے والی لڑکی کو جندہ جلا دیں گے ہم دہیج کے لئے یہ اسی دیش میں میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا ٹیلی ویزن کے لئے ایک جیتی جاگتی محلہ کو ہم جندہ جلا دیں اس سے زیادہ سنسکرتی کی نکرشتتہ کوئی ہو نہیں سکتی دوسرے اور تب مجھے آگ لگ جاتی ہے دل میں کہ شاید ہمارے سماج میں اب کسی جیتی جاگتی بہن سے زیادہ قیمت ٹیلی ویزن کی ہو گئی ہے اور جب سے یہ قیمتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں تب پہ آپ دیکھئے اخواروں میں کوئی دن باقی نہیں جاتا جب دہیج کے لئے کسی کی ہتیا نہ ہوتی ہے اور اب اس ستی بہت بھیاوے ہو گئی ہے اب تو یہ پتہ چل جائے کہ گرب میں پلنے والی بیٹی ہے تو پہلے ہی ایمڈیو سنٹیسس کراؤ اور صاف کرتا گرب میں سے باہر آ جائے پیدا ہو جاؤ اس کے بعد مارے ہیں تو ہتیا ہے اور گرب کے اندری مارنے تو ابورشن یہ عجیب کانون ہے کہ گرب سے باہر نکلے کوئی بچہ اس کی کریں تو ہتیا اور گرب کے اندر اگر ہم مارنے تو ابورشن اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ سے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں نے میرے شہر میں سروے کیا جتنے ابورشن کے کیسز ہوتے ہیں ان میں 99% کیسز بچیوں کے ہوتے ہیں محلاؤں کے ہوتے ہیں کیونکہ بچی ہے گرب میں اس لیے اس کو مار دیں اس کے نتیجے جانتے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک باجو میں دہیج ہتیا کے لئے مار رہے ہیں دوسرے باجو میں ایورشن کے پہلے ایورشن کراؤ اور لڑکیوں کو ختم کر دو دھیرے دھیرے ہندوستان میں محلاؤں کی سنکھا پورشوں سے کم ہوتی جا رہی اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہندوستان میں ایک ہزار بھائیوں پر پانچ سو بہنوں کی سنکھا رہ جائے گی آپ جرہ کلپنا کریے کہ اس سماج کا ہوگا کیا کونسی باسٹرڈ سوسائیٹی میں ہم کنورٹ ہونے جا رہے ہیں اور ہم نے کچھ عجیب پریبھاشائیں بنائی ہیں ہم نے اتحاس میں پڑھا ہے ہم کو کسی نے بتایا ہے کہ پرانے جمعانے میں لڑکیوں کی ہتیا کر دیتے تھے تو ہم ان کو راکشت مانتے ہیں آج کے جمعانے میں یہ جو سفید سفید جوگہ پہن کر ڈگریان لے کر جو بچیوں کی ہتیا کرتے ہیں ان کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں وہ راکشت نہیں ہے اور اگر یہی چلتا رہے گا تو آپ اس سماج کو بچانے ہی پائیں گے اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں دو نویدن کرنے آیا ہوں ایک تو یہ کہ اس دیش کو جو لوٹ رہے ہیں اس سے اس دیش کو بچائیے اور اس دیش کی لوٹ سے اس دیش کو بچانے کا کام آپ ہی کرو گے راجنیتک پارکیاں نہیں کرنے والی ہیں کیونکہ راجنیتک پارکیاں تو دیش بیچنے میں لگے دیش بچے گا کیسے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے کچھ نویدن کرنے آیا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیے کہ میرے گھر میں پیپسی یا کوکا کولا آئے گا نہیں اس دیش کے لاکھوں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور میرے گھر میں میرے بچے پیپسی اور کوکا پیئیں گے اس سے بڑا نیشنل کرائم کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا آپ فیصلہ کریے آپ کے گھر میں کالگیٹ کلوز اپ سبا کا فورہنس آئے گا نہیں ہمارے دیش میں جو سودیشی نیم کا داتن ہے بابول کا داتن ہے وہ ہم کھری دیں گے وہ کریں گے دیش کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جانے دیں ہمارے گھر میں لکس لیرل لائف بوئر ریکسو نہ آئے گا نہیں کیونکہ یہ بدیشی کمپنیوں کے ساتھ ہیں ہمارے بچے باٹا اور ایڈیڈاس کا جوتا پہنے گے نہیں گاؤں کا موچی جو جوتا بناتا ہے وہ ہی ہم پہنے گے اور میں آپ سے یہی ذنمر نویدن کرنے آیا ہوں ووٹ مانگنے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے اپنے گھر سے بدیشی کمپنیوں کا بہشکار کیجئے ان کا مال خریدنا بند کیجئے دشمن سے جب لڑائی لڑتے ہیں تو دشمن کی سپلائی لائن سب سے پہلے کاٹتے ہیں یہ سپلائی لائن ہمارے گھروں سے بنے ہوئی ہے ہم ہمارے گھروں میں بدیشی کمپنیوں کا مال خریدتے ہیں اور پیسہ ان کو جاتا ہے وہ پیسہ دینا بند کریے اور اس دیش میں سودیشی لائیے اور سودیشی میں میرا بہت اسپشٹ ماننا ہے تاٹا برلا ڈالمیاں سودیشی ہے نہیں یہ بھول کبھی مت کیجئے گا میرے لیے سودیشی ہے نیم کا داتن میرے لیے سودیشی ہے اگر میرے گاؤں میں کوئی سابن بنتا ہے وہ میرے لیے سودیشی ہے میرے گاؤں میں بنتا ہے کوئی جوتا وہ میرے لیے سودیشی ہے خادی کا کپڑا بنتا ہے وہ میرے لیے سوڈیشی کی پریبہشہ بہت اس پشت ہے کہ جو میرے سب سے مزدیک بنتا ہے اور میرے بھائی کو روجگار دیتا ہے وہ سوڈیشی ہے وہ پریبہشہ آپ پہ کریے تو اپنے گاؤں میں جو بنتا ہے میرے شہر میں جو بنتا ہے وہ میں خریدوں گا یہ بڑے تاٹا برلہ ڈالنیاں بھی سوڈیشی نہیں ہے کیونکہ یہ روج وڈیشی کمپنیوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے روج کالیبوریشن کر رہا ہے تاٹا نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہندوستان لیور کو پارلے نے اپنے آپ کو بیچ دیا کوکا کولا کو جلیٹ کو بیچ دیا یہ آپ کے بھارت مل ملوترا پروڈکس والوں نے اپنے آپ کو تیس بڑے گھرانے ملٹی نیشنل کے سامنے سرنڈر کر چکے تو وہ کب وڈیشی ہو جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور وڈیشی کمپنیوں کے ساتھ لوٹنے میں ان کو بھی کچھ حصہ ملے یہ ہی ان کی کوشش چل رہی ہے تو یہ سوڈیشی کبھی ہو نہیں سکتے سوڈیشی مانے سادگی سوڈیشی مانے جو میرے گاؤں کے نزدیک بنتا ہے میرے آدمی کو روجگار دیتا سوڈیشی مانے جس کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جاتا تو ایک تو آپ اپنے اپنے گھر سے سوڈیشی سامان خریبنے کا سنکل پلیں اور دوسرا نویدن میں آپ سے کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو سانس کرتے کاکرمن سے بچا ہے اپنے اپنے گھر کا ٹیلیزیزن بند کریں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے دیوے گوڑا سے پوچھنے کی جانی کی ضرورت نہیں ہاں اور اس کے لیے آپ یہ کہو کہ راجی بھائی پارلیمنٹ سے کوئی قانون پاریت ہو جائے گا اس کے بعد ہو جائے گا آپ کے گھر میں ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے ہمت کریے اور آف کر دیجئے آف کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی من کا سنکنٹ چاہیے اور اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کے بچے بند کر دیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں اور بچوں سے آپ کہیں کہ بھائی تم مت دے یہ نہیں چلنے والا آپ بند کریے آپ کے بچے بند کر دیں گے تو یہ ٹیلی بند ہو جائے گا تو آپ کہو گے سمیں بچے گا اور وہ سمیں بچے گا اس میں آپ بہت سارے کام کر سکتے سامیک کریے پرتکرمن کریے آپ کو کہنے والے بڑے بڑے گردیو ہیں سمیں بچائیے تو کچھ دھرم کے کام کریے اور سب سے بڑا دھرم کا کام کیا ہے پڑوسی کے گھر میں جائیے اس کے دکھ درد پوچھیں ہم نے پڑوسی کے گھر جانا بند کر دیا پڑوسی ہمارے گھر نہیں آتا ایک دوسرے کے گھر جانے کا جو رشتہ بنایا ہوا تھا سماج کو جس پر ٹکا ہوا تھا وہ ٹوٹ رہا اور وہ پڑوسی کے گھر جانا آپ تب ہی شروع کرو گے جب آپ کے پاس سمیں بچائے تو ٹی وی بند کریے اس میں سے سمیں بچائے اور ایک آخری نویدن اور اپنے اپنے بچوں کو کانونوینٹ اسکول میں مت بھیجیں یہ جو کانونوینٹ اسکولیں جانتے ہیں یورپ میں کم بچوں کو کانونوینٹ اسکول میں بھیجایا تھا یورپ میں ورشوں ورشوں ایک بڑی پرمپرہ رہی ہے انات بچے ہوتے ہیں ممی پپا ہے پھر بھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں ہے سیکنہ نہیں ہزاروں ورشوں سے یورپ میں یہ پرمپرہ ہے بچوں کو ایبینڈن چھوڑنے کی ابھی کچھ کم ہوئی ہے چودوی پندروی شتاب دیتا تو بھینکر پرمپرہ ہے تو جن بچوں کے ممی پپا کا پتا نہیں ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کانونوینٹ اسکول وہاں کھولے جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ممی پپا جن کے ہیں وہ بچے کانونوینٹ اسکول میں جاتے ہیں میں نے اپنے ممی پپا کے رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیوں اناس بنا رہے ہیں ہمارے دماغ میں ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے کہ بچہ جب انگریجی سیکھ جائے گا تو بڑکا ودوان ہو جائے گا دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی دوسرا ہے کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے دنیا میں جس نے انگریجی بھاشا میں سب کچھ کر کے ترقی کی ہو دو دیشوں کے ادھاروں کو میں دے سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا فرانس اتنا جبرجت اس دیش نے یورپ کے شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں میرے شبدوں میں نہیں کہتا حالانکہ میں مانتا نہیں کہ انہوں نے کوئی ترقی اور وکاس کیا لیکن اگر یورپ کے شبدوں میں سندر وو میں دیکھیں تو فرانس نے بہت ترقی کی ہے بہت وکاس کیا پورے فرانس میں انگریجی میں پڑھاتے نہیں بچوں فرنچ میں ہی پڑھاتے ہیں جاپان میں جائیے چھوٹے بچپن سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن تک سب جیپنیز میں پڑھایا جاتا ہے جرمنی میں جائیے بچپن سے ماتربہشہ جرمن ہے اٹلی میں جائیے ماتربہشہ اٹیلیان ہارلینڈ میں جائیے ماتربہشہ ڈچ ہے کسی بھی دیش میں جائیے لیٹن امریکہ کے دیشوں میں جائیے وہاں بھی انگریجی نہیں ہے ماتربہشہ میں دنیا میں انگریجی نام کی ماتربہشہ تو کچھ جمع چار پانچ یا اچھے یا بہت تو تو دس دیشوں میں اس سے زیادہ ہے اور جن دیشوں میں انگریجی والی بھاشہ ہے ان کی کوئی ترقی ہو نہیں رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں جتنے ٹاپرس نکل رہے ہیں پچھلے دس سال سے وہ سب نون انگریجی والے ہیں یہ دھیان رکھئے پچھلے دس سالوں میں امریکہ کی یونیورسٹی میں جتنے ٹاپرس پیدا ہوئے کوئی بھی انگریجی والا نہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی یہی حال ہے یہ بہت بڑا بھم ہے ہمارے مند میں کہ انگریجی سیکھ جائے گا بچہ تو اس کی کچھ ترقی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جنہوں نے بنا انگریجی کے بہت آگے گئے ہیں اور بہت ترقی کی ہے جاپان فرانس یا جرمنی ایسے تمام ادھارا تو یہ غلط فرمی آپ اپنے مند سے نکال دیجئے کہ انگریجی ہی پڑھے گا تو ہمارے بچے کا وکاس ہوگا بچے کا سب سے اچھا وکاس تب ہوتا ہے جب وہ ماتر بھاشا میں پڑھتا اگر گجراتی آپ کی ماتر بھاشا ہے تو گجراتی میں پڑھائیے مناتی ماتر بھاشا ہے تو مناتی میں پڑھائیے انگریجی میں تو بالکل نہیں اور یہ انگریجی میں پڑھانے کا سسٹم میکولے نے اس دیش میں شروع کیا انات بنانے کے لئے برابر یاد رکھئے کانونٹ اسکول مانے انات بچوں کا اسکول یورپ میں کانونٹ اسکول وہی ہوتے ہیں جہاں انات بچے پڑھتے ہیں تو انات بچے نہیں ہیں ہمارے ممی پپا کے بچے ہیں اتنی ہے آپ اپنے بچوں کو مت بھیجئے اس سے یہ جو انگریجیت کی سنسکرتی آ رہی ہے بچوں میں یہ بند ہو جائے لیے اس انگریجیت کی سنسکرتی سے نفرت ہے انگریجیوں سے شاید اتنی نفرت ہم کو نہیں ہو سکتی جتنی انگریجیت سے ہے اور وہ انگریجیت سے اس لیے نفرت ہے کہ ساری دنیا کا ناش کرنے والی ہے وہ سنسکرتی راکشتی سنسکرتی ہے اس میں کچھ مانویتہ کے تتوہے نہیں انسانیت کے تتوہے نہیں تو دو تین باتیں میں نے کہیں ہیں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں گھر گھر میں سودیشی اپنے اپنے بچوں کو ماتر بھاشا کے اسکول میں بھیجئے انگریجی کے چکر سے باہر نکالیے آپ کا بچہ جیادہ بدھمان بنے گا جیادہ ترکشالی بنے گا جیادہ ویویکشیل بنے گا اگر ماتر بھاشا اور اپنے اپنے گھر سے ٹیلی ویزن کی یہ جو دوش چکر ہے اس میں سے آپ باہر نکالیے بچوں کو باہر نکالیے اس دیش کا بہت بڑا کلیان ہو جائے گا آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ راجیب بھائیس آپ نے نہ تو ووٹ مانگا اور نہ آپ نے نوٹ مانگا نہ میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا نہ نوٹ مانگنے آیا موسم تو ووٹ کا ہے اور نوٹ کا ہے کل چناؤ ہونے جا رہا ہے پھر بھی میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں بہت لوگ آتے ہوں گے آپ کے بیچ میں بڑے اچھے بھاشن کرتے ہوں گے انت میں کہتے ہوں گے مہر لگا دیجئے گا ہمارے اس نشان کا تو میں وہ کہنے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں پھر میں آپ سے کچھ مانگنے آیا مجھے آپ کا سمیدان چاہیے آپ کے جیون کا کچھ سمیدان چاہیے نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے آپ کے جیون کا سمیدان چاہیے تو آپ کیا کریں ایک دن میں چوبیس گھنٹے کا سمیدان ہے آپ کے پاس اس چوبیس گھنٹے میں سے تیئیس گھنٹے آپ اپنے بھیاپار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے رکھئے ایک گھنٹہ دیش کو دیجئے آپ آپ کے ایک گھنٹے کی اس دیش کو بہت ضرور ہے آپ اس ایک گھنٹے میں کیا کریں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ختم کروں گا سترہ ستاون کا جب کلاسی کا یدھ ہوا تھا تین سو انگریج سپاہیوں کو لے کر روبرٹ کلائب آیا اور اٹھارے ہزار ہندوستانی سپاہیوں پر وجہ حاصل کی یدھ جیتنے کے بعد جانتے ہیں روبرٹ کلائب نے جلوس نکالا اور اس کے لیے اس نے لکھا اپنی ڈائری اس ڈائری کے دو پندے میرے پاس ہیں اور جب جب میں پڑھتا ہوں میرے دل میں آنگ لگ جاتی کلائب نے لکھا اپنی ڈائری میں کہ میں نے جب پلاسی کا یدھ جیت لیا تو تین سو انگریج سپاہیوں کے ساتھ میں نے ایک بھیجے جلوس نکالا کل کتا سے مرشد آباد تک کا تو اس بھیجے جلوس میں کیا ہوتا تھا کلائب گھوڑے پر بیٹھ کر آگے آگے چلتا تھا اس کے پیچھے تین سو سپاہی چلتے تھے اور اس نے ڈائری میں لکھا ہے کہ میرے تین سو سپاہیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں کنارے کروڑوں کروڑوں ہندوستانی کھڑے ہوتے تھے اور اس نے آخری واقعے لکھا ہے کہ جو سڑکوں کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر میرا جلوس دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اگر ان میں سے ایک ایک ہندوستانی نے ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے مارا ہوتا تو دیش کا اتحاظ پدل گیا یہ بات میرے دل میں آگ کی طرح سے لگی رہتی ہے کہ وہ تین سو لوگ تھے اور ان کروڑوں کی سنکھا میں تھے ان کا جلوس دیکھتے رہے تالیاں پیٹتے رہے ہم نے ایک پتھر اٹھا کے نہیں مارا آج بھی وہی ہو رہا ہے اور میں اسی کے لیے آپ سے کہنے آیا ہوں کہ پرتدن کم سے کم ایک گھنٹہ نکالیے اور ہمت کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا تو ماری ہے وہ گلتی تو مت کی یہ جو ہمارے پرکھوں نے کی تو آپ کہو گے اگر وہ اتنا بھی کر دے گا کہ آپ کی بات کو سن کر وہ پیپسی یا کوکا کولا پینا بند کر دے گا یا کالگیٹ خریدنا بند کر دے گا تو میرا آنا سارت ہے ایک دو جروری سوال ہے جن کا جواب دینا مجھے لقصہ ہے کہ دینا چاہیے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ سب چینل کے سامنے اپن کچھ نہیں بول سکتے کیا ٹیلی ویزن کے چینل کے بارے ہم برابر بول سکتے ہیں اور بولنا چاہیے اور ہم بول بھی رہے ہیں میں آپ کو میری جانکاری دوں اس سمیں میں ایک کیس لڑ رہا ہوں سارے ویدیشی ٹیلی ویزن چینل اور دور درشن کے خلاف پہلے یہ کیس میں نے کیا تھا پریم کمار کی عدالت میں دلی میں اور پریم کمار جی نے تین جولائی انیس سو چھیانوے کو فیصلہ سنایا ہمارے پکش میں اور پریم کمار جی کا یہ فیصلہ ہے کہ سارے ویدیشی چینل بند کر دینے چاہیے اور اس کے اوپر یہ جو دور درشن ہے دور درشن کے بارے میں پریم کمار جی کا یہ کہنا ہے کہ دور درشن پر چترہار جیسے کوئی بھی کارکرم نہیں آنے چاہیے جس میں سیکس کی ولگیریٹی اور آپسینٹی اتنی دکھائی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا سارے دیش میں لاغو ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویدیشی ٹیلی ویزن کمپنی چلانے والوں کی لابی بہت مجبوط ہے ان میں روپرٹ مرڈوک ہے اسٹار ٹی وی کا مالک ہے ان میں جی ٹی وی کا مالک ہے اس میں ای ٹی این والے ہیں یا مطاب بچن ہیں تو انہوں نے سب نے کیا کیا کہ جیسے ہی پریم کمار کی عدالت میں ہم یہ کیس جیتے یہ سب لوگ ہمارے خلاف ایک ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں ابھی وہ کیس چل رہا ہائی کورٹ میں مجھے دوسرا آشرت اب ہوا کہ یہ سارے کرکڈ لوگوں کے ساتھ بھارت سرکار بھی ہمارے خلاف کھڑی اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان ویدیشی ٹیلی ویزن کمپنیوں کی طرف سے وکیل کے روپ میں کون کون ہیں آپ کو میں نام بناوں ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل سولی سوراب جی وہ ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے ہمارے خلاف کیس لڑ رہا ہائی کورٹ میں دلی میں اور سولی سوراب جی کے ساتھ پی این لیکھی سارے دگج وکیل یہ سب ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس دربھاگے سے کوئی وکیل نہیں ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہم آپ کو سچ بتا دیں اور ہمارا کیس ہم خود لڑ رہے ہیں لوئر کورٹ میں بھی میں نے ہی بحث کی تھی پرین کمار جی کے یہاں ہمارے دوستوں نے بحث کی تھی کبھی میں جاتا تھا کبھی میرے دوست جاتے تھے اور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کبھی میں جاتا ہوں کبھی میرے دوست جاتے تھے اس کے باوضود اب تک جتنی سنبائی ہوئی ہے اتنے سارے دگج وکیلوں کے ان کے پالے میں ہونے کے باوضود ہمیں امید ہے کی فیصلہ ہمارے پکش میں آنے والا کیونکہ جو ترک ہم نے دیئے ہیں وہاں کورٹ میں ان ترکوں کا جواب نہ تو سولی سوراب جی دے پائے ہیں نہ دیپانگ کر بھٹا چارے دے پائے ہیں نہ یہ پی ایل لیٹی میں مانتا ہوں راول چاہے جتنا شکتی شالی ہو چاہے جتنے راکشت ہو ستی کی وجہ ہوتی ایسا مجھے لگتا تو ہائی کورٹ میں ہم یہ کیس چلا رہے ہیں لڑا رہے ہیں اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ ہمارے پکش میں آیا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ قانون بن کے پارلیمنٹ سے لاغو ہو اس بیچ میں اگر وہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہم سپریم کورٹ تک لڑنے کی تیاری ہے ہماری اور اس کیس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اس میں ایک دوسرا کام ہم نے اور شروع کیا ہے اسی بیچ میں کہ یہ جو کیبل ٹی وی آپریٹرز ہیں جو چلاتے ہیں وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں اسٹار ٹی وی ویدیشی کمپنی لیکن اسٹار ٹی وی کا چینل چلانے والے اپنے ہی بھائی ہیں تو ابھی بمبائی دلی میں میں نے ایک سمیلن کیا تھا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا ایسوسییشن ہے ان کا میں نے سمیلن کیا تھا اور ان بھائیوں کو میں نے گوڈ سینس میں اپیل کی تھی کہ بھائی تمہارے بھی بچے ہیں میرے بھی چھوٹے بھائی بہن ہیں ہم سب کے گھر اگر برباد ہو رہے ہیں آپ کے اس دھندے سے تو آپ کیوں نہ ایسا فیصلہ کریں کہ ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں تو ان میں آپ کو میں خوشی کی بات بتاؤں کہ ساتھ ٹکے سے زیادہ کیبل ٹی وی آپریٹرز کہتے ہیں کہ راجیب بھائی جس دن ہم کو لگے گا کہ آپ لڑائی ہار گئے ہائی کورٹ میں اس دن ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں تو ان کی طرف سے ہم کی آساشن ہے اور انہوں نے ہی ہم کو کہا کہ بمبائی کا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا جو ایسوسییشن ہے اس کی بھی جلدی آپ کی ایک میٹنگ ہم کروائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ بات کرنے والے ہیں ڈائلاغ کرنے والے ہیں تو ان بھائیوں کو اگر ہم ہمارے ساتھ کنونس کرا سکے تو ان ویدیشی کمپنیوں کی ہم جڑ کھوڑ دیں گے اتنا ہم کو معلوم ہے تو یہ لڑائی میں ہم سارے چینلوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ہری بھائی اکھوار کے ایڈیٹر ہیں آپ اگر سب لوگ تیہ کریں تو کم سے کم پانسو ہزار لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں سمپادک کے نام جو چٹھی جاتی ہے اس میں یہ ویدیشی ٹیلی ویزن کا معاملہ لے لیجئے کبھی کبھی کوئی خبر ایسی بن سکے تو ہری بھائی جیسے لوگوں کی مدد سے اکھواروں میں چھپوائیے ٹی وی کے خلاف تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جج بیٹھا ہے فیصلہ دینے والا وہ بھی اکھوار پڑتا اور اکھواروں کی خبر سے وہ پربابت ہوتا تو اگر جگہ جگہ ایسا کچھ ہونا شروع ہو جائے تو جج کے دماغ میں یہ سب باتیں بیٹھیں گی جب وہ فیصلہ سنائے گا تو ہم میں سے ہر ایک وقتی یہ کر سکتا ہے جتنے اکھواروں میں آپ لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھ سکیں لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھئے جتنے اکھواروں میں نیوز آئٹم کے روپ میں یہ خبر چھپ سکیں وہ خبر کے روپ میں چھپائیے یا اور طریقے آپ اس کے ڈھونڈیے وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ہمارے لیے بڑی مدد ہوگی اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے اس لڑائی میں آپ ہمیں سہبھائے دیں وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ٹی وی بند رکھیں تو آپ جو ہے اس لڑائی میں ہماری بڑی مدد مستر اگر ہم دھارڑ کریں تو نتیجہ جانتے ہیں کیا ہندوستان میں جتنا کپڑا بکتا اس کپڑے میں صرف ایک تک کا کپڑا کارٹن کا بکتا ایک تک کا 99% کپڑا سنثیٹک بکتا امپورٹڈ یارن کا بکتا ایک پرتشت کھاڈی بکتا ہے تو ہندوستان کے پندرے لاکھ لوگوں کو روجگار ملتا میں سپنا دیکھتا ہوں کہ اگر سو پرتشت کھاڈی بکنا شروع ہو جائے تو پندرے سو لاکھ لوگوں کو روجگار ملتا میں نے ہندوستان کی سرکار کہتی ہے کہ کل بے روجگاری بارے کروڑ کی ہے پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار تو ہم دے سکتے ہیں اگر ہم خادی پہننا شروع کر دیں تو اس لیے بھی خادی پہنیے کہ پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار ملتا اور اس لیے بھی خادی پہنیے کہ سب سے زیادہ اہنسک پدھتی سے بننے والا کپڑا ہے وہ گاؤں گاؤں کے لوگوں کو روجگار ہی نہیں دیتا پورے اہنسک پدھتی سے بنتا ہے کیونکہ کپاہ ست پادن اس کے بعد سوت بنانا اس سے کپڑا بنانا ایک دم اہنسک پدھتی ہے اور جتنے یہ ٹیرالین ٹیریکارٹ سنثیٹک کپڑے سب اہنسک پدھتی سے بننے تو ہماری سنسکرتی بچے پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار ملے اور میں اس کے بھی آگے کہتا ہوں کہ خادی کے ساتھ ساتھ اگر گرام ادیوگی سامان کھریدنا ہم شروع کر دیں تو اور پندر کروڑ لوگوں کو روجگار مل سکتا ہے تیس کروڑ لوگوں کو روجگار دینے کی چھمتا ہے خادی اور گرام ادیوگ میں تو آپ اپنے گھر گھر میں خادی پہنیں اگر آپ سو پرتیشت خادی پہنیں مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم سے کم ایک کپڑا خادی کا خریدی اگر آپ ایک کپڑا بھی خادی کا پہنیں گے تو پچاس لاکھ لوگوں کو روجگار مل سکتا ہے تو ہم خادی اس لیے نہیں پہن رہے ہیں خادی اس لیے پہن رہے ہیں کہ دیش کے لاکھوں کروڑوں کو روجگار دے رہے ہیں اور یہ روجگار دینے کی چھمتا یہی پر ہے اور کہیں دوسری جگہ ہے دوسرا فوال ہے ایک بھائی نے کہا کہ آج کے لالچی نیتاؤں سے آزاد ہونے کے لیے ہم کو کچھ نہیں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھائیے اور مارنا شروع کر دیں وہی ایک طریقہ ہے ان آج کے لالچی نیتاؤں سے بچنے کا اور ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھائیے مارنے کی بات جب میں کرتا ہوں تو اس کا گہرا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نیتاؤں کو پھول مالائیں ہم ہی ڈالتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے جہ جہ کار ہم ہی کرتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے چندہ جھٹانے کا کام ہم ہی کرتے ہیں ان نیتاؤں کو ہوت ڈالنے کا کام ہم ہی کرتے ہیں یہ سارے کام آپ بند کر دیجئے یہ اوپر آکاف سے جنین پہ آدھے مو آ جائیں گے اسنی گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ چھوٹا سا ادھارن ہے جو ابھی تازہ تازہ ایسا ہی ایک بار اور بھی ہوا تھا کارگلے کمپنی نمک بنانے کے لیے آئی گجرات اور ہم کو پتا چلا تو کچھ گاندیوادی لوگوں نے آندولن کیا میں بھی پہنچ گیا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا گجرات میں میں گجرات میں کسی کو نہیں جانتا لیکن پہنچ گیا پتا چلا کہ کارگل کے خلاف آندولن تو وہاں پہنچا تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا کرنے والے ہیں کہ آندولن کریں گے اس سمپنی کو بھگانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرا نام بھی لکھ لیجئے اب ہم نکلے وہاں سے احمد آباد سے تو گاندی دھام پہنچے جہاں پہ کارگل کا وہ بننے والا تھا تو میں نے پتا کیا کہ وہ کارگل آ کہاں رہا ہے کندلا بندرگاہ ہے گاندی دھام کے پاس تو کندلا بندرگاہ کے سامنے ایک ویڈ ہے دوئیت ہے ست سائیڈا ویڈ اور وہ قریب ستر ہزار ہیکٹیئر کا تو چمن بھائی پٹیل کی سرکار نے وہ پورا کا پورا دوئیت کارگل کمپنی کو دے دیا اور پتا کس بھاو میں دیا پندرہ پیسے اسکوائر صبح ہم نے پتا کیا کہ اس کے پیچھے کا رہت سے کیا ہے تو خوج سے خوج سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ چمن بھائی پٹیل کا ایک لڑکا ہے اس لڑکے نے کارگل کمپنی سے جوائنٹ وینچر کیا ہے اور اس لیے پندرہ پیسے اسکوائر فٹ میں انہوں نے جمین دے دیا اور وہ جمین پر کارگل کمپنی کا کار کھانا لگے گا پھر کارگل کمپنی کیا ہے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ امریکہ کی سب سے بڑی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی اور پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کے جو قانون ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر جاننا چاہو کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے تو وہ کمپنی اگر نہیں چاہے تو بتائے کی نہیں آئے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ ہم کیا کرنا تو میں نے کہا کہ بھئیہ یہ سب سےڈا ویٹ پر کارگل والے کیوں آ رہے ہیں بہت دن دماغ گھماتے رہے ہیں ایک دن اس کا جواب ملا کہ سب سےڈا ویٹ پر ہی کیوں آ رہے ہیں گجرات میں اور کہیں جگہ کیوں نہیں جا رہے ہیں موندرا ہے منڈ بھی ہے کچھ میں کسی اور گاؤں میں جا سکتے ہیں سانتلپور وغیرہ ہے جہاں نمک بنتا ہے لیکن وہاں نہیں جا رہے ہیں وہیں پہ آ رہے ہیں جواب ملا کہ سب سےڈا ویٹ سے پاکستان کا کرانچی ہنڈرڈ نوٹیکل مائل پر ہے اور اس دن دماغ نے سارا پچھر خاص ہو گیا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں کچھ میں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اب گجرات کو کشمیر بنانا اور امریکہ کے رشتے پاکستان سے کتنے اچھے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا یہ امریکہ روز پاکستان کو ہتھیار دیتا ہے تو کارگل کمپنی جب وہاں آ جائے گی ان کا اڈہ بن جائے گا اور اس اڈے کے مادھم سے وہ پاکستان سے رشتے شروع ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کا کرانچی وہاں سے سور نوٹیکل مائل پر ہے تو ان کے لیے پاکستان آنا جانا بلکل مشکل کا کام نہیں رہے گا اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کمپنی میں ہم پتانی کر سکیں گے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ کو ایک دوسرا کشمیر بنانے کی تاریخ ساجش ہے اور پھر دیکھنا شروع کیا تو ہندوستان کو گھیر رہے نورتیسٹ میں چین بیٹھا نیچے شری لنکا میں آگ لگی ہوئی اس کے بعد آپ کا نورتیسٹ سے تھوڑا نیچے جائیے وہاں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی کشمیر اور پنجاب میں آگ لگی ہی رہتی الگ کشمیر چاہیے الگ پنجاب چاہیے یہ بات کہنے والے ہی بہت ہیں تو اس کے بعد اب بچا ہوا ایک حصہ ہے پششم بھارت جو تھوڑا شانت ہے اب اس پششم بھارت میں گجرات کے چھاتی پہ بیٹھ جائیں گے تو پششم بھارت کو بھی اشانت بنائیں گے تو یہ بات جب مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے سائے کیا کہ اب میں کہیں جاؤں گا نہیں یہی رہوں گا کچھ میں گجراتی مجھے آتی نہیں کچھی تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی جاتا تھا اسکولوں میں جاتا تھا کالجوں میں جاتا تھا کہیں کوئی پرچے نہیں ہوتا تھا پرنسپل کے پاس جاتا تھا کہتا تھا کہ میرا نام یہ ہے میں آیا ہوں مجھے آپ کے ودیارتیوں سے کچھ بات کہنے تو کہتا تھا کیا بات کہنے میں اس کو کہتا تھا کہ یہاں ایک ودیشی کمپنی آ رہی اور تمہاری چھاتی پر بندگ چلائے وہ بتانے آیا تو کوئی بھی پرنسپل ایسا نہیں ملا جس میں منع کیا اس نے کہاں راجی بھائی بتا یہ سمجھ آئیے یہ بات برابر ہے کہ ہمارا بجٹ ہم کو ہی بنانا چاہیے لیکن میں نے بتایا کہ اس دیش کے نیتاؤں نے سارا دیش بیچ دیا آئی ایم ایف ورڈ بینک کے ادھکاری اس دیش میں اب بجٹ بناتے ہمارے دیش کے لوگ تو صرف میں نے مجبوری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو میں یہ جانکاری دے دوں کہ دمبرم بجٹ نہیں بنا رہا اس سمجھے آئی ایم ایف کے ادھکاری ساؤتھ بلوک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات دن بجٹ بنا رہا ہے تو ہم کو ہمارا بجٹ بنانا ہی چاہیے بیدیشی لوگ بجٹ بنا ہیں یہ اس دیش کے لیے سب سے زیادہ افمان کی بات ہے اب یہ ہاں ہوگا یہ تو اب ایسا ہو چیدنبرم جیسے لوگ منموہنٹنگ جیسے لوگ اگر وستیمنتری ہوں گے تو یہ تو ہونے ہی والا ہے اب جنورت ایک ہے میں آپ کو بتاؤں سچ میں ہاں اوفیشلی بھی ڈیکلیئر کیا شاید آج کے ایک دو افرار ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے دیان رکھئے چیدنبرم کبھی نہ کبھی بمبی آئے گا ہاں کبھی نہ کبھی تو آئے گا بمبی تو جس دن چیدنبرم بمبی آئے اس دن آپ ہمت کریے میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں اپنے سارے کام چھوڑ کر آؤں گا اور ہم اس کو ائر پورٹ سے بمبی شہر میں گھسنے نہیں دیں چیدنبرم آئے گا تو چیدنبرم کے ساتھ یہ ہوگا اور منموہ ہنسی آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ان کو یہ بتا دیا جائے گا کیونکہ تم ہو کون تم ورڈ بینک اور آئیم ایس کے ایجنٹ لوگ ہو تم کو اس پویتر دھرتی پر ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ جنتا کی پاکت ہے بمبی میں جس دن آپ کو لگے کہ چیدنبرم آ رہا ہے آپ راجی لکشت کو ایک فون کر دیجے میں جہاں بھی رہوں گا آؤں گا آپ کا ساتھ اگر مجھے ملے تو اس چیدنبرم کیا چیدنبرم کے بات کو سبق سکھا کچھ نہیں ہے یہ پانی کے بلبلے ہیں آج ہیں کل نیچے آ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے تب ہی تک حیثیت اور طاقت ہے جب تک وہ آپ کو بے وکوف بنا لے جس دن آپ بے وکوف بننا بند ہو جائیں گے اس دن سارے چیدنبرم ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ایک اکھت ایک بھائی ایک اکھت لالو پرساد یانے ہو جائے بوم میں نے ائرپورٹ اوپر اتری رہا تھا کیا رہے یہ ہری بھائی کے جائیںو تو آئین سچے پل جائیںو نے آئین چاکے ہوئی چھے ہری مارے امینم پھلک سمائے مارے سے سانتی دے ایک کا دے کلاک میں سمجھا ہو جائے کہ ماترب بھارش کلاک ناگاراما تری سجار مارے سے سانتا گھوزنا ایک اوپر ہاں جائیںو کیا پوچی کے ہاتھ آنے لالو پرساد نے اوڑی پوچھو یہ بھاگی جائے اوپر ہی ہو جائے اچھلی تاکہ ہوا جائیںو نہیں اندر پڑھی جائے آپ ایک اکھت اعلان کرو تو یہ چھدنبرم کے ساتھ بھی ہو سکتا اگر لالو کے ساتھ ہو سکتا ہے تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور میں ہشوہ ستھو کے یہاں سا ہو جائے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھارت میں سب کام انگریجی میں ہی کیوں کراتے ہیں اور اس کے نیچے پھر انہوں نے ادھارڑ کے لیے رکھا ہے کہ کمپیوٹر وغیرہ کی یہ بھاشا جو ہے وہ انگریجی والی جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ انگریجی میں کام کرنا اس دیش میں ایسا مانا گیا ہے کہ شان کی بات ہے یہ گلامی کی بات ہے اس میں کوئی شان نہیں ہے انہوں نے ہمارے اوپر دھائیسو تین سو ورش راج کیا انہی کی بھاشا کو لے کے ہوں یہ شان کی بات ہے یہ دماغ سے نکالنا اور یہ دماغ سے نکالنے کا کام ہر اچھاں چلنا چاہیے جیسے میں آپ کو ادھارن دوں چھوٹے چھوٹے آپ جب دسکت بناتے ہو تو آپ کے من میں یہ لڑائی چلنی چاہیے کہ میں انگریجی میں بناوں ہندی میں بناوں یا گجراتی میں بناوں یہ سندھرش آپ کے من میں جب تک نہیں چلے گا تب تک انگریجی جائے گی نہیں ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو تو ڈنپی ٹنپل یہ ڈنپی ٹنپل کیا ہوتا بابی ٹنکل یہ سب جو ہے بھائیات بے وکوکی کے نام تو آپ کے من میں یہ سندھرش برابر چلنا چاہیے کہ میں میرے بچوں کے ایسے بےہود انگریجی والے نام نہیں رکھوں گا سوڈیشی بھارتی بھاشا کے گجراتی بھاشا کے ہندی بھاشا کے نام رکھوں گا تو یہ لڑائی ہر ویکتی کی ہے جب بھی آپ کا ہاتھ دسکت کرنے کے لیے بڑھے تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ انگریجی میں دسکت کرنے جا رہے ہو یا ہندی میں یا گجراتی میں اگر آپ انگریجی میں کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو روکیے اور کہیے کہ نہیں میں پریاف پروت ہندی میں یا گجراتی میں ہی دسکت کروں گا یہ لڑائی جس دن آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گی آپ اس دیش میں انگریجی کو ودا کر دیں گے ایسا مجھے بھروسہ تو ایسے ہی ہم سب اپنے اپنے بیٹی کا تستر پہ کریں یہ انگریجی ویسے ہی جائے گی میں اس کے لیے ایک ہی واقع استعمال بتاؤں گی جیسے انگریجی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگایا ویسے ہی انگریجی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگانا پڑے گا نہیں تو یہ جانے والی نہیں اس کے لیے ہم اپنے بیٹی کا تستر پر جہاں تک سمبغ ہو جیسے وہ دھارن میں دوں انگریجی اخوار کھریب نہ دند کر دیجئے اور ان کو سبق سکھا دیجئے اور یہ انگریجی اخوار کرتے کیا آپ دیکھئے میں نام لے کے کہہ رہا ہوں ٹائمس آف انڈیا کس کا ہے اشوک جین کا کیا کرتا ہے روز ٹائمس آف انڈیا میں کسی نہ کسی لڑکی کی آدھے ننگی یا پوری ننگی تصویر آتی روز ٹائمس آف انڈیا اور یہ ٹائمس آف انڈیا وہ اخوار ہے جس نے ہندوستان کی سنسکرتی کا کبارہ کر دیا جانتے ہیں یہی ٹائمس آف انڈیا ہے جس نے بھارت سنڈری میس انڈیا میس فیمینہ یہ ساری سرتیو گتائیں شروع کی یہی ٹائمس آف انڈیا گروپ فیمینہ انہی کی پترکہ ہے تو فیمینہ کے مادیم سے انہوں نے میس فیمینہ میس انڈیا چالو کیا اب وہ میس انڈیا میس ورڈ اور میس یونیورس ہو گیا ہے اور وہ سارے اسی دھندے میں لگے ہوئے بڑی فوٹو ملے گی کبھی دوسرے پیش کر جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کی کوئی خبر ہے نہ خبر سوز کا لینا دینا جبرجستی آدھے ننگی لڑکیوں کی تصویر پیش کرنا یہی ان کی پترکاریتہ ہو گئی ہے تو میچے خجانی بھی آتا ہے ہاں ہاں تو جو بھی ایسے اخوار ہیں میں تو سب کے لیے کہتا ہوں کہ ان اخوار والا کو کام کنٹرل کرے گا یہ کوئی بھگوان کے دوت نہیں ہے یہ مت مانگی جئے کہ اخوار والا کوئی بھگوان کے دوت ہے کرپشن میڈیا میں بھی ہے پولٹکس میں کرپشن نہیں ہے ایکانومی میں کرپشن نہیں ہے کرپشن میڈیا میں بھی ہے تو کم سے کم ایسے اخوار آپ خریدنا بند کر دو تو سب سے پہلے آپ اگر کر سکو تو ٹائمز آف انڈیا کا بہشکار اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس دن بمبئی میں ٹائمز آف انڈیا کی پچاس ہزار پرتیاں کم دیکھنا شروع ہو جائیں گی آشوک جین سیل چھائشن کرنا شروع کر دیں گے اور جو آپ کو ہوگے وہ پھر آشوک جین مانیں گے تو ان کو سبت سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس جس کے گھر میں ٹائمز آف انڈیا آتا ہو وہ ٹائمز آف انڈیا بند کریں اور باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو چٹھی لکھ لیں کہ ہم آپ کا اخبار بند کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سب نگنٹہ پھیلا رہے ہیں ایک سو انگریزیت پھیلا رہے ہیں اوپر سے یہ نگنٹہ اور اشلیلتہ پھیلا رہے ہیں ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو الٹا سیدھا فوٹو چھاپ چھاپ کے آپ نے جو ہے کوارا کر دیا ہمارے گھر کا تو یہ کہہ کے آپ ٹائمز آف انڈیا بند کریں ان کی دو منٹ میں ان کو نانی یاد آجائے جس دن پچاس ہزار پرتیاں کم ہوئی بکنا اسی دن آپ دیکھئے گا آسوک جن سرکے بل چل کے یہاں آ جائیں جس دن ان کو جب تک یہ نہیں لگتا کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہے اور اگر سمبب ہو تو آپ کا کاندی ولی کا جن سماج میں تو ایک قدم آگے جا کے کہا رہا ہوں کہ کل یا ہفتے بھر بعد یا سمبب ہو تو ہولی کے دن ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا دیجئے اور اس باق کو باقاعدہ اخوار میں کہیے کہ ہم ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا رہے ہیں کیوں کیوں کی تائمز آف انڈیا ایک تو انگریزیت سہلا رہا دوسرا انگریزیت سے جادہ خطرنات اشلیلتا اور نگلتا سہلا تو اگر یہ کام آپ کر دو گے تو یہ سارے دوش کے لیے خبر بن جائے گی تو ان کا کر دیجئے بالکل کر دیجئے اگر آپ کی بات وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ کو اسہکار اور اسہیور کرنے کا پورا حق ہے آپ ایک دن پاس ساتھ ہزار کوپیاں لے کے یہاں کہیں جلا دیجئے مٹڈے کی اور مٹڈے والوں کو سبق سیکھنے آ جائے گا جس دن دوسرے اخواروں میں یہ خبر چھپ جائے گی کہ مٹڈے کی ہولی جلائی کاندی ولی کے جہن تماج نے کیوں جلائی؟ وہ کرنے کا ہے بلکل میں اس کام میں آپ کے پاس جس دن آپ ایسے اخواروں کی ہولی جلائیں گے میں آپ کے ساتھ برابر اس کام کھڑا رہوں گا تو آپ جس دن مجھے بلائیں گے کہ راجی بھائی آج ہولی کرنی میں آپ کو گارنٹی سے کہا رہا ہوں میں سارے کام چھوڑ کر آوں گا کیونکہ ایسے کام کرنا اس سمیں بہت ضروری ہے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے حیث رہا ہوں روگ لوٹے میں نے نام آپیوں پہنے کی سامیں اوستو پہنے یہ ساتھے جاگیا ہے کہ تمہیں آوٹیکاالتی آرسو سبدوں بدہ اچ بھی سے اوپر روز ایک واقعہ سو دی میں مہنے سیکھ موکلو میں گارنٹی آپ کوشیوں کہ آوٹیکاالتی سمکال لینے اندر پرم دیوستان سمکال لینے روز تمہیں جے لکھان آرسو سبدوں سو دی نیو موکل سو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس دیش کو راجیو گاندی جیسا پردان منطری ملتا ہے لیکن راجیو دیکشت جیسا بڑا پردان نہیں ملتا اس سوال کا ہمیں کوئی جواب نہیں دینا جاتا جس بھائی نے بھی پوچھا ہے یہ پرسنل سوال ہے میں ان کو دیکھتی وطروس سے جواب دے دوں گا نہیں نہیں آپ جب ہی پی ایم بنے گے تب ہی ہم بھی بولیں گے کہ ان کا لیکٹور کو ہم نے کاندیوالی میں سنا جاتا ہے ایسا سمبھب نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس خرشنی میں آپ بت رہیے راجیو دیکشت جو ویریشی کمپنیوں کی جو ڈنڈا لے کے گھومتا وہ پی ایم نہیں بن سکتا کیونکہ ویریشی کمپنی والے جانتے کہ یہ آدمی اگر چوبیس گھنٹے کے لیے بھی پی ایم بن گیا تو کچھ کرے یا نہ کرے لیکن سارے ملٹی نیشنل کو ہندوستان سے بدا کر دے گا اس لیے وہ لوگ اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں یہ راجیو دیکشت کا سوال نہیں ہے کوئی بھی ایکس وائی جائے گا اس لیے اس خوش ٹیمی میں آپ بت رہیے ہاں اس دیش میں بہراشتری کمپنیوں کے خلاف کوئی بڑا آندولنگ کھڑا ہو اور اس میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی گاندہ نہیں ہے مجھے لگے گا کہ میرا زیمن سار سکتے گا پردان منتری بننے سے جعبہ بہتر ہے کہ اس دیش میں کسی ویدیشی کمپنیے کے خلاف لڑتے ہوئے میں مر جاؤں یہ میرے بیٹی اپنی تمنا پہلا سوال جو پوچھا ہے یونین کاربائٹ والی جو درگھٹنا ہوئی تھی اس کا سچ کیا ہے یونین کاربائٹ والی درگھٹنا کے بارے میں سارے دیش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچانک سے بھوپال میں ان کے کار کھانے سے گیس ویس گئی نیتھائل آئیسو سائینیڈ اور لوگ مر گئے لیکن اس یونین کاربائٹ کے کام میں بہت گہرے میں اترا اور اس کمپنی کے بارے میں بہت کیس سڈی کا کام میں نے کیا میرے بیجیار کی جیبنی سے اور سچ یہ ہے کہ بھوپال کے کار کھانے میں تین دسمبر انیس سو چورہ سی کی رات کو جو جہریلی گیس نکلی تھی وہ اپنے آپ نہیں نکلی تھی وہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا بھوپال برگھٹنا ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یونین کاربائٹ امریکہ کی کمپنی ہے اور دنیا میں ایسے امیر دیشوں کی بھیروں کمپنیاں ہیں جو ہتیار بناتی آپ کے دیش میں یہ کمپنیاں آتی ہیں سابون بیچتی ہیں منجن بیچتی ہیں جوتے چپل بیچتی ہیں لیکن یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں بہت زیادہ ہتیار بناتی ہیں اور امریکہ جیسے دیش کی آمندنی کا سب سے بڑا حصہ ہتیار کی بکری سے آتا ہے اس دیش کی پوری کی پوری ایکانومی امریکہ کی پوری کی پوری ارت ویوستہ ہتیاروں کے ویوستائے پر ٹکی ہوئی ہے تو ہتیاروں کا ویوستائے چلنا چاہیے یہ ان کی ہمیشہ کی ضرورت رہتی ہے تو ہتیاروں کا ویوستائے کب چل سکتا ہے دو ہی بریقے سے چلتا ہے یا تو دو دیشوں کے بیچ ید چل رہا ہو اور اس ید میں وہ ہتیار بیچے جائیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دیشوں کے بیچ نہ ہو کر ساری دنیا میں کوئی ید چل رہا ہو اور اس میں ہتیار بیچے جائیں اور آج کے زمانے میں ساری دنیا میں ایک ابھوشت ید چل رہا ہے جس کو آپ آتنکواد کہتے ہو یہ جو آتنکواد کے لوگوں کو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آسام میں ہو چاہے ناغالینگ میں ہو چاہے ترپورا میں ہو چاہے منیپور میں ہو یا کسی بھی دوسرے دیش کے حصے میں ہو ان سارے بڑے بڑے آتنک وادیوں کو ہتیار بھیجنے کا کام ایسی ہی کمپنیاں کرتی ہیں ایک بندوق ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایکے فورٹی سیون یہ جو ایکے فورٹی سیون نام کی بندوق ہے یہ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی اور یہ ہندوستان میں کیسے آتی پہلے امریکہ کی کمپنیاں اس کو چین میں دیچتی ہیں چین اس کو پاکستان کو دیتا اور پاکستان کے مابضیم سے پھر ہندوستان میں آتی اور ہر سال امریکہ اور یورپ کے بہت پارے دیش لاکھوں کرول روپے کا ہتیاروں کا ویانسائے کرتے ہیں اور ہتیار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہتیار ہوتے ہیں جو بندوق کی طرح کے ہیں تو بولہ بارود کی طرح کے ہیں لیکن آج کی دنیا میں کچھ خطرنا قسم کے بھی ہتیار بنتے ہیں جن کو ہم کیمیکل بم کہتے ہیں اور یہ جو کیمیکل بم ہوتے ہیں وہ کیمیکل بم توپ کے گولے سے کچھ بھنک رہ کے ہوتے ہیں ان میں جہریلی گیسیں بھری جاتی ہیں اور وہ جہریلی گیسیں ہیں جب بم پھٹتا ہے تو پورے باتاورن میں پھیل جاتی ہیں اور وہ باتاورن میں جو بھی آدمی سونگے گا اس گیس کو وہ مر جاتا ہے تو توپ کے گولے سے جیادہ اثر کارک ہوتا ہے کیمیکل بم اور امریکہ کی دھیروں کمپنیاں کیمیکل بم بناتی ہیں اور ان کیمیکل بم کو بنانے کے لیے دو تین جہریلی گیسیں استعمال ہوتی ہیں ایک گیس ہے اس کا نام ہے فوسجین دوسری گیس ہے اس کا نام ہے میتھائل آئیسوسائنیت اور ایسی دو تین اور گیس ہیں تو یہ جو بھوپال کے کار کھانے میں گیس نکلی تھی وہ میتھائل آئیسوسائنیت تھی اور میتھائل آئیسوسائنیت گیس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو مار سکتی ہے یہ امریکہ میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ میں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی کی قیمت بہت اس لیے امریکہ میں نہیں کر سکتا اور امریکہ میں ہی نہیں کر سکتے امیر دیشوں میں کہیں بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کارن کیا ہے کارن اس کا ایک سیدھا سادہ ہے کہ ان کے پریاورن کے قانون بہت سخت ہے اور سرکاروں نے کچھ ایسی زوستہیں بنائی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایکسپریمنٹ کرنے تو ایسی کمپنیاں ایسے پریوک کرنے کے لیے جہرینی گیسوں کے پریوک کرنے کے لیے ہندوستان جیسے دیشوں کو کلاس کرتے ہیں اور یہی ہوا تھا بھوپال مِتھائل آئی تو سائنیٹ گیس نکلی اور ایک رات میں دس ہزار لوگ مر گئے اور پچھلے بارے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے پربابت ہوئے ابھی بھی موت کا تانڈو چلتا ہے ابھی بھی لوگ مرتے ہیں اس جہریلی گیس کے اثر سے وہ انہوں نے باقاعدہ خوبصورت پریوک کر کے دیکھا اور اسی پریوک کے بعد صرف امریکہ کی فوجوں نے اور یورپ کے دیشوں کی فوجوں نے کیمیکل بم گرائے ایراک کے اون پر جب کھاڑی ہو گئے کھاڑی لوگ نے وہی گیسوں کے جہریلے بم وہی کیمیکل بم انہوں نے گرائے اور ان کو برابر اس کے پرینام ملے لیکن بم گرانے سے پہلے کے جو پریوک کیے گئے وہ ہندوستان جیسے ہیں برازیل جیسے دیشوں کلی اور کوسٹارکہ جیسے دیشوں کولمبیہ جیسے دیشوں ایسے گریب دیشوں میں جہاں کی سرکاریں بکاؤ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ جو بھوپال میں وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی دربھٹا نہیں وہ ہندوستان کے لوگوں پر کیا گیا ایکسپریمنٹ اور یہ ایکسپریمنٹ آگے اور بڑھیں گے ایسے گھروں ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں ایک بجیشی کمپنی آئی ہے ہندوستان میں دوا بیچتی ہے اور وہ دوا دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں بکتی ابھی فکر اس دوا کے اونپر کوئی کلینیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اونپر اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اس دوا کا نام ہے نور پلانٹ بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ دلی میں چل گیا اور دلی کے سارے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ کہیں ہوا نہیں ہے اس کو ہندوستان میں بھیجا گیا اور ایسی ایک نہیں شاید آپ لسٹ بنائیے تو سیکنوں دوائیں ہیں جن کو دنیا کے تمام دیشوں میں جہر گھوشت کیا ہے وہ ہندوستان میں دھڑلنے سے اور ایسی کمپنیاں لے کے آتی ہیں برٹین میں نہیں چلتی ایسی تقنیقوں کو لاکہ ہندوستان میں ڈمپ کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو بمبئی ہے نا اور بمبئی کے باجو میں پورا گجرات ہے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک بھوپال بنا ہے ہندوستان گجرات میں تو پچاس سے زیادہ ایسی بھوپال بن سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس بھوپال اس گجرات کی کہانی کیا ہے یہ گجرات ایک جمانے میں کرشی پردھان پردیش تھا آج پورا کا پورا پردیش کیمیکل انڈسٹری والا پردیش پڑ گیا میں جب بھی بڑوڈا سے گجرتا ہوں جب بھی بھروچ اور انکل اشور سے میری ٹرین گجرتی ہے پھر میں چکر آنے لگتا بڑوڈا کے لوگ مجھ سے بتاتے ہیں میں جاتا ہوں بڑوڈا پانی وہاں کا جہریلا ہو گیا جمین کے نیچے سے نکلنے والا پانی جہریلا ہو گیا اور ایسے ساتھ سے زیادہ پروجیکٹ گجرات میں چل رہے ہیں وہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے وہ دنیا کے سارے دیشوں میں رد کر دی گئی ہے وہ ٹیکنالوجی گجرات میں لائی گئی ہے تمام جگہوں پر اس کے کار کھانے چل رہے ہیں اور پریاورن کا پردوشن ہی نہیں بڑھا لوگوں کے موت کی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا بھوپال کہیں بڑوڈا میں بنے گا یا بڑوڈا کے آس پاس بنے گا اور ایک بار بچ چکا ہے بڑوڈا کے پاس جو بڑا پروجیکٹ ہے کیمیکل ٹیکنالوجی والا ایک بار اس میں ایسی برگھٹنا ہوئی ہے بھگوان کی کچھ ایسی کرپا تھی کہ اس دن ہوا جو تھی وہ بڑوڈا سے باہر کی طرف بہہ رہی ہوتی اگر ہوا بڑوڈا شہر کے اندر کی طرف بہہ رہی ہوتی تو بڑوڈا نہیں رہتا اتنے خطرناک پروجیکٹ اس دیش میں آئے ہیں اور یہ سب ٹیکنالوجی کے نام پر لائے گئے اور ایسے جگہ جگہ وناش کے کارکھانے کھڑے کیے جا رہے اور یہ ساری کی ساری کیمیکل انڈسٹری وہاں سے بند کی جا رہی ہے یورپ کے دیشوں سے امریکہ کے دیشوں سے اور اس کو ہمارے یہاں لاکھے لگا رہے ہیں مجھے درد بہت ہے اپنے دل میں بھوپال کا کیونکہ بارے سال ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو نیائے نہیں ملا ہمارے جیسے لوگ بارے سال سے میں تو میرے ودیارتی جیون سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ وارن اینڈرسن جو یونین کاربائٹ کمپنی کا تب سے بڑا آفیسر اس کو لاکھے ہندوستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے لیکن آج تک کسی سرکار کو پرکت نہیں ہے اس کو گرفتار کرنے سے اس دیش میں نیائے کی پدیتی کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ مرے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو ہم نیائے نہیں دے پا رہے ہیں یہ کیسا نیائے یہ بھوپال میں ہوا ہے اور اگلے تمام جگہوں پر ہونے کی تیاری ہے اس لیے میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں کہ یہ بھوپال ایک نہیں ہے ہندوستان میں ساٹھ سٹھ سٹھ بھوپال بن سکتے ہیں کسی بھی دیکھ جس دل وہاں وہاں اس طرح کے ایکسپیننٹ ہونے شنو ہو جائیں گے وہ بھوپال بن جائیں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ تو بدیشی کمپنیوں کی لیبریٹری کے چوہے ہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مریں تو مر جائیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے دوسری بات کا ہوتا کہ بھوپال میں جو ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے دل میں کہیں ہلچل نہیں ہوئی ہے سارے دیش نے شانتی کے ساتھ اس کو دیکھا سرکار بک جاتی ہے سمجھ میں آتا کوٹ کچھ نہیں کرتا سمجھ میں آتا لیکن دیش کے لوگ اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا میرے پڑوسی مر گئے لیکن ہماری آنکھوں کا پانی بھی نہیں ہترا جانتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ میں میرے بھاشن میں جو کہہ رہا ہوں سرکھ درگھٹنا نہیں ہے بھوپال ایک چیتاونی ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں اگر ہم نہیں جگے تو ہندوستان میں جگے جگے بھوپال بنی ہے دوسرا سوال ہے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ چناؤ کیوں نہیں لگتے اور میرا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں چناؤ لڑکے پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاؤں تو یہ پارلیمنٹ میرا نہیں ہے یہ پارلیمنٹ ان کا ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم میرا نہیں ہے سوڈیشی نہیں ہے یہ ویدیشی تنتر ہے اور اس ویدیشی تنتر میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کو بھیج دیجئے وہ وہی کرنے والا ہے جو ہو رہا ہے اس کو ایک ادھارہ سے سمجھئے ہمارے یہاں پتا ہے کیا ہوتا ہے اور تیسرے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا کہ یہ بھاجب اپنی ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جوست تھا ایک موطر گاڑی کی طرح ہے آپ ڈرائیور بدلتے جاتے ہو لیکن کار وہی چلتی جاتی ہے ایک ڈرائیور بدلہ دوسرا آیا دوسرا بدلہ تیسرا آیا تیسرا بدلہ چوتھا چلا آیا چوتھا بدلہ پانچمہ آیا لیکن آپ دربھاگے سے وہ کار نہیں بدل رہے ہو ڈرائیور بدل رہے ہو اور دھیرے دھیرے ایک دن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ابھی تو وہ انڈین ڈرائیور سے کام چلا رہے چار پانچ سال اور رک جائیے انڈین ڈرائیور کو نکال کے باہر کر دیں گے خود بیٹھنے والے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو کہ پارلیمنٹ میں وہ پہنچنے والے ہیں تو پھر آپ کے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں اس لئے کوئی پارٹی آپ کی ہو نہیں سکتی اور اس پر بہت گمدیرکہ سے سوچئے کہ کیا ہم کو جو پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے اور میں آپ سے پورے گمدیرکہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ان تمام دیشوں میں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے فیل ہو گیا ہے کسی بھی دیش چاہے امریکہ میں چاہے برٹین میں چاہے جرمنی میں چاہے فرانس میں ہر دیش میں کرائیسس ہے پالٹکس میں اور وہ کرائیسس اس سسٹم کی ہے اور وہی سسٹم ہم چلا رہے ہیں تو اس پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ بالکل امید مت کریے کانگریس کو ہٹا دیجئے جنتہ دل آ جائے گا جنتہ دل کو ہٹا دیجئے سی پی ایم کو لے آئیے سی پی ایم کو ہٹا دیجئے بی جے پی کو لے آئیے کام سب کے ویسے ہی ہونے والے اور نہیں ہو تو کر کے دیکھ لیجئے گجرات میں تو آپ نے سارے پریوک کیے دیکھ لیجئے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے مہراشر میں پریوک چلی رہا راجستان میں پریوک چلی رہا آپ ان تینوں پردیشوں میں سے کوئی ایک پردیش بتا دیجئے جہاں ویدیشی کمپنیاں نہیں آ رہی یا ان کی سرکاریں کچھ اور کام کر رہی ہیں پرانی سرکاروں سے الگ سب تو ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور میں تو کبھی کبھی یہ بات گمدیرتا سے کہتا ہوں لیکن مزاگ کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا چنال گھوشنا پتر اٹھا لیجئے آپ اور اس کا کور پیج پھار دیجئے اور اس کے بعد گڑمٹ بھی کر دیجئے اور میں آپ کو دے دوں آپ بتا نہیں سکتے کہ کون سا گھوشنا پتر کس پارٹی کا سب کے چنال گھوشنا پتر ایک جیسے فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے چنال گھوشنا پتر میں کوئی بات پیج نمبر ایک پر ہوگی تو دوسری پارٹی کے چنال گھوشنا پتر میں پیج نمبر دس پر ہو گی کسی میں وہ بات پیج نمبر پندر پر ہے تو کسی میں پیج نمبر چالیس پر ہو جائے گی اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں کوئی کوالٹی کا فرق نہیں اور میں تب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو گمبیرتا سے وچار کرنا چاہیے کہ یہ سنسدیہ لوگتنطر ہم کو چاہیے کیا اور اگر یہ سنسدیہ لوگتنطر چاہیے تو اس کے سوروک کے بارے میں تیہ کریے میں بہت گمبیرتا سے اس نشکرش پر پہنچا ہوں پچھلے کچھ ورشوں میں ہو سکتا ہے میرا نشکرش غلط ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی آخری سچ ہے میں مانتا ہوں کہ ہندوستان سے پارٹیوں کا ساشن ختم کرنا پڑے گا ان پارٹیوں کو ہتانا پڑے گا جانتے ہیں کیوں میں میرے گھر کا ادھارن دیتا ہوں بلکل تاجہ ادھارن ہے اتر پردیش میں چناؤ ہوا چناؤ ہوا تو میرے پتا جی نے مجھے فون کیا میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایسی بیاکشان کرنا میرے پتا جی نے فون کیا کیا فون کیا کہ تم کو گھر آنا ہے میں نے کہا کس لیے کہ ووٹ ڈالنا چناؤ آ گیا ووٹ ڈالنا میں نے کہا کیوں ووٹ ڈالے کہ تمہارا بہت پوتر کام ہے ووٹ ڈالنا تو میں نے کہا کہے کو آئیں گھر پہ تو اس دن میں بتاؤں آپ کو کہ پیتیس منٹ میرے پتا جی فون پر بات کرتے رہے پیس ٹی ٹی سے اور مجھ کو سمجھاتے رہے انتو میں انہوں نے کہا کہ تم کو اس لیے آنا ہے کہ کانگریس کو ووٹ ڈالنا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے ان کے ہاتھ سے فون چھنگ لیا میری ماں کہنے لگی کہ تم کو گھر اس لیے آنا ہے کہ ووٹ بھاجت کو ڈالنا میرا بھائی بھی تھا ان کے ساتھ وہاں فون پر تو اس نے کہا بھائیہ آپ کو اس لیے آنا ہے یہاں پر کہ نہ ہم بھاجت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں نہ ہم کانگریس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ہم کسی انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں میرا ایک گھر ہے اس گھر میں میرے پتا جی کہتے ہیں کانگریس کو ووٹ ڈالو میری ماں کہتی ہے بھاجت کو ووٹ ڈالو میرا بھائی کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کو ووٹ ڈالو اور میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ پڑھ جائے گا ویسے ہی میں جاؤں یا نہ جاؤں وہ ووٹ پڑھنے والا ہے تو یہ جو سنتر ہے اس میں جانتے ہیں نتیجہ کیا پیدا کیا میرا ایک گھر جس میں میں میری ماں میرا بھائی میرے پتا جی چار حصہ میں بٹے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے بھاجب دوسرا کہتا ہے کانگریس تیسرا کہتا ہے انڈپینڈنٹ چوتھا کہتا ہے کہ ووٹی مت ڈالو معنی میں میرے گھر کی حیثیت کے حساب سے ایک سا قائم نہیں رکھ سکتا گھر کے چار حصے ہو گئے ہیں یہ ہر گھر میں ہے ایک بھائی بھاجب میں دوسرا کانگریس میں تیسرا جنتہ دل میں چوتھا سی پی ایم میں پانچمہ سی پی آئی میں جانتے ہیں انگریجوں نے اس دوش کو کیسے توڑا تھا سام دام دند اور بھید تو سام سے توڑ نہیں پائے دند سے توڑ نہیں پائے بھید کی نیتی برابر چلی اور بھید کیا سماج کے ہر اس طرح پر پورے سماج کو بانٹا اور پورے سماج کو بانٹ کے ہندوستان کو تباہ کر دیا جو بھید کی نیتی انگریجوں نے اپنائی اس دیش میں آج کا پولیٹیکل سسٹم وہی بھید کی نیتی اپنا رہا گھر گھر میں کرائیسس کھڑی ہو رہی ہے کہ تم اس پارٹی میں جاؤ کہ تم اس پارٹی میں جاؤ اور ہم ایک گھر کی حیثیت سے اُددیش سے سب کے برابر ہیں لیکن لڑائی لڑائیں الگ الگ اور میں جانتا ہوں کہ میرا ووٹ میں نے جس پارٹی کو دے دیا سبتہ میں آنے کے لابزو مجھ کو بھول جائیں گے نمشکار بھی نہیں کریں گے اس کے پہلے تک میرے گھر پہ آئیں گے ہاتھ جوڑیں گے پیر چھویں گے گذہ کو باپ بنا لیں گے کیونکہ ووٹ چاہیے اور ووٹ مل کر جب چلے گے تو پاس سال تک شکل دکھائی نہیں دے گی آپ کو تو یہ پولیٹیکل سسٹم اپنا ہے نہیں یہ تو انگریجوں نے ہم کو برباد کرنے کے لیے دے دیا اور اس پولیٹیکل سسٹم کو اگر آپ اور آگے چلائیں گے تو سماج اور زیادہ ٹوٹے گا میرا جو درد ہے وہ جرہ یہ ہے کہ سماج ٹوٹ رہا ہے پولیٹیکس اس پر چل رہی ہے سماج میں بمہاجن ہو رہا ہے گھر گھر میں ٹوٹن ہو رہی ہے پولیٹیکس اس پر چل رہی ہے اور وہ پولیٹیکس کسی بڑے ادیش کے لیے ہوتی تو میرے سمجھ میں آتا اب سب کا ادیش صرف سیلت رہ گیا ہے کہ کسی طرح سبتہ حاصل کر لو اور سبتہ سکھ بھوگ لو زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے وہ ہی ہمارا اسٹیٹس سیمبل ہے ایک بار میں اس پر ہو جائیں گے بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے اور سب یہی کر رہے اس دیش میں اگر آپ جنم میتا ہو اس دیش کے اگر آپ لوگ نائک ہو تو یہ بلیک کیٹ کمانڈوز کی کیا ضرورت ہے اور ماں لوگ کوئی آپ کو مار بھی دے گا تو ٹھیک ہے تیاری رکھئے مرنے کی ہاں چھوڑھتے ہیں مرنے سے اور یہ تو وہ دیش ہے جہاں بار بار جنم کی کلپنا ہے مجھے تو اگلا بھی جنم ملنے والا ہے تو کہے تو چنٹہ کر رہے ہیں مر جائیں گے اگلی بار ہو سکتا پھر میتا بن کے پیدا ہو جائیں گے آپ تو مرنے کی تیاری ہے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ ہم سماس کے جنم نیتا ہیں لوگ نیتا ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بلیک کیٹ کمانڈوز کی گوستہ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا دیجئے اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا تو بچ نہیں سکتے اگر بچانے والا ہوتا تو اندرہ گانڈی کا کیا ہوا بچانے والے ہوتے تھے تو راجیو گانڈی کا کیا ہوا کتے کی طرح سے مارے گئے دونوں کے دو تو اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا ہے تو چھوڑ دیجئے اور پھر ہمارے یہاں تو ہے جس کو پربو رکھتا ہے اس کو کون مار سکتا اور جب پربو نے سائے کر لیا ہے تو آپ کو بچا کون سکتا تو اتنی سیاری رکھ کے کام کریے بھارتی سنسکرٹی میں مرنے سے کبھی ڈر نہیں رہا ہے کسی کو اور یہ آج سب سے زیادہ ڈر پوک نیتا پیدا ہو گئے ہیں بلک ایٹس کمانڈو گلے کے آگے پیچھے گھونتے ہیں بڑا روب پڑتا میں لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد کرتے ہیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم کے نتیجے ہیں اور دنیا میں میں نے نہیں دیکھا ساری دنیا تو میں نے نہیں دیکھی لیکن کچھ دیش تو میں نے دیکھے کسی بھی دیش میں ایمپیز کو گھر نہیں دیے جاتے رہنے کے لیے یہاں ہے محل ہیں ان کے پاس کسی دیش میں نہیں ہے بریٹین میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے جرمنی میں نہیں ہے سویڈن میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے ایمپیز کو رہنے کے لیے کوٹھیاں نہیں ملتی سرکار کی طرف ان کو قرائے کے گھر میں رہنا ہوتا ہے یا اپنے گھروں میں رہنا ہوتا ہے یہ انگریجوں نے بیوستہ ڈالی ہندوستان میں اور انگریجوں کی ڈالی ہوئی بیوستہ آج بھی چل رہی ہے ایک ایک ایمپیز کے پاس دو دو گھر ہیں تین تین گھر ہیں ایک گھر پارٹی کو دے رکھا ایک گھر اپنے لیے کہے کے لیے بھائی قرائے کے گھر میں رہیے اور ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ سب سماج سے بھی تنکھا لے کے کام کرنے والے کلرک ہو گئے ہیں سب کے سب اپنے بھٹے بنانے کی بات آئی تھی پارلیمنٹ کے اندر سارے پارٹیز کے ایمپیز ایک ہو گئے اور فٹا فٹ بل پارٹ ہو گیا اور یہاں تک نہیں یلت تھا یہاں تک کر لی ہے کہ اگر آپ ایک بار گھوز گئے پارلیمنٹ میں تو جنم جندگی آپ کے ناتی پوتوں کو بھی پینشن ملتی رہے کہے کے لیے بھائی ایک طرف کہو گے کہ ہم جن نیتا ہیں ایک طرف کہو گے ہم لوگ نائک ہیں دوسری طرف سنکھا لے کے کام کرنے کی اس پتی تمہاری بنی ہوئی ہے سنکھا لے کے کام تو کلک کرتا ہے جن نیتا تو نہیں کرتا ہے اس دیش میں کام تو کہیں پارٹیاں گھوشنا کریں کہ ہمارے ایمپیز سنکھا نہیں لیں گے تو آپ کہو گے کہ بھرن پوشن کی ویوستہ وہ ہم کریں گے سماعت کے لوگ کریں گے اس دیش میں تو ہمیشہ سے ویوستہ رہی ہے کہ جو سماعت سیوہ کے کام میں نکلتا ہے سماعت اس کی ویوستہ کرتا ہے یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے ہزاروں سال سے یہی چلا آیا اس دیش میں جنہوں نے سماعت سیوہ کا کام کیا ہے سماعت نے اس کی ویوستہ کی ہے تو یہ جو پولیٹیسینز کہتے ہیں کہ ہم سماعت سیوہ کر رہے ہیں چھوڑیے اپنی ساری ویوستہ ہیں سماعت آپ کی ویوستہ کرے گا آپ دیش چلانے کا کام کریے لیکن یہ تو سب بیتن بھوگی ہو گئے بکتے والے ہو گئے ٹی اے ڈی اے ان کے بڑھنے چاہیے ایسے جیسے دوسرے لوگوں کے بڑھتے جاتے اور برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی نیا پی کمیشن بٹھا دیا تو اس پی کمیشن کے مادہم سے ادھکاریاں کی تنکھا بڑھے گی تو ایم پیز ایم ایل ایس کی بھی تنکھا بڑھانے کا کام چھلو یہ کہے کا پولیٹیکل سسٹم اس لیے دوست میں اس پولیٹیکل سسٹم میں جانے کا معنی اس دیش سے گدھاری سمجھتا اس لیے میں چناؤں نہیں لگتا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ چناؤں لڑکے پارلیمنٹ میں جا کے کبھی کرانتی نہیں ہو سکتی میں نے بڑے بڑے دگجوں کو دیکھا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا جو بڑے بڑے دگج ہیں جو آنکھوں میں سپنے لے کے کرانتی کے بگاوت کے یہ اور وہ اور یہی دگج بڑا جھنڈا لے کے انیس سو ستکتر میں پہنچے تھے آپ کو معلوم ہے بہت بڑا آندولن ہوا تھا اس دیش جے پی آندولن جے پرکاش آندولن اور اس میں بڑے بڑے کرانتی کاری لوگ تھے ایسے ایسے کرانتی کاری لوگ تھے جو بڑو دا ڈائنامائٹ کیس کے اپرادی تھے اور اس دیش کے نوجوانوں میں سرسوری پیدا کرتے ہیں جیسے ہی پارلیمنٹ کے اندر گھسے ان کی ساری تیجت ستہ نشت ہو آج وہ کسی کام کے نمبر سوائے اس کے کہ اس پارٹی کا پلہ پکڑو یا اس پارٹی کا پلہ پکڑو پوری طاقت ان کے زندگی کی اب اسی کام میں جا رہے ہیں ایسے کرانتی کاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو آگ اگلتے تھے جب پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے تھے اور اب پارلیمنٹ میں جانے کے بعد نور سوک گیا ہے ان کا جواب نہیں دے تکتے ہیں ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو اس پارلیمنٹ میں کچھ ہے نہیں اور جے پی کی ایک بات مجھے برابر یاد رہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کتے کی طرح سے سوکھی ہڈیاں چوس رہے تو میں کتے کی طرح سے سوکھی ہڈی چوسنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہا اور مجھے دھروسہ کہ اس دوش میں اگر کرانتی ہوگی تو پارلیمنٹ کے باہر ہوگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے باہر کرانتی ہوگی اور میں زیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ نوجوان مل جائیں کمیٹمنٹ والے جن کو مرنے سے در نہیں لگتا اور ایسے نوجوان جن کو مرنے سے در نہیں لگتا وہ میری ڈائیری میں میرا نام لے اپنا نام مجھے لے جیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ چھے اس دیش کی ساری ویوستہ بدل جائے گی یہ بلکل کوئی مشکل کام نہیں کمیٹمنٹ والے ایک دو لاکھ لوگ ہو جائیں ساری ویوستہ بدل جائے گی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے مٹھی بر لوگوں نے ویوستہیں بدلی فرانس کا ریولیوشن ہوا تھا سترے لوگ تھے بس اور ان سترے لوگوں نے پورے فرانس کو بدل دیا جرمنی میں کیا ہوا تھا ہٹلر ایک اکیلا تھا سارا دیش خواہ کر دیا تھا کہیں گے دیکھئے دنیا میں کچھ کمیٹمنٹ والے لوگ شرط ایک ہی ہے جن کو مرنے سے در نہیں لگتا ایسے کمیٹمنٹ والے لوگ چاہیے یہ پارلیمنٹ کیا دنیا کی سہری ویوستہیں بدل سکتی اور وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہوتا پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ہوتا اور آخری سوال کا جواب ایک لائن میں جیسے کانگریس ہے جیسے جنتہ دل ہے جیسے سی پی ایم ہے جیسے سی پی آئی ہے ویسے ہی بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے اس میں اور باقی پارٹیوں میں میرے حساب سے کوئی فرق نہیں وہ بھی ستہ کی لڑائی میں ویسے ہی شامل ہو گئے ہیں جیسے دوسری پارٹیاں والے شامل ان کو بھی اب ستہ ہی دکھائی دیتی ہے نہ آدرش دکھائی دیتے ہیں نہ اپنی گھوشنائیں دکھائی دیتی ہیں جو ستہ کے پہلے وہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کے تو بھاشا ایسی ہو گئی آپ نے دیکھا ہے جب پارلیمنٹ میں وہ تیرے دن کی ڈیویٹ چل رہی تھی کیا کیا سمجھوتے کرنے کی تیاری ہو چکی تھی ایک کرسی کے لیے اپنی ساری آئیڈیالوجی اٹھا کے کولے میں پھیک دیا ایک کرسی کے لیے یہ ان کے اندر بھی آگئے اس لیے ان میں اور واقعی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں اور میں آپ سے ایک نویدن اور کر دوں آپ جتنے دن پارٹیوں کے چکر میں رہیں گے اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے دیش کا نقصان کریں گے ان پارٹیوں کا چکر چھوڑ دیجئے پارٹیوں کا چکر چھوڑ کر دیش کے چکر میں پڑھ لیے آج ان کے لیے پتا ہے کیا ہو گیا پارٹی دیشے زیادہ مہتکون ہو گئی دیش نہیں ہے پارٹی مہتکون ہے اور اس میں کیا ہے پارٹی نہیں چھوٹنی چاہیے دیش چھوٹے تو چھوٹ کیا سارے سمجھاتے کس کے لیے کرتے ہیں پارٹی نہیں چھوٹنی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھاتے کرنے پڑھ فرقار نہیں جانی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھاتے کرنے پڑھ تو اب ان کے لیے بھی دیش مہتکون نہیں ہے تماج مہتکون نہیں ہے پارٹی مہتکون ہے سبتہ مہتکون ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی کبھی دیش سے بڑی ہو نہیں تک جو لوگ اس بھرمنا میں ہیں کہ پارٹی دیش سے بڑی ہو گئی ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی دیش سے بڑی کبھی ہوتی نہیں دیش بڑا ہوتا ہے یہ دیش رہے گا تو آپ رہیں گے یہ دیش نہیں رہے گا تو آپ بھی نہیں رہیں گے اس لیے پارٹیوں کا چکر چھوڑیے اور اس پولٹیکس کی بات چھوڑیے اب تو کرانتی کی بات کریں جتنے دل پولٹیکس کی بات کریں گے اتنے ہی جیادہ آپ کو نراشا ہوگی جتنے دل کرانتی کی بات سوچنا شروع کریں گے اتنے ہی جیادہ آشا کا سنچار ہوگا اُس سہا آئے گا اُمنگ قیدہ ہو بس یہی جواب مجھے دیں راجو جی اگر آپ کے اجازے تو اور بھی کچھ سوال ہے کیا آپ نے کوئی ملٹینیسنل کمپنی مار بگائی ہے ہاں ہیں تو ہم لوگ بہت چھوٹے طاقت میں لیکن کچھ دو تین کام کی ہے ابھی تو تاجہ تاجہ ایک آپ کو سنا سکتا ہوں راجستان کا راجستان میں ایک جلا ہے اس کا نام ہے الور الور جلے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے تجارہ تجارہ ایک بہت مشہور جین تیر تستان ہے جگمبر جین کے لوگوں کا بڑا مشہور تیر تستان ہے تو وہاں کیا ہوا امریکہ کی ایک کمپنی ہے ویلسن شراب کے کار کھانے لگانے کے لیے تجارہ کے پاس ساڑھے چار سو گاؤں کی پچاس ہزار بیغہ جمین اکوائری میں ایک بار انور گیا ہوا تھا کچھ بھائی لوگ میرے پاس آئے کہ راجی بھائی آپ تو ویدیشی کمپنیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومتے ہو ہمارے گاؤں میں ویدیشی کمپنی آگئی میں نے کہا کیا کرنے آئی ہے تو کہنے لگے شراب بیچنے کے لیے آئی ہے تو شراب کا کار کھانا کھلے گا تو مجھے لگایا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا گاؤں الور سے کتنا دور ہے انہوں نے کہا بلکل نزدی کہ آپ چاہو تو کل چل سکتے تو میں نے میرے سارے پروگرام کو سپون کیے اور میں اگلے دن الور گیا اور الور جا کے میں نے دیکھا کہ سامنے جین مندر ہے اور بلکل باجو میں جمین دے دیا شراب بنانے کے لیے کس نے کیا سرکار میں کس کی سرکار ہے بارتی جن تب کتی مجھے بہت پروگا ہے پھر میں نے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ کو لائی میں نے کہا آپ نے جمین کیوں بیچی تو انہوں نے کہا کہ صاحب جمین ہم نے نہیں بیچی جبر جستی ہم سے انگوٹھا لگوایا رات کے دو دو بجے تین تین بجے کلیکٹر ایس ایس پی فورس لے کے گاؤں میں جاتے تھے گاؤں کے لوگوں کو دھمکاتے تھے کہ جمین بیچو نہیں بیچو گے تو جیل کے اندر ڈال دیں گے یہ کام انہوں نے کروایا اور اس طرح سے گاؤں کے لوگوں کو ڈرا کے دھمکاتے جمین ایکوائر کرنی میں نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو لڑیں گے اس کے لئے آپ بولو کتنی مدد کرو گے انہوں نے کہا جو آپ کہیے وہ کریں گے میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرو گاؤں پنچائت کی میٹنگ بلا تو گرام پنچائت کی میٹنگ ہو گرام پنچائت کی میٹنگ میں میں نے پوچھا سب سے کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کوئی پرستاؤ فارد کیا تھا جمین بیچنے کے لئے تو گرام پنچائت کا ہر صدر سے کہتا صاحب ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کیا تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جتنی جمین گئی ہے اس میں گوچر کی جمین بھی ہے کہ ہاں صاحب بڑی جمین تو گوچر کی ہے وہ لے لیا شراط کے کارکھنے بنانے کے لئے تو ہم نے کہا کہ آج آپ پرستاؤ فارد کریے کہ گاؤں پنچائت نے گاؤں سبھانے کوئی بھی جمین دی نہیں ہے ویدیشی کمپنی کو جبرجبتی ہم سے یہ جمین بھی گئی ہے اور گاؤں سبھانے گاؤں پنچائت نے پرستاؤ فارد کیا اور ایسا چالیس گاؤں میں ہم نے کروایا اور وہ چالیس گاؤں میں جب یہ پرستاؤ فارد ہو گئے میں نے کہا اب ہم جائیں گے کورٹ میں اور کورٹ میں ہم جائیں اور ہم نے یہ کیس لگوایا اور کہا کہ دیکھئے کس طرح سے قانون کا سریعام اللنگن ہوتا ہے اور یہ جمین جو تھی وہ کھیتی کی جمین تھی بہت اچھی کھیتی ہوتی ہے میں نے کمپنی سے آنکھ لے منگ رائے میں نے کہا آپ اپنی پروجیکٹ ریپورٹ دیجئے کیڈیا اور ویلسن کا جو جوائنٹ وینچر تھا اس کی پروجیکٹ ریپورٹ جب میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا اس میں انہوں نے لکھایا ہوا تھا کہ پانچ کروڑ لیٹر پانی ان کو چاہیے پرست دے شراب بنانے کے اور اس پورے ایریا کو راجستان سرکار نے ڈارک جون گوشت کیا ڈارک جون معنی سوکھے والا انہیں جمین کے سوفٹ نیچے تک پانی نہیں ہے وہاں پہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پانچ کروڑ لیٹر پانی پرست دن لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے تو اسی پروجیکٹ ریپورٹ کو آگے پڑھنے پر پتا چلا کہ وہ گراؤنڈ وارٹر کا استعمال کریں معنی اپنے پمپ لگائیں اور پمپ لگا کے جمین کے نیچے کا پانی کنچیں اور پرست دن اگر پانچ کروڑ لیٹر پانی کنچا جائے گا تو دو تین سال میں تو وہ ایک دم سوکھا پڑ گیا تو یہ جو چالیس گاؤں کی جنتہ رہتی ہے اس کا کیا ہو وہ تو شراب بنائیں گے بیچیں گے گنافہ کمائیں گے دیش کو شرابی بنا دیں گے لیکن اس گاؤں کی جنتہ کا کیا ہو اور اس بات کو لے کے ہم نے آنگولن شروع کی اور گاؤں گاؤں میں میں نے پدیاترائیں کی تین مہینے میں رہا ہوتی لائے اور پیدل جاتا تھا ایک گاؤں سے دوسرا دوسرے سے تیسرہ تیسرے سے چوتھا گھونتے گھونتے میرے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو گئی نوجوانے کی اس میں سب طرح کے لوگ تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے جین بھی تھے دیگمبر جین اس چھیتر میں بہت رہے وہاں ایک بار ایک تادو بھگون آئے دیگمبر جین سمجھ آئے میں ان کے پاس پہ لیا میں نے کہا یہ دیکھئے اتنا انرد ہو رہا آپ کا آشیر بات چاہیے یہ بڑی لڑائی ہم نے ہاتھ میں لے گئی انہوں نے کہا اس کام کے لیے سب طرح و با میرا آشیر بات تو میں نے کہا آپ جین سماج کو کال دیجئے کہ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ آئے تو ان کا کال آیا اور پورا کفورا جین سماج ہمارے ساتھ کھڑا ہوا بڑی طاقت میں لیئے پھر اس کے بعد میں ایک مولانا صاحب سے ملا وہاں پہ مسلمان سمدائے کے لوگ ہیں میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو شراب ادھرم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آدیش کھروں گا انہوں نے آدیش کیا تو مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہندو پہلے سے ہی ساتھ میں تھے وہاں اور ایسی بڑی طاقت کھڑی ہوئی دس ہزار نوجوانوں کا سنگٹن تین مہینے مطلع ہوگئے اور ہم نے سب سے ایک ہی بات آپ جس پارٹی کے ہو اس کو گھر میں رکھو ابھی یہ بچانی ہے جمی جو جا رہی ہے ویدیشی کمپنی گیا اور ہر گاؤں کے آدمی کا درد یہی ساتھ یہ جمین بچنی چاہتے ہیں تو دس ہزار لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ایک دن ہم نے کچھ نہیں کیا ہم گر جلوس نکالتے ہو گئے اور جہاں پہ ان کا کار کھانا بنانے کا سارا تام جھام رکھا ہوا تھا کچھ چھوپی موٹی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ تار کی باڑھ باڑھ لگا دی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا وہ جا کے ان کی تار کی باڑھ ہٹا دی اور ان کے جو کار کھانے وار کھانے تھے ان سب کو ہٹا دیا ایک طرف رکھ دیا اور وہاں پہ ہم نے لکھ کے ٹانگ دیا کہ یہ جمین گاؤں کی ہے یہ کبھی ویدیشی کمپنی کی بولی اس سے گاؤں والوں میں بہت طاقت ہے پہلے گاؤں والے ڈرتے تھے کہ آپ اس ویدیشی کمپنی کے خلاف کیسے کریں گے سرکار پیٹے گی پولیس مارے گی میں نے کہا مارے گی اس سے زیادہ کیا کرے گی اور اس دن کیا ہوا کہ جب ہم یہ سارا کام کر رہے تھے تو کیڈیا کمپنی نے اپنے کچھ گنڈے بلوائے اور اس سے گولی چلوائے گولی چلی ہم لوگوں پہلے اوپر والے کی مہروانی تھی یا مہراج صاحب کی کرپاہتی مجھے معلوم نہیں مجھے نہیں لگی میرے بغل والے صاحب تو اس کے بعد بھی ہم نے کام نہیں روکا یہ ان کے دھرانے کا طریقہ تھا وہ پتا چلا کہ دس ہزار کی فوج اب بیس ہزار پچیس ہزار کی فوج میں تنبرد ہونے والی پھر دھیرے دھیرے اقواروں میں آنا شروع ہوا اور اقواروں میں آنا شروع ہوا تو ایک دن پھر ہم نے کیا کیا پتا وہاں کے سرکار کے منتری دوارہ ادھ گھاٹن کا ایک پتھر لگایا تھا شراب کے کار کھانے کے ادھ گھاٹن تھا ہم نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ایک دن وہ پتھر اٹھا کے سیدھ اور جس دن ہم نے وہ پتھر رکھایا سارے گاؤں میں ہم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ جمین ہماری ہے ہم اس پر کھیپی کریں گے فصل بوئیں گے دیکھے کون آتا ہے اور اس کو روکتا ہے اور ہم نے گاؤں میں بیریکیٹ لگوا دیا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی پولیس علیکاری یا ڈسٹرک مجسٹریٹ بنا گاؤں تبھا کی پرمیشن پر حصے گا دے تم جہپور میں سرکار چلاتے ہو چلاو ہمارے گاؤں میں ہماری سرکار ہے اور ہماری سرکار یہ آدیش کرتی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی منتری کوئی بھی ایم ایل اے کوئی بھی کلیکٹر گزے گا نہیں گاؤں میں بنا گاؤں سبا کی پرمیشن ایک بار کیا ہوا ڈسٹرک مجسٹریٹ نے کوشش کی اپنی جیپ لے کے آیا لال بطی ہری بطی تینٹیں تینٹیں کرتے ہوئے گاؤں میں بیریکیٹ لگایا ہوا تھا وہاں آکے جیپ خری ہو گئی آدیش دینے لگا کہ اس کو ہٹاؤ گاؤں کی بہنیں نکلیں اور ایک ایک لٹھ اٹھایا مار مار کے کار کے شیشے توڑ بھاگے سب وہاں سے دم دبا کے ڈی ایم بھاگا اس کے پیچھے پیچھے اس کا اردلی بھاگا اور گاؤں والوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جب ڈی ایم بھاگ سکتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پھاکتا ہے ان کی حمت واپس آئی ہے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ راجستان سرکار کو وہ لائسنس رد کرنے کی کوٹے کام ہے شروع شروع میں جب اٹھائے جاتے ہیں تو پچاسوں لوگ کہتے ہیں ارے یہ ہو نہیں پائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر سنکلف شکتی ہو اور من میں فوترتہ کا بھاؤ ہو آپ کا ادیش بڑا ہو تماج کے حط میں ہو تو جیت تو ہوتی ہی ہے انتو بلے ہی ہماری شکتی کم ہے آج کم ہے کل ادھک ہو جائے گی اور ادھک کیسے ہوگی ایسی چھوٹی لڑائیاں لڑتے لڑتے کسی بڑی لڑائی کی تیاری ہم کریں گے یہ کر رہے ہیں انیس سو بانوے سے ہم نے یہ اویان شروع کیا تھا انیس سو بانوے سے اب تک اتنا کر پائے ہیں ہم تین چار لوگوں نے یہ اویان شروع کیا تھا تب سب لوگ کہتے تھے کہ کیا فالتو کا کام کر رہے ہو اچھا خاصا کیریئر چھوڑ کے اس طرح کے کام میں لگ گئے پریوار والے بھی ناراج رشتے دار والے بھی ناراج ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ناراج رہیے کیونکہ یہ تشو بن کے جندہ رہنا تو ہمیں منجور نہیں ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ پیسہ جندگی کا تب کچھ نہیں ہوتا ہے دیش اس سے بڑا ہوتا ہے سماج اس سے بڑا ہوتا ہے تنسکرتی بڑی ہوتی ہے اور کبھی اگر بھگتکنگ ہو سکتے ہیں چندر شکر ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں بھگتکنگ اور چندر شکر ہو سکتے ہیں آج بھی تو وہی پرستتیاں ہیں تو کچھ لوگوں کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا اور نکل پڑے ہم لوگ پاگلوں کی طرح سے اور آج ہوتے ہوتے کچھ ہزار کی تنکیاں ہمارے پاس ہیں اور تین چار سال چلیں گے تو شاید کچھ لاکھ کی تنکیاں ہو جائے گی اور جس دن وہ ہو جائے گی اس دن ان کو عام میں سامنے سے ٹک کر دے کے ید کی آخری لڑائی لڑیں گے وہ آشیرواد آپ کا چاہیے آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے آپ کا صحیحگ ہم کو چاہیے آپ کا سمرتن ہم کو چاہیے اس بڑی لڑائی میں اس دھرمی ید میں جتنا آپ سے بن پڑے ہم لوگوں کی مدد ہم لوگوں کا صحیحگ کریں گے